بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم کارین نیا ناول فول سٹارز آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ ناول نہ صرف کہانی کے لحاظ سے نیا ہے بلکہ یہ اپنے موضوع کے لحاظ سے بھی ایک نئے باپ کی حیثیت رکھتا ہے اب اب تک پاکیشہ سیکرٹ سرویس کی کارناموں پر مشتمل ناول پڑھتے آئے ہیں سیکرٹ سرویس ایک سرکاری ادارہ ہے جس کا دائرہ کار صرف ان جرائم کے حلاف کام کرنے تک محدود ہے جن کا تعلق ملکی سلامتی ملکی ذات و وقار اور ملک میں بسنے والے کروڑوں افراد کے مجموعی مفادات سے ہوتا ہے لیکن ایسے جرائم جن کا تعلق ملک کے اندرونی معاشرے سے ہوتا ہے وہ سیکرٹ سرویس کے دائرہ کار میں نہیں آتے ان جرائم کے حلاف پولیس انٹالیجنس اور ایسے ہی دوسرے ادارے کام کرتے رہتے ہیں لیکن ظاہر ہے ان کی کر کردگی ویسی نہیں ہو سکتی جیسے سیکرٹ سرویس اور سیکرٹ ایجنس کی ہوتی ہے سیکرٹ ایجنس کی تربیت ان کا اندازہ کار اور ان کی صلاحیتیں ملک کے اندر کام کرنے والے دوسری ایجنسیوں کے مقابلے میں کہیں برطر اور عالی حیثیت کی حامل ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ایسے عالی صلاحیتوں کے حامل سیکرٹ ایجنڈوں کو ملکی سلامتی کی حلاف کام کرنے والی بین الاقوامی تندیموں اور دوسرے ممالک کے سیکرٹ ایجنس کے مقابلے تک ہی محدود رکھا جاتا ہے اور باقی شہر سیکرٹ سرویس کے ممبرانت اپنکار کردگی اور صلاحیتوں کے لحاظ سے پوری دنیا کی سیکرٹ سرویس میں ایک نمائی مقام رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی سیکرٹ ایجنس پاکی شہر سیکرٹ سرویس کی کار کردگی ان کی عالی اور برطر صلاحیتوں کا لوحہ مانتے ہیں اور یقیناً یہ ان کی صلاحیتوں اور کار کردگی ہی کا نتیجہ ہے کہ سیکرٹ سرویس کے صرف جاند ممبران ہی بڑی سے بڑی تندیموں اور دوسرے ممالکی پوری سیکرٹ سرویس پر بھاری ثابت ہوتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکی شہر سیکرٹ سرویس کی اکثر ممبران عام طور پر فارغ رہتے ہیں لیکن وہ بھی جو کہ معاشرے کا ایک حصہ ہیں اور اپنے اندر دردمند دل بھی رکھتے ہیں اسی لئے پاکی شہر کے سیکرٹ سرویس کے چار ممبران نے اپنے طور پر ملک کے اندر ہونے والے بیانک جرائم کے حلاف کام کرنے کے لیے ایک گروپ فور سٹارز کے نام سے قائم کر لیا اور پھر فور سٹارز ملک کے جرائم پیش افراد اور معاشرے کے لیے ناسور کی حیثت رکھنے والے گنڈوں اور مجھرموں کے حلاف میتانے عمل میں اتھرائے اور ظاہر ہے اس کے بعد ان گنڈوں مجھرم اور معاشرے کے ناسوروں پر جو قیامت ٹوٹ پڑی اس کا اندازہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں اور حاصل طور پر جب عمران بھی فور سٹارز کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر یقینا فور سٹارز کی کار کردگی کو چار چاند لگے ہوں گے موجودہ ناول اس کروپ کا پہلا کارنامہ ہے اور میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناول اپنے منفرد انداز نئے موضوع اور مختلف دہرہ کار کی بنا پر آپ کو یقینا پسند آئے گا سرمسر کلیم صاحب کی کلم سے لکھا گیا ایک شاندار شاہ کار پیش حدمت ہے فور سٹارز عمران ایک آر ہوتیل شائٹن کے کمپاؤن گیٹ کے اندر موڑی اور پھر اسے لے جا کر اس نے پارکنگ میں روک دیا پارکنگ اس وقت نئے موڈلوں کی رنگ برنگی کاروں سے بھری ہوئی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے یہ پارکنگ نہ ہو کسی بہت بھرے کار ڈیلر کا شورم ہو عمران ایک آر کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر آیا اس نے کار لگ کی اور پھر اتباناو سے ہوتیل کی مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا ہوتیل شائٹن آئے تھا ویسے وہ اپنے فلیٹ سے تو جولیا کے فلیٹ میں جانے کے لیے نکلا تھا لیکن ہوتیل شائٹن کے کمپاؤن گیٹ کے ساتھ فنکشن کا بڑا سا اشتہاری بور دے کر اسے کار اندر موڑ دیتی ہوتیل شائٹن اپنے نئے سے نئے فنکشن کے لیے پورے دالر حکومت میں مشہور تھا اور عمران نے جو اشتہار دیکھا تھا اس کے مطابق آج ہوتیل میں کسی غیر ملکی طائفے کے رکس کا پروگرام درش تھا جہازی سائز کے سپورٹ پر غیر ملکی طائفے کی عورتوں کے رکس کرتے ہوئے بڑے بڑے رنگین فوٹو بھی جسپا تھے عمران جب گیٹ پر پہنچا تو وہاں تو درباری دربان موجود تھے ٹکٹ جناب ان میں سے ایک نے عمران کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اس نے دوسرے ہاتھ میں سبس رنگ کی ٹکٹو کا ایک بڑا سا بندل پکڑا ہوا تھا ٹکٹ کیا مطلب اب عورتوں کو دیکھنے پر بھی ٹکٹ لگیا ہے عمران نے حیرت پر یہ لہجے میں کہا سوری جناب اب بغیر ٹکٹ اندر نہیں جا سکتے پلیز ایک طرف ہاتھ جائیں دربان کا لہجہ ایک لہج سرد ہو گیا تھا تم اندر جا سکتے ہو عمران نے پوچھا جی ہاں میں تو جا سکتا ہوں میں تو ہوتیل کا ملازم ہوں دربان نے اس لہجے میں کہا جیسے اسے عمران کے قل پر حیرت ہو رہی ہو کہ اس نے ایسا سوال کیوں کیا ہے حیرت ہے ملازم تو جا سکتا ہے لیکن مالک نہیں جا سکتا کیا سمانہ آگیا ہے یعنی اب سیٹ آلو والا کچالو والا اپنے ہی ہوتیل میں جانے کے لئے ٹکٹ ہری دے گا عمران نے کہا تو دونوں دربان بے اختیار جم پڑے کیا کیا مطلب کیا ہوتیل کے مالک ہیں دونوں دربانوں کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ یقین ناندنے والا انصر موجود تھا مینجر کو بلاؤ ابھی اسے وقت فوراں تاکہ وہ تمہیں بتائے کہ سیٹ آلو والا کچالو والا اس ہوتیل کا مالک ہے یا نہیں اور یہ ہوتیل تو کیا شہر کے درجن دوسرے بڑے ہوتیلوں کے بھی تمہیں گنوا سکے عمران نے اسی لے لہجی میں کہا جناب معافی چاہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا جناب جناب دونوں دربانوں کی حالت ایک لہت حراب ہو گئے اور وہ دونوں سرح عمران کے سامنے جھگ گئے جیسے پرانے زمانے میں غلام بچہوں کے سامنے جھگ جاتے تھے آئندہ حیاء لکھنا سمجھے ورنہ ایک کو آلو اور دوسرے کو کچالو بنا دوں گا عمران نے کہا اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک نوٹ نکال اور دروارے کے ہاتھ پر رکھ دیا یہ ٹکٹیں ردی میں بیش کر تو شاید تمہیں چاہے کہ ایک پیالی بھی نہ ملے گی اس لئے یہ رقم دے رہا ہوں کہ میری طرف سے جا کر آلو کچالو خالے نہ عمران نے کہا اس کے ساتھ ہی تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داہل ہو گیا صاحب آپ کا سیٹ نمبر دروازے کے اندر موجود ایک آدمی نے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اس کے سینے پر سپروائزر کا بیچ لگا ہوا تھا کتنے سیٹیں ہیں یہاں عمران نے جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا جج جی پانچ سو تیرہ سپروائزر نے بخلائے ہوئے لہچے میں جواب دیا پانچ سو تیرہ کوگر ساڑھے آٹھ پر تقسیم کرو تو کیا جواب آتا ہے عمران نے دوسرا سوال کیا جی جی کیا مطلب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سپروائزر اب حیرے سے آنکھیں پھار پھار کر عمران کو دیکھ رہا تھا چونکہ عمران کا پھر سے بعد ہوتیل میں آئے تھا اس لئے یہاں کاملہ اس دوران تبدیل ہو چکا تھا یہی وجہ تھی کہ نہ دربانوں سے بہشانتی تو نہ سپروائزر تمہارا کیا مطلب ہے کیا سیٹھ آلو والا کچالو والا ایسا نہیں کہہ سکتا عمران نے الٹا آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اور اتمنان سے ایک طرف بنے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اس نے کی نکھیوں سے سپروائزر کو کندی اچھکاتے ہوئے دیکھ لیا لیکن ظاہر ہے وہ اس کی پیچھے تو نہیں آسکتا تھا وہ کسی دوسرے اندر آنے والے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا ہوتیل کا ہال تقریباً بھر چکا تھا اور ہر سیٹھ پر بقاعدہ ریزرویشن کارڈ رکھا ہوا تھا کاؤنٹر پر بیک وکچا لڑکیاں موجود تھی جو محصف کاموں میں مصروف تھی عمران کاؤنٹر پر کونی رکھ کر بڑی دل دشتری سے ہال میں بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھ رہا تھا جی فرمائی ایک لڑکی نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا فرماتے ہیں اتنی بھی کیا جلدی ہے عمران نے رخ موڑے بغیر کہا آپ اپنے سیٹھ پر تشریف رکھیں لڑکی نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ سیٹھ نمبر وجیات نہیں آ رہا اصل میں نمبر وغیرہ مجھے یاد نہیں رہتے میں نے ان نمبروں کو یاد رکھنے کے لئے بقاعدہ ایک سیکرٹری رکھی ہوئی ہے ایک لاکھ روپے ماہ وار اسے دیتا ہوں لیکن اب کیا کروں وہ ہاتون ہے اور کسی بھی ہاتون کے پاس چھٹی لینے کیسے سے بہانے ہوتے ہیں کہ انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اب دیکھو آج سبوس کا فون آگیا کہ آج اس کی شادی ہے اس لئے اسے چھٹی دے دیا باپ ہوتی بتائیں کہ اگر میں اسے چھٹی نہ دیتا تو اس کی شادی نہ ہوتی اور اگر اس کی شادی نہ ہوتی تو اس کو ہونے والا شہر مجھے بددعائیں دیتا اور سیٹھالو والا کچھالو والا دوسروں کے بددعائیں لینے سے بہت اہلرشک ہے امران کی زبان رواں ہو گئی آپ اپنے نام بتائیں میں لسپ دیکھ کر آپ کو سیٹ نمبر بتا دیتی ہوں کاؤنٹر گرل نے امران کی بات پر ہستے ہوئے کہا یہی تو اصل مسئلہ ہے میں نے نام یاد رکھنے کے لئے لہتہ سیکرٹری رکھی ہوئی ہے اور وہ بھی ہاتون ہے ایک لاکھ روپے مہانہ تو وہ مجھ سے وصول کرتی ہے لیکن کام اپنے شوہر کی کرتی ہے آج سبوس کا بھی فون آئے تھا کہ اس کے شوہر بڑی مشکل سے شاپنگ پر آمادہ ہوا ہے اس لئے وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہے اب تم بتاؤ کہ اب اگر اس کا شوہر شاپنگ پر آمادہ ہو ہی گیا ہے تو میرا نام کون بتائے گا اب سیٹ ڈالو والا کچالو والا تو ہمارا ہاندانی نام حیصل نام تو اس نے بتانا تھا امران نے جواب دیا لیکن اس کی نظریں مسلسل ہال کا جائزہ لینے میں مصروف تھی تاکہ کوئی شنانسہ چہرہ نظر آئے تو اس کی جا ٹکرائے چاہتی تھی اس نے بڑے لارڈ بری انداز میں صدیقی کا بازو پکڑا ہوا تھا اور بڑی اٹلا اٹلا کا چل رہی تھی صدیقی نے حل کے نیلے رنگ کا 3 پی سوٹ پہنے ہوا تھا وہ بھی اس انداز میں سرکی سے پیش آ رہا تھا جیسے جانو دل سے اس پر فدا ہو رہا ہو آپ کے لئے سپیشل سیٹ کا بندبس کر دیتی ہوں جناب لڑکی ناہرکار تنگ ہوتے ہوئے کہا اوہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں اب ظاہر ہے میری سیٹ پر تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا اس لئے جب ساری سیٹیں بھر جائیں گے اور ایک سیٹ ہاری رہ جائے گی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ہی میری سیٹ ہے ویسے اگر تمہیں سیٹ آلو والا کچالو والا کہ یہاں کھڑے پر ہونے پر اتراز ہو تو بے شک تم یہاں آ کر میری جگہ پر کھڑی ہو جاؤ اور میں تمہاری جگہ سٹول پر بیٹھ جاتا ہوں امران نے بڑے شہانہ انداز میں آفر کرتے ہوئے کہا ایسی کوئی بات نہیں سیٹ صاحب لیکن آپ جیسے محسوس آدمی یہاں کڑے ہوئے اچھے نہیں لگتے اس لئے میں سٹیج کے ساتھ آپ کو سیٹ لگوا دیتی ہوں لڑکی نے ہستے ہوئے کہا اگر سیٹ لگوانی ہے تو پھر ٹیبل نمبر 112 پر لگوا دو وہاں دو کرسیاں ہیں اور ان میں سے ایک کرسی پر جو صاحب موجود ہیں وہ کسی زمانے میں میری فیکٹری میں مزدور ہوا کرتے تھے لیکن آج کل لیبر لیڈر ہیں اس لئے سیٹوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کے عادی ہیں اور جو آنکھ ملا کر بات کرنے کا عادی ہے اس کے پاس بیٹھنے سے عداب محفل سیکھے جا سکتے ہیں امران کے زمائق پر پھر رواہ ہو گئی اوہ اچھا ٹھیک ہے لڑکی نے فوراں ہی رضا مند ہوتے ہوئے کہا اور اس نے ایک سائٹ پر موجود آدمی کو بلا کر اسے ہدایات دی یس میڈم اس آدمی نے کہا اور پھر وہ ایک سائٹ پر موجود رہتاری کی طرف بیٹھ گیا صدیقی اس لڑکی کے ساتھ جس میز پر بیٹھا ہوا تھا وہاں واقعی صرف دو کرسیاں تھی جبکہ باقی میزوں کے گلد تین تین بلکہ چار چار کرسیاں موجود تھی صدیقی جس انداز میں بیٹھا تھا اس کے پوشت امران کی طرف تھی چپکہ اس لڑکی کے چہرہ امران کی طرف تھا جو اس کے سامنے بیٹھ ہوئی تھی امران نے اس لڑکی سے محاطب ہو کر کہا اور لڑکی اس طرح مسکرائی جیسے اس کی روح بھی ساتھی مسکرائی ہو امران میٹر کے پیچھے چلتا ہوا اس میز کے قریب پہنچا اور میٹر نے جیسے ہی میز کی سائٹ پر کرسی رکھی صدیقی اور وہ لڑکی دونوں بے احتیار چونگ پڑے یہ کیا ہے صدیقی نے انتھائی گسی لے لہچے میں کہا اس سے کرسی کہتے ہیں اور یہ سیٹ آلو والا کچالو والا کے بیٹھنے کے لیے یہاں رکھی گئی ہے آپ کو کوئی اعتراض ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صدیقی بیشتیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا آپ صدیقی نے حیران ہو کر کہنا شروع ہی کیا تھا کہ امران نے اس کی بات کار دی سیٹ آلو والا کچالو والا امران نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا اور اتمنان سے کرسی پر بیٹھ گئے اور ساتھ اس نے کرسی کا روح اس طرح پھیر دیا کہ اس پر بیٹھ کر وہ اس کی محاتب لڑکی ہی ہو سکتی تھی مس امران نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا یہ مسکراتے ہوئے کہا یہ مسکراتے ہوئے کہا تو لڑکی بیشتیار ہست پڑی آپ کا نام بھی دلچسپ ہے اور باتیں بھی دلچسپ کرتے ہیں مسکراتے ہوئے کہا یہ تو ہمارا ہاندانی نام ہے میرے دادا آلووں کی امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے سوف رنگ کے آلو دساور سے منگوائے کرتے تھے اور سامنے رنگ کے آلو دساور کو بچوائے کرتے تھے اس لئے انہیں لوگ آلو والا سیٹ کہتے تھے پھر میرے والد نے ترقی کی اور آلووں کی ساتھ کچالو بھی دساور کو بھیجنے شروع کر دی کیونکہ کچالو اوپر سے رنگین اور اندر سے سفید ہوتا ہے اس طرح وہ ہر جگہ پسند گیا جاتا ہے چنانچہ انہیں لوگ سیٹ آلو والا کچالو والا کہنے لگے اور چونکہ میں نے ابھی کوئی مزید ترقی نہیں کی اس لئے اب بھی کوئی ساتھ مزید لقم نہیں لگ سکا ویسے جلدی اس میں اضافہ ہو جائے گا سیٹ آلو والا کچالو والا ٹیماتو کیچپ والا کیونکہ اس وقت پورے ملک میں ٹیماتو کا کیچپ بنانے کی میری پچاس فیکٹریوں کام کر رہی ہیں اور مزید پچاس کی مشین ری آ چکی ہے اور پچاس مزید کے مارتیں تیار ہو رہی ہیں اور پچاس مزید کے لئے راضی حریدی جا رہی ہے امران کی زبان جب رواں ہوئی تو ظاہر ہے اتنی آسانی سے کہاں رکنے والی تھی اس قدر فیکٹریوں اور وہ بھی ٹیماتو کیچپ کی حیرت ہے مس گلزار نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا وہ اب امران میں پوری طرح دلجس بھی لے رہی تھی جبکہ صدیقی ہونڈ بینچے ہموش بیٹا ہوا تھا اس میں حیرت کی کیا بات ہے مس گلو گلزار اور سوری دراصل ڈبل لفظ نام میں بولنے کی مجادت سے پڑ گئی ہیں بہرحال مسٹر گل اور مس گلزار حیرت کی کیا بات ہے آپ کو بتا ہے ٹیماتو کیچپ کیسے بندہ ہے امران نے کہا مجھے تو نہیں معلوم مس گلزار نے ہستے ہوئے کہا تفصیل تو میرے بورڈ آف ڈریکٹرز کو بھی معلوم نہ ہوگی بہرحال ٹیماتر کو کچل دیا جاتا ہے اور پھر اس کچل ہوئے ٹیماتر کو کیچ کر کے بوتل میں فکس اپ کر دی جاتا ہے کچھ ایسا ہی دندہ ہے امران نے کہا تم اس کو زہر بھی کیا رہا س پھڑی آپ ہس رہی ہیں کمال ہے ٹیماتر سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا کہ جب اسے کچلا جاتا ہے کیچ کیا جاتا ہے اور پھر فکس اپ کیا جاتا ہے تو اس کا کیا خشر ہوتا ہے ہمارے ملک میں عوام کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے وہ بیچارے ٹیماتر کی طرح سر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ہون ہوتا ہے پھر حکومت انہیں کو چلنا شروع کر دیتی ہے اور جب وہ کچھ لے جاتے ہیں تو ہر محکمہ انہیں کیچ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب وہ کیچ ہو جاتے ہیں تو پھر فکس اپ کرتی جاتے ہیں امران کی زبان ایک پر پھر رواہ ہو گئی یہ علی امران ہے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان کے اکلوتے لڑکے اور جناب علی امران صاحب یہ مس گلزار ہیں گلزار ہوتیل کی مالکہ اور یہ گلزار ہوتیل ہائیابان کالونی کی اندر واقع ہے اچانک صدیقی بول پڑا تو مس گلزار کی چہرے کا رنگ یگلہت اڑ گیا سینٹرل انٹیلیجنس مس گلزار نے اندھائی بو کھلائے ہوئے لہجے میں کہا ارے ارے یہ سب کچھ تو صرف روپ ڈالنے کے لیے ہے ورنہ سب مجھے نحالف کیا کر طویل عرصے سے اپنے والی صاحب آ کر چکے ہیں یقین نہ آئے تو مسٹر گلز سے بھی شک پوچھ لیں امران نے کہا یہ بات تو درست ہے صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اگلہ حصقافتی طائفے کی شو پیش ہونے کا اعلان شروع ہو گیا تو پورے ہال میں ہموشی چھا گئے اور سب لوگ سٹیج کی طرف متوجہ ہو گئے میں تمہیں اس قدر گھٹیا دہن کا مالک نہیں سمجھتا تھا صدیقی امران نے صدیقی کی بات جھکتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا بات میں بات ہوگی امران صاحب صدیقی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا پھر وہ سب رکس دیکھنے میں مصروف ہو گئے رکس کے اختتام پر وہ سب لوگ دوسرے کے ساتھ میرے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے آئیے مسکلزار میں آپ کو ڈراب کر رہا ہوں اوکے امران صاحب اور آلو والا کچالو والا اب اجازت دی چیئے صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا سیر صاحب کبھی گلزار ہوتیل آئیے مجھے آپ کے حدمت کر کے ہوشی ہوگی مسکلزار نے مسکراتے ہوئے کہا گلزار تو باگ کو کہتے ہیں اور باگ سے آلو کچالو کا کیا تعلق ہاں اگر آپ اسی کیاریے کھیت میں بلوائیں تو آلو کچالو ضرور آتے ہیں فی الحال ہودہ حافظ امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے برونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھا تیزی سے دانش ونزل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا اس کے چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ صدیقی کی اس لڑکی سے دوستی پر اندھائی قبیدہ حاتر ہو رہا تھا ہیریت امران صاحب آپ کے چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی رنجیدہ ہو رہے ہیں دانش ونزل پہنچتے ہی سلام دعا کے بعد بلک سیرو نے امران سے محاطب ہو کر کہا آج جو کچھ مہنے دے گا ہے اس کے بعد جی چاہتا ہے اپنے آپ پر مٹی کا تیل ڈال کر آگلے گادو امران نے ہون جو آتے ہوئے کہا تو بلک سیرو بیش تیار چونگ پڑا اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات ابر آئے تھے کیوں کیا ہوا حیریت ہے بلک سیرو نے حیرت بری لہشے میں کہا آج تک میرا حیال یہی تا کہ سیکرٹ سرویس کے تمام میمبرز کا کردار بیدار ان کی تربیتہ سے انداز میں ہوئی ہے کہ ان کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھائی جا سکتی لیکن آج میں نے جو منظر دیکھا ہے اس کے بعد میں نے اپنے آپ پر کس طرح کابو پایا ورنہ تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ صدیقی کو گولی مار کر خودگوشی کانو امران نے کہا صدیقی کو کیا ہوا صدیقی تو اندھائی باکردار آدمی ہے بلکہ صدیقی ہی کیا تمام امران ہی ایسے ہیں بلک سیرو نے حیرت بری لہشے میں کہا یہی غلط فہمی تو مجھے بیتھی امران نے کہا پھر اس نے ہوتیل شیٹن جانے اور وہاں صدیقی اور اس لڑکی گزار کو دیکھتے کے بارے میں سارے تفصیل بتا دی ہو سکتا ہے صدیقی کسی حاصل شکر میں ہو آج سے پہلے تو مجھے اس بارے میں کبھی کچھ شکایت نہیں ملی بلک سیرو نے حیرت بری لہشے میں کہا ان کے نیشست و برحواست ان کے ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر چلنے کا انداز ان کے آپس میں گفتگو کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ سب کچھ فطری انداز میں ہو رہا تھا امران نے اس لئے لہشے میں کہا اس نے صدیقی کو ایک کال گرل کے ساتھ ہوتیل شارٹن میں دیکھا ہے امران کے مطابق صدیقی کا اس لڑکی کے ساتھ چلنے ملنے بیٹنے اور گفتگو کرنے کا انداز اندھائی نشائستہ تھا تم صدیقی کے بارے میں باقی ممبر سے ریپورٹ حاصل کرو اگر اس کا کردار گڑیا ہو چکا ہے تو لا محالہ دوسرے ممبر سے کس کا علم ہوگا اور مجھے تفصیلی ریپورٹ دو امران نے ایکسٹو کے دہچے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا امران صدیقی کو کسی کیس کے بارے میں کوئی کلو ملا ہو اور وہ اپنے طور پر اس پر ابتدائی کام کر رہا ہو بلک سیرو نے کہا کاش ایسا ہی ہو وانا تاہر یقین کرو گر ایسا یہ ثابت ہو گیا کہ صدیقی کے کردار میں معمولی سے جھول بھی ہے تو میں سے چوک کر بندوا کر اس پر کتے چھلوا دوں گا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری ٹیم کے ایکسٹی میمبر کے کردار میں معمولی سے جھول بھی ہو میں سے کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا کسی بھی قیمت پر امران نے بلکھاتے ہوئے کہا میں آپ کے لئے چاہے لے آؤ بلک سیرو نے ڈرتے ڈرتے کہا امران کی جہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ بلک سیرو بھی خوفزدہ ہو گیا نہیں رہنے دو میں اس وقت اپنا ہی ہون پی رہا ہوں اگر صدیقی کے کردار میں لگزش آگئی ہے تو میں اپنے آپ کو بھی سزا دوں گا یہ میری کمزوری ہے مجھے اپنے ٹیم کے ممبروں کو حالا سے بحبر اکنا چاہیے تھا امران نے کرسز اٹھ کر آپریشن روم میں ڈہلتے ہوئے کہا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں امران صاحب کے صدیقی سمیت ٹیم کے تمام امران باقردار ہیں اچانک بلک سیرو نے انتہائی اتماع برے لہشے میں کہا تو پھر صدیقی کی اس لڑکی کے ساتھ اس انداز میں ہوتیل گیا تھا بولو کیوں گیا تھا وہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی باقردار آدمی ایک لمحے کے لئے بھی اس کے ساتھ بیٹھ سکے امران نے پھٹ پڑنے والے لہشے میں کہا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اہر آپ یک طرفہ طور پر اتنا غصہ کی ہوگا رہے ہیں کم از کم صدیقی کی ریپورٹ تو سامنے آنے دی بلک سیرو نے کہا میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا مجھے غصہ اس بات پر آ رہا ہے کہ صدیقی اس لڑکی کے ساتھ ملا ہی کیوں دیکھو تاہر انسان کی شرافت سفید لباس کی طرح ہوتی ہے سفید لباس پر معمولی سے دھبا بھی پڑ جائے تو وہ دور سے نظر آنے لگتا ہے اور کوئی بھی نفیس آدمی سفید لباس پر معمولی سے دھبا بھی برداشت نہیں کر سکتا کم از کم میں نہیں کر سکتا امران نے کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا مجھے صوفی سے دیکھین ہے امران صاحب کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حاصل بات ہوگی بلاک سیرو نے کہا خدا کرے ایسا ہی ہو ورنہ صدیقی کے ساتھ تو جو کچھ ہوگا سو ہوگا میں افتہ آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا امران نے ہونڈ پیشتے ہوئے کہا اسی لمحے فون کی گھنٹی باجوٹھی اور امران نے جپڑ کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو امران نے اس اترہ سرد لہشی میں کہا جولیہ بول رہی ہوں مباس میں نے سفدر سے بات کی ہے اس کا کہنا ہے کہ صدیقی منشاعت کی کسی مقامی گروپ کے بارے میں کام کر رہا ہے میں نے سفدر سے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کو تفصیل بتا دے جولیہ کی آواز سنائے دی ٹھیک ہے سفدر سے کہو کہ مجھے فون کرے امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا منشاعت کے مقامی گروپ کے حلاف کام کر رہا ہے لیکن اسے اطلاع تو دینی چاہیے تھے امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا سفدر بول رہا ہوں جناب ابھی مسٹولیہ نے مجھے فون کر کے صدیقی کے بارے میں بات کی ہے اصل بات یہ ہے سر کی صدیقی نمانی حاور اور چوہان چاروں نے مل کر ایک نجی تندیم بنائی ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے فو سٹارز رکھا ہوا ہے جب کوئی کیس نہیں ہوتا یا چاروں ان میں سے کوئی کسی کیس میں عملی طور پر شامل نہیں ہوتا تب پھر فو سٹارز ملک میں منشاعت کے ریکٹ کے حلاف کام کرتے رہتے ہیں اور ان ریکٹس کے بارے میں حتمی اطلاعات نارکو ٹیکس کنٹرول بورڈ کے اللہ حکام تک پہنچا دیتے ہیں اس طرح وہ ریکٹ پکڑا جاتا ہے ان کا حیال ہے کہ اس طرح وہ فارق بھی نہیں رہتے اور ملک اور قوم کی حدمت بھی کرتے رہتے ہیں پچھلے دنوں صدیقی نے حود مجھے بتایا تھا کہ وہ حیابان کالونی میں منشاعت کے قام ریکٹ کے حلاف کام کر رہا ہے اور اسے امید ہے کہ یہ ریکٹ عام ریکٹ سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوگا مجھے یقین ہے صدیقی سکول گرل کے ساتھ اسی مقصد کے لئے ہوتیل گیا ہوگا ویسے میں نے صدیقی کے فلیٹ پر فون کیا تھا وہ وہاں موجود نہیں ہے لیکن میں نے اس کے ساتھ فون کے منسلک ٹیپ پر پیغام ریکٹ کروا دیا ہے کہ وہ جب بھی آیا مجھے فون کرے اس سے بات ہونے پر میں پوری تفصیل معلوم کر کے آپ کو ریپورٹ دے دوں گا سب دنے تفصیل بتاتے ہوئے کہا وہ تو یہ فور سٹارز کے سلسرے میں کاروائی ہو رہی تھی پھر ٹھیک ہے امران نے اس بار نرم لہتے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا آپ کو اس فور سٹارز کے بارے میں اطلاع تھی آپ نے مجھ سے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا بلیک سیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا کافی عرصہ پہلے بات ہوئی تھی لیکن اس وقت یہ صرف آئیڈیا تھا اب شاید انہوں نے بقاعدہ کام شروع کر دیا ہو ویسے مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ اس آئیڈیا پر بقاعدہ کام بھی کر رہے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا ویسے آج سے پہلے ایسی کوئی سرگرمی نوٹس میں بھی نہیں آئی یہ لوگ اس انداز میں کام کرتے ہیں بلیک سیرو نے کہا ویسے آئیڈیا تو شاندار ہے بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس فور سٹارز کو فائف سٹارز ہونا چاہیے اس میں مجھے بھی شامل ہونا چاہیے امران نے کہا چلو یہ تو ہوا کہ آپ کے غصتہ دوترا ورنہ تو نہ جانے کیا کہ ہول مجھے آ رہی تھے اب آپ کے لئے چاہیے لیا بلیک سیرو نے ہستے ہوئے کہا ہاں لیا اصل بات یہ ہے کہ میں واقعی بہت چچی ہو گیا ہوں تاکہ میرے ساتھی اور اس طرح وارہ لڑکیوں کے ساتھ ناغو میں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک سیرو بھی ہست پڑا پھر بلیک سیرو نے چاہیے لیا کر دی اور وہ دونوں چاہیے پینے میں بس روپ ہو گئے امران نے ریسیور اٹھا لیا ایکسٹری امران نے محسوس لہجے میں کہا صدیقی بول رہا ہوں جناب میں ابھی فلیٹ میں واپس آئے ہوں تو سفدر صاحب کا پیغام ملا ہے میری سفدر صاحب سے بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ امران صاحب نے آپ کو میرے بارے میں ریپورٹ دی ہے اور اپنے وضاحت طلب کی ہے سفدر صاحب نے فور سٹارز کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے یہ لڑکی جس کا نام گلزار ہے ہیابان کالونی میں ایک چھوٹے سے ہوتیل کی مالکہ ہے ویسے یہ بات درست ہے کہ اس لڑکی کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے اور یہ کال گل بھی رہی ہے لیکن اس لڑکی کے تعلقات ہیابان کالونی کے مشہور گنڈے راجہ سے ہیں اور راجہ کے بارے میں مجھے شاکھے کہ وہ منشات کے ریکٹ کے ایک اہاں مہرا ہے میں جاہتا تھا کہ پہلے اس لڑکی سے روابط بڑھا کر راجہ کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم کر لیں پھر راجہ پر ہارڈ ڈالو اور اس مقصد کے لیے میں نے اسے دوستی بڑھائی تو اسے فنکشن پر ہوتیل شارڈن لے گیا تھا پھر امران صاحب اچارک وہاں پہنچ کے اور یہ لڑکی امران صاحب کے باتوں کی وجہ سے پریشان ہو گئی میں نے اس پر یہ مناسب سمجھا کہ امران صاحب کے والد کا تعرف کرا دی جائے کیونکہ سانٹر انٹیلیجنس کا سن کر یہ لوگ لازمان ہوف زدہ ہو جائیں گے پھر ان کے صوف سے فائدہ بڑھائے جا سکتا ہے بس اتنی سی بات تھی جناب بنا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی کسی لڑکی سے تعلقات بڑھاؤں صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا فور سٹارز کے تحت تم لوگ جو کچھ کرتے رہتے ہو اس کی تفصیلات مجھے ملتے رہتی ہیں لیکن چونکہ فور سٹارز کے تحت تمہاری سرگرمی سیکرٹ سرویس کے کاموں میں یہ حارج نہیں ہوتی اس لئے میں نے تمہاری ان کاروائیوں میں کبھی مداحلت نہیں کی لیکن یہ بات تم بھی سن لو اور اپنے فور سٹارز کے دوسرے ممبرز کو بھی بتا دو کہ ایسی کاروائیوں کے دوران تمہارا انداز اس قسم کا ہرگز نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ امران نے مجھے ریپورٹ دیتے ہوئے بتایا ہے میں سیکرٹ سرویس کے ممران کو ہر حالت میں باوقار اور باکردار دیکھنا چاہتا ہوں اور اس سے بات کرتا ہوں کہ اس پرلک شگل اور نیکی کے کام میں اس نے مجھے کیوں نہیں شامل کیا حالکہ وہ صرف سٹار ہے جبکہ میں ٹاپ سٹار ہوئے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا سوچ لیا ایسا نہ ہو کہ کال کو مجھے بھی آپ کے ساتھ وہی کاروائی کرنی پڑے جو آپ صدقی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے براکسیروں نے بھی اٹھتے ہوئے ہس کر کہا تو امران بھی اختیار کھلکھلا کر ہس پڑا بڑے سے کمرے میں رکھے ہوئے صوفا پر اس وقت چار مقامیات میں بیٹھے ہوئے تھے چاروں ہپنے لباس اور انداز سے زیر زمین دنیا کے افراد لگ رہے تھے درمیان میں رکھی ہوئی میز پر شراب کی بوتن اور گلاس موجود تھے اور وہ چاروں شراب پینے میں مصروف تھے کہ اچانک کمرے کا درمازہ کھولا اور ایک لمبے کا دل بھاری جسم کا آدمی اندر داہل ہوا اس کے چہرے پر زخموں کی اس قدر نشانات ایک یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بقاعدہ اس کے چہرے پر تجریدی آرٹ کا کوئی شاخکار بنانے کی کوشش کی ہو اس کی بڑی بڑی مونچے سرہاکڑی ہوئی تھی جیسے ان مونچوں میں اس نے لوہی کی صلاحی پیٹ کر آ رہا کی ہو چوری چوری آنکھوں میں سام جیسی چمکتی مزے ہو رہی ہیں دوستو اس آدمی نے اندر داہل ہوتے ہوئے دان نکالتے ہوئے کہا راجہ کے دیرے پر مزے نہیں ہوں گے تو اور کہا ہوں گے جن میں سے ایک نے ہستے ہوئے کہا تو راجہ بھی بیش دیار ہست پڑا پھر وہ ایک صفحے پر بیٹھ گیا پیو گن میں سے ایک نے گلاس پار کر اس کے طرف بڑھاتے ہوئے کہا ہاں کیوں نہیں جو لطف دوستوں کے ساتھ پینے میں آتا ہے اس کا تو جواب نہیں ہے راجہ نے ہستے ہوئے کہا اور گلاس اس آدمی سے لے کر مل سے لگا لیا کیا بات ہے راجہ تم ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہے ہو ایک آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا آج میں واقعی ہوئی شوئی کافی بڑی کھیپ آج آسانی سے پار ہو گئی ہے راجہ نے گلاس کو واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی ہے جانب میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی باجوٹی راجہ نے چونکر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا کون بول رہا ہے راجہ نے بڑے تحکمانہ لہچے میں کہا گلزار بول رہی ہو راجہ دوسری طرف سے ایک نصفانی آواز سنائی دی آرے دیئر تم کہاں سے بول رہی ہو آج کہاں غائب ہو گئی تھی جلدی آو میں تمہارا منتظر ہوں آج ایک بڑی کھیپ آسانی سے پار ہو گئی ہے آج برپور جیشن ہوگا راجہ نے بڑے بے تکلفانہ لہچے میں کہا سینٹرل انٹیلیجس تمہاری بو سنگتی پہ رہی ہے راجہ دوسری طرف سے کہا گیا سینٹرل انٹیلیجس کیا کہہ رہی ہو یہ کیسے ممگن ہے وہاں انسپیکٹروں کو بقائدہ منتھ لی جاتی ہے راجہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا میں آ رہی ہوں پھر تفصیل سے بات ہوگی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ رابطہ ہتم ہو گیا ہاں تو دوست اب تمہارے ساتھ بات ہو جائے شمالی علاقوں سے چارٹ رکھ لے کر سنہری پل تک پہنچانے ہیں لیکن اس بات کا حیال رکھتا ہے کہ یہ ایریا سلاموں کا ہے اور سلاموں کو تم جانتے ہو کہ اگر اس کے ایریا میں ذرا سی بھی مداخلت کی جائے تو وہ اودم مچا دیتا ہے اس لئے کام اس طرح ہونا چاہیے کہ سلاموں کی آدموں کو کانو کان بتا نہ چلے راجہ نے کہا وہ تو یہ بات ہے اس لئے ہمیں بلوائے تھا ویسے تم معقول معافظہ دینے والے آدمی ہو راجہ اس لئے قطع بے فکر ہو سلاموں اور اس کے فرشتوں کو بھی بتا نہ چلے اور ٹرک پار ہو جائیں گے ان میں سے ایک نہیں کہا سوچ لو سلطان سلاموں کی آنکھے چیل سے بھی زیادہ تیز ہوں جیسے اس سے معلوم ہوا کہ اس کے ایریا میں سے مال گزرا جا رہا ہے اس نے فوراں مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ راجہ کے مال پر سلاموں یا کوئی دوسرا قبضہ کر لے راجہ نے انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہا لیکن تم اس کی ایریا سے مال کیوں گزارنا چاہتے ہو اس کی وجہ ایک اور آدمی نہیں کہا نواب بہادرہ بے کور پارٹی کو کام دینا چاہتا ہے اس کی نظریں مجھ پر ہیں سلاموں ایک بار اپنا مال پکڑوا چکا ہے اور نواب بہادر کو یہ بات پسند نہیں ہے اس لئے اس نے مجھے مال سلاموں کے دی سے گزارنے کے لئے کہا ہے اگر میں یہ مال درستور پر گزار دیا تو پھر سلاموں کا پتہ کر جائے گا اور اس سارے علاقے پر اکیلے راجہ کی ہی حکومت ہوگی اس لئے میں نے تم لوگوں کو بلوائے ہے کیونکہ سلاموں کا مقابلہ تم ہی کر سکتے ہو راجہ نے کہا ٹھیک ہے راجہ بے فکر ہو تمہارا کام ہو جائے گا معافظہ تین گناہ ہوگا اس کے لئے چاہے ہم اسلاموں سمیت اس کے سارے ساتھیوں کو کیوں نہ ہتم کرنا پرے ہم بہرحال تمہارا مال ٹکانے پر پہنچا دیں گے اس آدمی نے جو پہلے بات کر رہا تھا ہتمی لہچے میں کہا مجھے منظور ہے سلطان راجہ نے کہا اس کے ساتھ اس نے زور سے تعلی بچائی تو دروازہ کھلا اور ایک مسلحہ آدمی اندر داہل ہوا یہ اس پاس اس آدمی نے موتبانہ لہچے میں کہا سیٹ کو بلاو راجہ نے کہا اور وہ آدمی سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا چاندہ مہبادے کا دھیڑوں اور آدمی اندر داہل ہوا اس کا سار گنجہ تھا اور پیٹ آگے کو بڑا ہوا تھا جی صحابی ساتھ میں نے بڑے موتبانہ سے لہچے میں کہا سلطان سے تین کنوں محافظے پر سودا ہو گیا ہے سنہری پول والے چھڑے دے کا انہیں حصول کے مطابق آدمی محافظہ بھی دے دو اور ٹوکن بھی جاؤ سلطان لیکن سول لو مجھے ہر حال میں کامیابی چاہیے کامیابی راجہ نے اس کنجی آدمی سے بات کرتے کرتے ہیں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا سلطان جو کام ہاتھ میں لیتا ہے اسے ہر حالت میں پورا کرتا ہے راجہ اس آدمی نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اس کے ساتھ تھی باقی تین افراد بھی اٹھا اور پھر سیٹھ کے پیچھے چلتے ہوئے ایک کمرے سے باہر نکل گئے اور راجہ نے بڑے کنان برینداز میں صوفق کی پوش سے ساٹک آیا اور آنکھی بند کر لی پھر تقریباً دس منٹ بعد دروازہ کننے کی آواز سنائے در اس نے چونکر آنکھیں کول دو اور آنکھیں کولتے ہیں اس کے آنکھوں میں چمک سے ابر آئے گی کہ دروازے سے کورت اندر داہل ہو رہی تھی آؤ آؤ گلتار بڑی دیر لگا دی آتے راجہ نے بڑے عباشانہ لہچے میں کہا یہ باتیں بعد میں کرنا پہلے میری بات سنجیدگی سے سن لو آنے والی نے اندھائی سنجیدہ لہچے میں کہا ایک تو تم مورتوں میں یہ بڑی بیماری ہے کہ ذرا سی بات پر اس طرح گھبرا جاتی ہو جیسے قیامت ٹوٹنے والی ہو اگر سینٹر انٹیلیجنس گھر برکار بھی رہی ہے تو کیا ہوا منتھلی میں اضافہ کر دیں گے کتوں کے سامنے پھینکی جانے والی ہڈیوں میں ایک ہڈی کا اضافہ کر دیں گے کتے ہوتی ہاموش ہو جائیں گے اس میں اتنی گھبراہت کی کیا بات ہے راجہ نے برا سموہ بناتے ہوئے کہا فور سٹار گروپ کو جانتے ہو آنے والی عورت گلزار نے اس کے سامنے سوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑے پورا سرار سے لہچے میں کہا اور اس نے راجہ کی ساری بات کسیرے سے نوٹی سینہ لیا تھا فور سٹار کیا کوئی غیر ملکی گروپ ہے راجہ نے حیران ہو کر کہا غیر ملکی نہیں ملکی اور فور سٹار آج کل تمہارے حلاف کام کر رہا ہے اس کا تعلق سینٹرل انٹیلیجنس سے ہے ان انسپیکٹروں سے نہیں جن کی تم بات کر رہے ہو گلزار نے کہا تو راجہ کی چہرے پر حیرت کے ساتھ سنجیدگی کی تاثرات اوبر آئے تم تو عجیب باتیں کر رہی ہو آج گلزار راجہ نے سنجیدہ لہچے میں کہا تمہیں گروز صوری کے عبدالحالی کے بارے میں تو علم ہوگا کہ اس کے مال بھی پکڑا گیا تو وہ خود بھی اندر گیا اور اس کا پورا گروپ بھی گلزار نے کہا ہا لیکن وہ تو نارکوٹک سپورٹ کی کاروائی تھی انڈالی جیس کا اس کیا تعلق راجہ نے کہا پہلے سن لو عبدالحالی میرے پاس آتا جاتا رہتا تھا اوڈیس روز اس کا مال پکڑا گیا تھا وہ میرے پاس ہی تھا اس سے فون آئے تھا وہ فوراں ہی واپس چلا گیا مجھے بھی اس کی علاقے میں ایک کام تھا میں بھی اس کے ساتھ چلی گئی پھر عبدالحالی کو گرفتار کر لیا گیا جس ٹیم نے اسے گرفتار کیا تھا اس کے ساتھ ایک کام پبلک آدمی بھی تھا اور اس سے میں نے کھرکی میں سے دیکھا تھا میں حیران تھی کہ یہ آدمی کون ہے جو صرف ساتھ ہے اس نے کسی کاروائی میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا پہلے تو میں سمجھی کہ اس کا تعلق پریس سے ہوگا پریس میں میرے بھی کئی دوست موجود ہیں میں نے وہاں چکھیں گی تو اس شکل کا کوئی آدمی نہ ملا میں ہاموش ہوگی دو روز بہلے کی بات ہے میں مارکٹ چاہ رہی تھی کہ میں نے اسے آدمی کے ایک اور آدمی کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ان کی نظرے سامنے کھڑی ایک سفید کار پر جمع ہوئی تو یہ سفید کار تمہارے آدمی کی تھی ساتھ تھی پبلک فون بوت بھی تھا میں اس کے اوٹ میں ہو گئی تو وہ آدمی فون بوت میں داہل ہوا اس نے کسی پر فون پر ہوتیل میں میرے نام لیا اور ساتھ تھی فور سٹار کا نام لیا میں چونگ پڑی پھر وہ دونوں ایک دوسری کار میں بیٹھ کر سفید کار کے پیچھے چلے گئے میں پریشان ہو گئی کل وہی آدمی میرے ہوٹیل آگے وہ مجھ سے ملا اور اس نے مجھ پر ڈوڑے ڈالنے شروع کر دی میں نے بھی اس کی پوری طرح حوصلہ افضائی کی اس نے باتا باتا میں تمہارا نام لیا تو میں کھٹک گئی پھر اس نے مجھ آج ہوٹیل شایڈن کے فنکشن میں آنے کی دعوت دی میں نے دعوت قبول کر لیا اور ہم دوروں ہوٹیل میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ ایک اور نوجوان وہاں پہنچ گیا اس آدمی کا جس سے مجھے دعوت دی نام صدیقی تھا وہ آنے والا تو اپنے آپ کو سیڑھ آلو والا کچالو والا کہہ رہا تھا لیکن میری بھی ساری عمر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ گزری ہے میں عورتی چڑیا کے پر گنلے اتنیوں میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ وہ کوئی ہاں س آدمی ہے اور پھر وہ ہی ہوا صدیقی نے اس کا تعرف کرا اس کا نام علی عمران اور وہ سینٹرل انٹیلیجس کے ڈائریکٹر جنرل عبد الرحمن کا کلوتا لڑکا تھا میں تو یہ سنتے ہی کھٹک گئی پھر جب شو شروع ہوا تو وہ دونوں سرگوشیاں کرتے رہے اور مجھے دیکھتے رہے شو ہتم ہونے پر جب صدیقی مجھے چھوڑنے ہوتیل گلزار آئے تو میں نے اسے عمران کے بارے میں پوچھ کچھ کی تو اس نے بتایا کہ وہ اندھائی ہتناک آدمی ہے جس مچرم گروہ اور تنظیم کے پیچھے وہ پڑ جائے اس کو موت کی گھاٹ اتار کر چھوڑتا ہے گلزار نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو تمہارا مطلب ہے کہ فورسٹار اب میرے پیچھے اور یہ آدمی علی عمران جو کہ سر عبد الرحمن کا لڑکا ہے اس کا تعلق بھی سینٹرل انٹیلیجس سے ہے راجہ نے کہا ہاں مجھے سوفیس سے دیکھین ہے گلزار نے جواب دی تو راجہ نے ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھائے اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے آصف بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائے دی راجہ بول رہا ہوں آصف راجہ نے تحکمانہ لہچے میں کہا اوہ راجہ تم آج اتنے عرصے بعد حیرت میں کیسے آدھ آ گیا ہوں دوسری طرف سے بے تکلوفانہ لہچے میں کہا گیا ظاہر ہے ضرورت پڑ گی تمہاری یہ بتاؤ کسے فور سٹار گروپ کو جانتے ہو راجہ نے کہا فور سٹار گروپ ہاں جانتا ہوں کیوں دوسری طرف سے کہا گیا اس کے تفصیل بتاؤ راجہ نے کہا سوری راجہ تمہیں میرے حصولوں کا تو علم ہے دوسری طرف سے کہا گیا مرو نہیں تمہارا معافہ سا پہنچے گا تمہارے پاس راجہ نے اس لئے لحصے میں کہا اوکی ٹھیک ہے تو سنو فور سٹار چار آدمی پر مشتمل ہے سنو ہے ان چاروں کا تعلق حکومت کی کسی حفیہ جنسی سے ہے انتہائی تربیتی آفتہ لوگ ہیں مشن پر کام ہوت کرتے ہیں اور حتمی اطلاعات نارکوٹک سپورٹ کو مہیا کرتے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے مزید تفصیل بتاؤ کون لیکھ ہے ان کے نام ان کے حلیے ان کے پتے راجہ نے کہا صرف ان کے لیڈر کا نام معلوم ہے اسے صدیقی کہا جاتا ہے بات کی کسی بات کا علم نہیں ہے البتہ صدیقی کو ایک بار روشن ویلاس کے ایک فلیٹ سے نکلتے دیکھا گیا تا فلیٹ نمبر بارہ آصف نے جواب دیا روشن ویلاس فلیٹ نمبر بارہ نام صدیقی اچھے یہ بتاؤ کہ کسی علی امران نامی آدمی کو جانتے ہو راجہ نے کہا ہاں ایک آدمی کو جانتا ہوں وہ کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر دوستوں میں رہتا ہے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کا لڑکا ہے لیکن انہوں نے سی عرصے سے آگ کیا ہوا ہے اس کی دوستی سینٹر انٹیلیجنس کے سوپریٹیننٹ فیاض سے ہے لیرے زمین دنیا کی مشہور آدمی ٹائگر کا بھی گہرہ دوست ایک سر اس کے ساتھ بھی دیکھا جاتا ہے بس اتنا ہی معلوم ہے آصف نے جواب دیا ٹھیک ہے شکریہ راجہ نے کہا اور کریٹل نبا کر اس نے ایک بار پر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے روستم بول رہا ہوں ایک موت بانا آواز سنائے دی روستم ایک پتہ نوڑ کرو روشن ویلاس فلیٹ ایمر بارہ وہاں ایک آدمی رہتا ہے صدیقی نام کا اسے اقبا کر کے کالو کے اڈے پر پہنچا دو راجہ نے تیز لہجے میں کہا اس کو ہولیہ روستم نے پوچھا ہولیہ گلزار بتائے گی راجہ نے کہا اور ریسیور سامنے بیٹھ ہوئی عورت کی طرف بڑھا دیا گلزار نے ریسیور لیا اور صدیقی کا ہولیہ بتانا شروع کر دیا ٹھیک ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا گلزار سے ریسیور لے کر راجہ نے اسے کریڈل پر رکھ دیا صدیقی جب کالو کے اڈے پر پہنچے تو تم اس سے ساری معلومات حاصل کر لیں اور باقی پھر افراد بھی ہتم ہو جائیں گے راجہ نے مسکراتے ہوئے کہا وہ امران اور ٹائگر وغیرہ ان کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے گلزار نے کہا فیلحال فور سٹارز کا تو حاتمہ کر دو اس کے بعد ان دونوں کے بارے میں بھی سوچ لیں گے اس وقت ذہنی طور پر میں نواب بہادر کی طرف سے پریشان ہو گلزار نے کہا کیا ہوا کیسی پریشانی گلزار نے چونکر پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ نواب بہادر اور سلاموں سے نراز ہو گیا ہے اور وہ اس کا علاقہ بھی مجھے دینا چاہتا ہے لیکن اس کے لئے اس نے شرط لگا دی ہے کہ میں اس کمال سلاموں کے علاقے سے کروس کر کے دکھاؤں راجہ نے کہا یہ شرط پوری ہونی تو بہت مشکل ہے گلزار نے ہونچ باتے ہوئے کہا ہاں بظاہر تو ایسا ہی ہے لیکن میں نے اس کا بندبس کر لیا ہے راجہ نے مسکراتے ہوئے کہا کیا بندبس کیا ہے گلزار نے چونکر پوچھا میں نے اس کام کے لئے سلطان گروپ کو ہائر کر لیا ہے راجہ نے کہا تو گلزار کی چہرے پر ایک لہت اندھائی مسارت کے تاثرات ابر آئے اوہ ویری گوڈ راجہ تمہاری یہی بات تو مجھے پسند ہے کہ تم اندھائی بروقت اور اندھائی شاندار فیصلے کرتے ہو سلطان گروپ سلاموں سے بھی ٹکرا سکتا ہے اور وہاں سے مال بھی نکال سکتا ہے گوڈ معافظہ تو انہوں نے زیادہ مانگا ہوگا گلزار نے مسارت بری لحچے میں کہا ہاں تین گناہ اور میں نے قبول کر لے گی کہ تین گناہ معافظہ دے کر اگر سلاموں کا علاقہ میرے کب سے میں آ جاتا ہے تو سودہ مہنگا نہیں ہے راجہ نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن سلام اور اس کے گروپ مقابلہ تو کرے گا گلزار نے کہا کرتا ہے تو کرتا رہے سلطان گروپ سے ہی ٹکرا ہے گا ٹکراتا رہے دونوں ہتم ہو جائیں گے فائدہ پھر بھی ہمارا ہی ہے راجہ نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا کیا ہوا کہاں جا رہے ہو گلزار نے بھی اٹھتے ہوئے کہا نواب بہادر کے ایک آدمی بیرونے ملک مال پہنچانے کیلئے بات کرنے آ رہا ہے میں نے اسے خفیہ پوائنٹ پر ملنا ہے راجہ نے کہا لیکن اس صدیقی کا کیا ہوگا گلزار نے کہا کرنا کیا ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس صدیقی سے اس کے باقی ساتھیوں کا پتہ کرو پھر ان کا بھی حاتمہ کرا دو فورسٹار گروپ ہتم کالو اور میں کام میں تم سے تعاون کرے گا راجہ نے مسکراتے ہوئے کہا اس سے کہا دو اکثر اس کا دماغ حراب ہو جاتا ہے گلزار نے مو بناتے ہوئے کہا اس کی حمد ہے کہ تمہارے سامنے دماغ حراب کرے وہ جانتا نہیں ہے کہ تمہارا مسکرات حالوک ہے راجہ نے بڑے فہریا لہجے میں کہا لیکن اس کے ساتھ اس نے جھکا فون کا ریسیور اٹھائے اور پر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی ہے بلیک روز کلاب رابطہ قائم ہو دی ایک مردانہ آواز سنائی دی کالو سے بات کرو میں راجہ بول رہا ہوں راجہ نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا یہ سواس دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو کالو بول رہا ہوں باس حکم جان لمحبات ایک مردانہ آواز سنائی دی کالو روستو میں ایک آدمی کو اگوا کر کہ تمہارے اڈے پر لے آئے گا اور گلزار نے اس آدمی سے پوچھ کچھ کرنی اور اس کے دوسرے ساتھوں کو ہتم کرانا ہے تم نے گلزار سے تعاون کرنا ہے اور سنو آج پہلی بار گلزار نے شکایت کی ہے کہ تمہارا دماغ کبھی کبھی حراب ہو جاتا ہے آئندہ اگر مجھے شکایت ملی تو تمہارے دماغ کی حرابی مستقل ہو سکتی ہے سمجھے راجہ نے اسی لے لہجے میں کہا ایسی تو کوئی بات نہیں میں جانتا ہوں کہ گلزار اور تمہارے درمیان کیا تعلق ہے اسے غرض فہمی ہوئی ہوگی دوسری طرف سے کالو نے بڑے بیک مانگتے ہوئے لہجے میں کہا بہرحال آئندہ مجھے شکایت نہ ملے راجہ نے کہا اور ایک چٹکے سے ریسیور رکھ دیا بس اب تو ہوش ہو گئی ہونا راجہ نے کہا یہ راجہ اس لئے تو مجھے تم پر فہر ہے گلزار نے مسکراتے ہوئے کہا اوکی اب میں چلتا ہوں راجہ نے کہا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا جب گلزار وہیں صوفے پر بیٹھ گئے اس نے ریسیور اٹھایا اور تجزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے گلزار ہوتیل رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائے دی گلزار بول رہی ہوں سلامت سے بات کر آئے گلزار نے کہا جی اچھا میڈم دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو سلامت بول رہا ہوں جان لمحباد ایک مردانہ آواز سنائے دی سلامت راجہ کے دیرے پر آجو میں وہی موجود ہوں ایک راجہ کے حکم سے کالو کے دیرے پر ایک آدمی پہنچائے جائے گا اس کا تعلق سٹار گروپ سے ہے راجہ نے اس گروپ سے نمٹنے کا کام میرے ذمہ لگا دی ہے اس آدمی سے پوچھ رچ کر کیس کے باقی ساتھیوں کو ہاتم کرنا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس فور سٹار کا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے ہے اس لئے لازمین یہ آدمی تربیت آفتہ ہوگا اس سے پوچھ کی چسان نہیں ہوگی تم ان کاموں میں ماہر ہو میں جانتی ہوں تم ان سے اس طرح پوچھ رچ کرو کہ وہ سب کچھ اگل دے گلزار نے کہا آپ فکر نہ کریں میڈم سلامت کے سامنے جاہے کوئی اکریمیا کا تربیت آفتہ ایجنٹ کیوں نہ ہو زبان بند نہیں رکھ سکتا دوسری طرف سے سلامت نے فہریا لہجے میں کہا میں جانتی ہوں اس لئے تو یہ کام تمہارے ذمہ لگا رہی ہوں تم فوراں پہنچا اور راجہ کے دیرے پر گلزار نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھے اور کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی تاکہ باہر موجود راجہ کے آدمی کو یہ کہہ سکے کہ سلامت جب آئے تو اسے یہاں پہ جوا دیا وہ پوری طرح مطمئن تھی کہ اس فورسٹار کا ہاتھ مکالے میں بہرحال کامیاب ہو جائے گی امران نے کار روشن ویلاس کی پارکنگ میں روکی جہاں صدیقی کا فلیٹ تھا پھر کار ستر کر وہ صدیقی کے فلیٹ کے طرف بڑھ گیا فلیٹ کے دروازہ بند تھا اندر سے دروازے پر دستک دی کون ہے اندر سے صدیقی کی آواز سنائی دی چشمدید گواہ امران نے انچی آواز میں کہا دروازہ ایک جھڑکے سے کھل گیا صدیقی دروازے پر موجود تھا آپ نے تو واقعی چشمدید گواہ میں جیسا رول اداک کیا ہے امران صاحب صدیقی نے مصوراتے ہوئے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا سچی گواہی دینے کو حکم دیا گیا ہے ہمارے دین میں امران نے اندر داہل ہوتے ہوئے کہا تو صدیقی بیشتیار کرتیلا کر ہست پڑا اس نے دروازہ بند گیا پھر واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا مجھے سفدہ نے جب بتایا کہ چیف انتہائی غصے میں ہے تو میں پریشان ہو گیا یہ تو شکر ہے کہ اسے فو سٹار کے بارے میں علم تھا وانا نچانے میرا گیا حشر ہوتا آپ نے بھی تو کمال کر دیا اسے ایسے پٹی پڑھائی کو میرے کردار سے ہی مشکوک ہو گیا صدیقی نے مسکراتے ہوئے گا میں حد مشکوک ہو گیا تھا تم جس انداز میں اس بوڑی گھوڑی لال لگام پریشاہت میں ہو رہے تھے اس انداز میں تو اگر مجنوبی لیلہ سے پیش آتا تو بیرانوں میں بٹکنے کے بجائے بچوں کی سکولوں کی فیصے اندھا کرتا نظر آتا امران نے کہا اور صدیقی بیشتیار ہست پڑا ایسی عورتہ جس ماحول سے تعلق رکھتی ہیں وہاں یہی انداز چلتا ہے اس لئے ایسا مجھبوراں کرنا پڑتا ہے صدیقی نے کہا تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے تو بس مجھ سے فورسٹار کا آئیڈیا ڈسکس کیا تھا اس پر تم نے ایک عمل کب سے شروع کر دیا امران نے کہا آپ تو ٹیم لے کر اکثر باہر چلے جاتے ہیں ہم یہاں بیکار بیٹھے بیٹھے تانگ آگئے تھے اس لئے ہم نے ملک کو ان کے فائدے کے لیے منشاہت فروشوں کے مقامی گروپس کے حلاف کام شروع کر دیا اب تک چار گروپس کا حتمہ ہو چکا ہے صدیقی نے بڑے فہریہ لہجے بھی کہا نارکوٹکس کنٹرول بورٹ تو سنا ہے کہ محبری کرنے والوں کو بڑا بھاری نام دیا کرتا ہے تمہیں بھی ملا ہوگا امران نے مسکراتے ہوئے کہا جی ہاں ملا تھا صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا پھر اکیلے کے لیے ہی حضم کر کے امران نے کہا تو صدیقی ہنچ پڑا ہم نے یہ تمام معافظہ صدر صاحب کے حوالے کر دیا تھا تاکہ ویسے حصوصی کاموں میں استعمال کر سکے صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا اس صفدر سے بھی بات کرنی پڑے گی پتہ نہیں کہا ہج کرتا ہے یہ فانس مجھے سے غریب آدمی کو دعایت ہے کہ ایک گروپیاں نے ہی ملا امران نے مو بناتے ہوئے کہا آپ کو چاہے کہ ایک کپ مل سکتا ہے صدیقی نے ہستے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کر ایک سائٹ پر موجود کچن کی طرف بڑھ گیا کیا زمانہ آگیا ہے جو واقعی مسحق لوگ ہیں انہیں تو صرف چائے کے کپ پر ترہا دی جاتا ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور صدیقی پہ اختیار کلکھلا کر ہرس پڑا سنو صدیقی پہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں بھی تمہارے مقابلے میں گروپ بناوں گا یہ تو کمائی کے حاصل بڑا دندہ ہے میں ہام ہا چیف کی منتے کرتا رہتا ہوں امران نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا آپ ہمارے ساتھ چامل ہو جائیں فور سٹار کی بجائے فائف سٹار گروپ بن جائے گا صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا میں دو اور مفت ہوروں کو بھی سندے پہ لگات دینا چاہتا ہوں تاکہ کم از کم اپنا ہر چہود نکالنے کے قابل ہو جائیں امران نے چاہے کچھ اس کے لیتے ہوئے کہا کن کی بات کر رہے ہیں آپ صدیقی نے حیران ہو کر کہا جو دفع جوانہ ہی بات کر رہا ہوں ناکام کے نکاش کے دشمن اناج کے امران نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہس پڑا کام از کام آپ ان دونوں کے متعلق تو ایسی بات نہ کیا کریں مجھے اس طرح آپ پر جان نے چاہور کرتے ہیں اس طرح تو شاید قدیم دور کے علام بھی نہ کرتے ہوں گے صدیقی نے کہا ان کی جان بڑی مہنگی پڑے ہی ہے مجھے یہ تو شکر ہے دونوں نے شراب بھی نہ چھوڑ دیا ہے ونب تک تو دیوالے نکل چکا ہوتا ہے امران نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہس پڑا امران صاحب اگر آپ سنجیدہ ہیں تو میری ایک تجویز ہے جانک صدیقی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا کیا امران نے چونکر پوچھا اس گروپ میں سیاری سیکرٹ سرویس جوزف جوان اور آپ سمیت آپ کے شاگر ٹائگر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ چیف سے اس کی اجازت لے دیں جب سیکرٹ سرویس کے پاس کوئی کام نہ ہو تو ہم ملک کے مفاد میں ایک کام کر سکتے ہیں آپ گروپ کو انچارج بن جائے صدیقی نے کہا نہیں ساری سیکرٹ سرویس کو اس دندے پر نہیں لگایا جا سکتا نا چیف اس کی اجازت دے گا کیونکہ اس طرح سیکرٹ سرویس کی نشاندہ ہی ہو سکتی ہے امران نے کہا کیسے نشاندہ ہی ہو سکتی ہے کہ ہم کسی غیر ملکی تنظیم کے حلاف تو کام نہیں کریں گے صرف مقامی گروپ کے حلاف ہی کام کریں گے صدیقی نے کہا جو بھی ہو لیکن مجھے حقین ہے کہ چیف اس کی اجازت نہیں دے گا یہ ہو سکتا ہے کہ اس گروپ کو اس طرح وسط دی جائے کہ جوزف اور جوانا کو بھی اس میں شامل کر دی جائے اور ٹائگر کو بھی تم حسب سابق اس کے انچارج بنے رہو یہ تو بقاعدہ میمبر سے ہوں گے جبکہ میں اور سیکرٹ سرویس کے باقی میں امران مہمانہ دکار بن جائیں گے لیکن شرط تو وہی ہے کہ جو انام ملے گا وہ سفدر کے فنڈ کی بجائے میرے فنڈ میں جمع کرائے جائے گا گریب امران فنڈ میں امران نے کہا تو صدیقی حرص پڑا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی چانک دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دینا شروع کر دی تو صدیقی کے ساتھ ساتھ امران بھی چونگ پڑا کون ہے صدیقی نے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا پولیس دروازہ کھولو باہر سے کسی نے بگڑے ہوئے لہشے میں کہا پولیس صدیقی نے حیران ہوتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اچھرہنی ہٹا کر دروازہ کھول دیا گیا دوسرے لمحے وہ ایک لہت پیچھے ہڑی کے کمرے میں چار پولیس آفیسر داہل ہوئے ان کے ہاتھوں میں سرکاری ریولور موجود تھے حبردار اگر حالت حرکت کی تو گولیوں سے اڑا دیں گے ہاتھ اٹھالو ان میں سے ایک نئے چیستے ہوئے کہا ارے ارے آہستہ بولو پولیس آفیسر صاحب میں تو دل کا مریض ہوں امران نے فوراں ہی دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے صدیقی کی طرف دے کر آنکہ کونہ دبا دے تو صدیقی نے بھی لمبا سانس دیتے ہوئے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لئے یہ کیا چکر ہے کیوں آئے ہو صدیقی نے اسی لے رہشے میں کہا میرا نام انسپیکٹر رستم ہے ہمارا تعلق نارکوٹیک سپیشل پولیس تھانے سے ہے ہمیں اطلاع ملی ہیں کہ تم منشاعت فروشوں کی کسی بینل اقوامی تنظیم سے متعلق ہو تمہیں ہمارے ساتھ تھانے جانا ہوگا ان میں سے ایک نے بڑے دبنگ لہشے میں کہا تمہارے پاس سناحتی کارٹ تو ہوں گے دکھاؤ مجھے صدیقی نے اسی طرح سرد لہشے میں کہا زیادہ پک پک مات کر ورنہ گولی مار کر دھیر کر دوں گا ہاتھ کڑی لگاؤ انہیں انسپیکٹر رستم نے انتھائی گسی لے لہشے میں کہا سنو انسپیکٹر رستم چلو بھائی انام دینے والے وصول کرنا بھی چانتے ہیں امران نے صدیقی سے مہاتف ہو کر کہا اور دروازے کی طرف چل پڑا صدیقی ہموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا دو پلیس والے ان سے باہر نکلائے جبکہ دو ان کے پیچھے تھے میں فلیٹ کو لاک کر دوں صدیقی نے کہا تو رستم نے اس بات میں سر ہلا دے صدیقی نے فلیٹ کو لاک کیا پھر وہ ان پولیس آفیسز کے ساتھ چلتے ہوئے نیچے پارکنگ میں پہنچ کے جہاں واقعی پولیس جیپ موجود انہیں پولیس جیپ میں بٹھائے گا اور جیپ تیزی سے سرک پر آگئی یہ تمہارا سپیشل دھانہ ہے کہا امران نے درائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اسپیکٹر رستم سے مہاتف ہوگر کہا ہموش بیٹھے رہو اور رستم نے اسے بری طرح جڑکتے ہوئے کہا اصل دھانے دار لگتا ہے امران نے ساتھ بیٹھے ہوئے صدیقی سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور صدیقی بھی اختیار مسکرات دیا اگر آپ نہ ہوتے تو ان کی اصلت وہیں فلیٹ میں ظاہر ہو جاتی صدیقی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم ہموش نہیں بیٹھ سکتے رستم نے اور زیادہ گسیلے لہشے میں کہا بلکل بیٹھ سکتے ہیں رستم زمان صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم صرف نام کے ہی رستم ہو یا کھاڑے کے بھی ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا ابھی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا رستم نے اگر آتے ہوئے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ واقعی جیدار آدمی لگتے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس پار رستم نے کوئی جواب نہ دیا جیپ مسلی سڑکوں سے گھومتی ہوئی دارال حکومت کی شمال میں واقعی ایک گنجانہ بعد مستویت سے دبکے کی کالونی میں داہل ہو گئی اور پھر تھوڑی تیر بعد کوٹھی کی گیٹ پر جا کر رک گئی تین بار ہارن بجائے گئے تو فارٹک کھل گیا اور ڈرائیور جیپ کو اندر لے گیا پوش میں کار کھڑی ہوئی تھی اور چار مشین کنوں سے مسلحہ افراد بھی موجود تھے لیکن ان کی جسموں پر عام لباس تھا جیسے ہی جیپ پوش میں جا کر رکی چارہ افراد جیپ کے گلت پھیل گئے یہ تو کوئی پرائیوٹ تھانہ لگتا ہے امران نے نیچے اترتے ہوئے کہا خوفیت آنے ایسے ہی ہوتے ہیں رستم نے جواب دیا اور پھر انہیں اس امارت کے اقتحانے میں لے آیا پولیس آفکسس کے ساتھ چار مسلح افراد بھی ان کے ساتھ ہی آئے تھے انہیں کرسیوں سے باند دو رستم نے کہا اور صدیقی نے ایک بر پھر امران کے طرف دیکھا اور امران بے احتیار مسکرا دیا کمحال ہے ہمارے ملکی پولیس اس قدر بزدل ہو چکی ہے امران نے مسکرا دے ہوئے کہا اور بڑے اتمنان سے کرسی پر پیٹ گیا چلنا محبات ان دونوں کے ہاتھ ان کے اقمی کر کے رسی سے باندیے گئے تم ان دونوں کا حیاء لگنا ان کی گرفتاری کے اطلاع ہیڈکوارٹر کو دے دور رستم نے ان چاروں مسلح فراد سے کہا اور اپنے چاروں ساتھیوں کا اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا دہشت آنے سے وہاں نکل گیا میں نے تو سنا تھا کہ تاروں میں بڑا وحشتنا قسم کا ماحول ہوتا ہے لیکن ان سانے کا ماحول تو بڑا حبصورت تھا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا ابھی تمہاری چیزیں یہاں گونجیں گی تو یہ اور حبصورت ہو چاہے گا ایک آدمی نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہا اچھا تو صرف میری چیزیں سننے کے لیے تم سب نے اتنی تقود ہوگی ہے ویسے مجھے کہہ دینا تھا میں چیزوں کا ٹیپ بھر کر تمہیں بچوا دیتا امران نے جواب دی پھر اس سے پھیلے کے مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور ایک ناٹے کا دور قدرے پھیلے ہوئے جسم کا آدمی اندر داہل ہوا اس کا لباس اور اس کا چہرہ اور اس انداز دے کر ہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے اس کے اندر داہل ہوتے ہی چاروں مسلحہ فراج ایک لہت موضب ہو گئی تو تمہارا تعلق فورسٹار سے ہے اس آدمی نے گور سے امران اور صدیقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو صدیقی اور امران دونوں چونک پڑے تم کون ہو صدیقی نے حیرت بڑے لہجے میں کہا میرا نام کالو ہے یہ میرا اڈا ہے اس آدمی نے بڑے فہریا لہجے میں کہا لیکن انسپیکٹر رستم نے تو کہا تھا کہ یہ نارکوڈکس کا حفیہ تہہانہ ہے صدیقی نے جواب دیا تو کالو بے احتیار کہہ کہا مار کر ہس پڑا رستم بڑا شرارتی ہے اسے بتائے گیا تھا کہ تمہارا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے ہے اس لئے اس نے بقاعدہ پولیس انسپیکٹر کا روپ دھارا تھا تاکہ تمہیں کوئی شک نہ بڑھ سکے اور تم نے دیکھا کہ اس کا روپ کس قدر کامیاب رہا ہے تم پولیس کی وجہ سے معصوم بھیڈیوں کی طرح یہاں پہنچ گئے ہو کالو نے ہستے ہوئے کہا رستم کو تم نے بھیجا تھا صدیقی نے کہا ارے نہیں مجھے تو تمہارے متعلقی سب کچھ رستم نہیں بتایا ہے مجھے تو صرف عطم بتائے گیا تھا کہ ایک آدمی کے رستم اگواغر کے یہاں لکھر آئے گا پھر میڈم گلزار اسے پوچھ کچھ کرے گی کالو نے جواب دیا میڈم گلزار کیا یہ وہی گلزار ہے ہوتیل گلزار کی مالکہ صدیقی نے ہونٹ چھپاتے ہوئے کہا ہاں وہی ہے تم نے یقیناً اسے کال گر سمجھ کر اسے دوستی کی پینگیں بڑھائی ہوں گی لیکن تم اس سے نہیں جانتے وہ انتہائی ہتناک عورت ہے کالو نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ راجہ کی عورت ہے اور راجہ سارے علاقے کا دادا ہے کالو نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ راجہ صاحب کہاں دربار لگاتے ہیں امران نے کہا اس گرڈہ مسلم ٹاؤن میں ہے کالو نے جواب دے پھر واپس دروازے کی طرف مڑ گیا ان کا حیاء الکنا ٹونی سے جاتے جاتے ایک مسئلہ آدمی سے محاطب ہو کر کہا اس پاسٹو نے جواب دیتے ہوئے کالو دروازے سے باہر نکل گیا تمہیں کس کی تلاشتی کیا اس راجہ کی امران نے ساتھ بیٹھے ہوئے صدیقی سے کہا اس نے بات انگریزی میں کی تھی تاکہ کوئی اور ان کے درمیان ہونے والی بات چیت نہ سمجھ سکے مجھے اطلاع ملی تھی کہ منشیات کا ایک بڑا ریکٹ اس علاقے میں کام کر رہا ہے سلسلے میں راجہ کا نام سامنے آئے تھا میں نے راجہ کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ راجہ بزادے ہوتھ کیریئر ہے اصل آدمی کوئی اور ہے اس گلزار کے متعلق معلوم ہوا کہ یہ راجہ کی حاصل عورت ہے میں نے سوچا کہ گلزار کے مدد سے اصل آدمی کا پتہ چلائے جائے کیونکہ یہ عورتیں اکثر وہ باتیں بھی جانتے ہیں جو یہ عام سے گنڈے بھی نہیں جانتے لیکن شاید یہ گلزار میرے توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار عورت ہے وہاں ہوتیل میں بھی یہ جان بوچھ کر آپ کو تعرف سینٹر انٹیلیجنس کی نسبت سے کرائے تھا تاکہ یہ گھبراکل اصل آدمی کو ریپورٹ دے میرا ارادہ تھا کہ میں آج اس کے ہوتیل جاؤں گا پھر اصل بات معلوم کروں گا لیکن مجھ سے پہلے انہوں نے ہوتھ کاروائی شروع کر دی ہے صدیقی نے جواب دیا تم بھی یقین ہے کہ یہ عورت اصل سربراہ کے بارے میں جانتی ہوگی عمران نے کہا میرا اندازہ ہے یقین سے تو نہیں ہے صدیقی نے جواب دیا تو پھر تیار ہو جاؤ اب اس کا فیصلہ کر لی جائے تو بہتر ہے میں نے رسیاں کار لی ہیں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا میں نے بھی کھول لی ہیں لیکن اس صورت کو آنے دے صدیقی نے جواب دیا اور عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور گلزار اندر داہل ہوئی اس کے پیچھے ایک تو وہی کالو تھا دوسرا ایک اور آدمی تھا جس نے ہاتھ میں کھنٹر پکڑ رکا تھا وہ آدمی شکل و صورت سے زیر زمین دنیا کا آدمی لگ رہا تھا اوہ تو یہ عمران بھی ساتھ پکڑا گیا ہے ویری گوڑ گلزار نے اندر داہل ہوتے ہی ہوش ہوتے ہوئے کہا میڈم یہ دونوں آپس میں انگریزی میں باتیں کرتے رہے ہیں ٹونی نے فوراں ہی کہا ان کے گروپ کا نام بھی انگریزی میں ہے انگریزی تو آتی ہی ہوگی انہیں گلزار نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے جواب دیا یہ کیا چکر چلاتی ہے تم نے اس گلزار صدیقی نے گلزار سے محاطب ہوگر کہا چکر تو تم نے چلانے کی کوشش کی تھی مسٹر صدیقی لیکن تم مجھے نہیں جانتے ورنہ ایسے کبھی جورت نہ کرتے اور آپ بھی میری بات مان لو اپنے باقی تین ساتھیوں کے نام اور پتے بتا دو ورنہ تمہارا یہ جسم ابھی کوروں کی ضربوں سے لہو لہان ہو جائے گا گلزار نے مبناتے ہوئے جواب دیا کن ساتھیوں کی بات کر رہی ہو صدیقی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تمہارا تعلق فور سٹار سے ہے تم نے گروسری کے عبدالحالی کو نارکوٹیکس کنٹرول بورڈ کے ذریعے پکڑوایا تھا وہ میرا دوست تھا اور جب نارکوٹیکس والوں نے عبدالحالی کو اس کے گلاب سے گرفتار کیا تو تم بھی ان کے ساتھ تھے میں نے وہاں کمرے کی کرگی سے تمہیں دیکھا تھا میں پہلے یہی سمجھی تھی کہ تمہارا تعلق پریس سے ہے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ تمہارا کوئی تعلق پریس سے نہیں ہے اور میں نے تمہاری تلاش شروع کر دی پھر اتفا کر میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھی کو ایک مارکٹ میں دیکھ لیا تمہیں ایک پبلک فون بوت کے قریب کھڑے تھے اور ایک سفید کار کے نگرانی کر رہے تھے اس سفید کار کا تعلق میرے ایک دوست کی گروپ سے تھا میں پھر کھٹک گئی پھر تم نے پبلک فون بوت سے اپنے کسی ساتھی سے بات کی تو فور سٹار کا نام بھی لے اور راجہ کا بھی میرے دوست کا نام راجہ ہی ہے اس کے بعد تمہیں سفید کار کے پہنچ کر تم نے اس کا تعرف کراتے ہوئے سینڈرل انٹیلیجس کا نام لیے تمہیں کھٹک گئی جنانچہ میں نے راجہ سے بات کی راجہ نے ایک محبیر سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی تو اس نے بتایا کہ فور سٹار گروپ چار افراد پر مشتمل ہے لیکن وہ تمہارے طرف صرف رہائش کے بارے میں جانتا تھا جنانچہ راجہ نے اپنے ہاس آدمی رستم کو تمہیں اگوا کرنے کے لیے بجوا دیا مجھے کالو نے بتایا ہے کہ رستم نے پولیس کی ولدیوں میں جا کر تمہیں پکڑا ہے اور تم پولیس کی وجہ سے ہموشی سے یہاں آگئے ہو رستم نے مجھے بتایا کہ تمہارے ساتھ ایک اور آدمی بھی فلیٹ میں موجود تھا اس لئے وہ اس سے بھی ساتھ لے کر آیا ہے یہ تو یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ آنے والا وہی سیڈالو والا کچالو والا ہے آپ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کے نام اور پتے بتا دو ورنہ سلامت کے ہاتھ میں موجود ہنڈر دیکھ رہے ہو اس نے بڑے بڑوں کی زبان کھلوالی ہے تو تمہاری تو کئی حیثیت ہی نہیں ہے گلزار نے بڑے فہرانہ لہچے میں ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تمہارے سراجہ کے تعلق منشیات کے کس کرپ سے ہے اچانک امران نے گلزار سے محاطب ہو کر کہا کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو گلزار نے چونکر پوچھا اس لئے کہ میرا اپنا تعلق بھی اسی دھندے سے ہے میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں بعد میں مجھے بشتانہ نہ پڑے گی ابتہ ہی آدمی مارا گیا امران نے اندھائی سنجیدہ لہچے میں کہا بکواس مت کرو تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسی باتیں کر کے تم مجھے چکر دے سکتے ہو منشیات سے متعلق کون سا آدمی ہے جو میری نظروں سے چپا ہوا ہے گلزار نے اس لئے لہچے میں کہا تو کیا تم واقعی جانتے ہو کہ راجہ کا تعلق کس سے ہے وہ کس کا مال سپلائے کرتا ہے امران نے کہا ہاں جانتی ہوں لیکن تمہیں نہیں بتا سکتی کیونکہ اس کا نام زبان پر آنے والے حلاق کر دی جاتے ہیں گلزار نے جواب دیا میرے کار میں بتا دے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا شارٹ اپ بہت باتیں ہو جکی ہیں اب بولو نام بتاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کا یا نہیں گلزار نے اگلہ دوسرے سے چیختے ہوئے کہا کیوں اپنے شیر اور دلکش آواز کے اس طرح چیش چیخ کر حراب کر رہی ہو چلو ایسا کرتے ہیں معلومات کا تبادلہ کر لیتے ہیں تم اس کے سربراہ کا نام بتا دو ہم تمہیں ساتھیوں کے نام بتا دیتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا سلامہ چلو شروع ہو جاؤ یہ ایسے ہی بکواس کرتے رہیں گے اور میرے پاس ان کی بکواس سننے کا مزید وقت نہیں ہے گلزار نے اگلہ دوسرہ ہنٹر والے سے محاطب ہو کر کہا یہ اس میڈم میں ساتھ بھی نہیں کہا اور ہنٹر کو فضا میں چٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا پھر جیسے ہی قریب آ کر اس کا بازو پر کٹنے لگا امران اور صدیقی دونوں بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئے اور دوسرے لمحے سلامت ہوا میں اڑتا ہوا پوری قوت سے گلزار اور اس کی پیچھے کڑے ہوئے کالوں سے جڑک رائے اور کمرہ ان کی چیخوں سے گونج اٹھا صدیقی کرسی سے اٹھتے ہیں بکے کعب کی طرح مشین گن بردار پر جا گرہ پھر اسے پہلے کے باقی لوگ سنبھلتے مشین گن کی ریٹ ریٹ سے تیہانہ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا چاروں مشین بردار اور سلامت گولیوں کی ذات میں آ کر فرش پر گر کر بری طرح طرح ترپ رہے تھے جبکہ کالوں اور گلزار دونوں فرش پر پڑے اس طرح آنکھے کولے امران اور صدیقی کو دیکھ رہے تھے جیسے ان کے اچانک بین آئی چلی گئی ہو تم ان کا حیالہ کو صدیقی میں باہر دیکھتا ہوں امران نے مشین گن چھپڑتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے دورتا ہوا دروازے سے باہر نکل آئے لیکن پوری کوٹی میں اور کوئی آدمی موجود نہیں تحصیلی امران گوٹی کا راؤں لگا کر جب واپس اسی تیہانے میں پہنچا گلزار اور کالو دونوں دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور صدیقی مشین گان اٹھائے ان کے سامنے کھڑا تھا گلزار اور کالو دونوں کی چہری ہوف سے زرد پڑے ہوئے تھے اس کالو کی کیا ہمیت ہے اس کو تو فارق کر دو امران نے مبناتے ہوئے کہا تو صدیقی نے ٹرائگر دباد اور کالو کی جسم پر ایک لہت گونیاں بارش کی طرح برسنے لگیں گلزار کے حلق سے جیہ نکلے اور وہ بھی کالو کے ساتھ تھی نیچے گری اور ساکت ہو گئی وہ ہوف سے ہی بے ہوش ہو چکی تھی جبکہ کالو کو تو مو سے آواز نکالنے کی بھی محلت نہ ملے تھی اسے اٹھا کر کرسی پر ڈالو اور رسی سے باندھے امران نے گلزار کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور صدیقی نے مشین گنگاندے سے لٹکائی اور آگے بڑھ کر فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی گلزار کو اٹھا کر کرسی پر بٹھایا اور پھر کٹی ہوئی رسی اٹھا کر اس نے گلزار کو کرسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا باندھنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا مو اور ناک بند کر دیا جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہونے لگے تو صدیقی پیچھے ہٹ گیا چلی لمحو بعد گلزار نے کراہتے ہو آنکے کونی و جڑکے سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بندی ہونے کی وجہ سے وہ صرف قسم سا کر رہ گئی ہاں اب بتاؤ کہ کون ہے سربراہ امران نے گلزار سے محاطب ہو کر کہا تم دونوں تو بندے ہوئے تھے پھر تم کس طرح آزاد ہو گئے گلزار نے انتھائی حیرت برے لہشے میں کہا جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب تو امران کا لہشے یقلہ تندھائی سردھ ہو گیا نواب بہادر نواب بہادر اسل سربراہ ہے اس کو مال راجہ سپلائے کرتا ہے گلزار نے ہو زیادہ سے لہشے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہاں رہتا ہے یہ نواب بہادر پوری تفصیل بتاؤ امران کا لہشے اور زیادہ سردھ ہو گیا تھا اس کا صرف نام سب جانتے ہیں اس کو متعلق کسی کو معلوم نہیں ہے راجہ کو بھی معلوم نہیں ہے اور راجہ کے علاوہ اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ بس وہ فون پر بات کرتا ہے پھر اس کا کوئی آدمی آ کر ٹوکن اور جگہ بتا دیتا ہے جہاں منشاعت کے ٹرک پہنچائے جاتے ہیں ٹوکن دے کر ٹرک حاصل کی جاتے ہیں اور منزل پر پہنچا کر وہاں سے دوسری ٹوکن لے لی جاتے ہیں پھر ان ٹوکنوں کو نواب بہادر کو آدمی آ کر لے جاتا ہے اور اقم دے جاتا ہے بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے گلزار نے جواب دے اس کے لحشہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے اس راجہ کے علاوہ اور کون کو نواب بہادر کے لیے کام کرتا ہے عمران نے پوچھا بے شمال لوگ کام کرتے ہیں لیکن بڑے بڑے صرف چار ہے ایک عبدالحالق تھا جسے صدیقی نے پکڑوا دے ایک راجہ ہے ایک سلام ہوئے اور ایک شہزادہ ہے بس مجھے انہی کے متعلق علم ہے گلزار نے جواب دیتے ہوئے کہا ان کے لیے کہاں ہیں پوری تفصیل بتاؤ عمران نے کہا میں صرف راجہ کے متعلق جانتی ہوں باقی کے نام صرف لیے ہوئے ہیں میں نے میں نہیں جانتی نہیں ہوں گلزار نے جواب دے دے ہوئے کہا راجہ اس وقت اپنے اڑے میں ہوگا عمران نے کہا میں جب آئی تھی تو وہ وہاں نہیں تھا امران نے صدیقی سے کہا اور دروازے کی طرف مر گیا تھوڑی دیر میں صدیقی گلزار کو بازوں سے پکڑے اوپر لے آیا راجہ کو فون کر کے یہیں بلوا ہو ورنہ ایک لمحے میں تمہاری نازک سے گردن دھوڑتی چاہے گی عمران نے گلزار سے محاطف ہو کر کہا وہ یہاں نہیں آئے گا وہ اندھائی ہوشیار آدمی ہے اپنے سائز سے بھی بڑھکتا ہے گلزار نے جواب دیا تو پھر تم بھی چھوٹی کرو عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین گن کرو اس کی طرف کرتے ہوئے اندھائی سرد لہچے میں کہا مام میں کوشش کرتی ہوں مجھے مت ماروں میں تمہاری کنیز بن کر رہنے کے لیے تیار ہوں گلزار نے گامتے ہوئے لہچے میں کہا تمہاری جان صرف اسی صورت میں بھی سکتی ہے کہ تم راجع کو یہاں بلوالو سمجھی عمران نے گراتے ہوئے کہا عمران صاحب کیا ضرورت ہے اسے یہاں بلوانے کی اس کے اڈے پر چلتے ہیں وہاں اسے بات ہو جائے گی صدیقی نے کہا وہاں پر اسی طرح قتل و غارت کرنی پڑے گی اس لئے میں جاہتا تھا کہ وہ یہاں آجاتا تو اسے یہاں پوچھ کچھ کر لی جاتی عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ یہاں نہیں آئے کہ وہ اپنے اڈے کے علاوہ اور کہیں نہیں جاتا گلزار ایک پر پھر بات کرتے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے اس کی اڈے پر ہی چلتے ہیں اسے ہاف آف کر دے عمران نے کہا تو صدیقی تیزی سے دو قدم پیچھے ہٹا پھر اسے پہلے کہ گلزار کو سنبھلتی صدیقی کا بازو بگلکی سے تیزی سے گھوم اور گلزار کنپٹی پر ضرب کھا کر اچھلتی ہوئی نیچے گری ہی تھی کہ صدیقی کی لاتھ حرکت میں آئے اور کنپٹی پر پڑھنے وال دوسری ضرب نے اسے ایک لحد بحصو حرکت کر دیا اسے بہوشکنی کی کیا ضرورتی گولیں مار کر ہتم کر دیتے صدیقی نے مو بناتے ہوئے کہا کیا ضرورت ہیں چھوٹی مچھلیوں کو مارنے کی پر رہنے تو اسے یہیں امران نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا پوچھ میں سیاراں کی کار موجود تھی شاید گلزار اس کار پر آئی ہوگی آپ کیا پروگرام ہے امران صاحب کے سیدھے سراجہ کیلے پر چلیں یا صدیقی نے پوچھ پر کھڑی کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اسے یہیں رہنے تو ٹکسی لے لیتے ہیں میری کار تمہارے اس روشن ملاز میں موجود ہے اور مجھے تمہارا یہ فورسٹار گروپ کچھ پسند نہیں آیا اسے لئے تم جانے اور تمہارا گروپ میں باز آیا اسے نام لینے سے امران نے پھاٹا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا آپ کو عادت پڑھ چکی ہے بینل اپوائیمنٹ ٹائپ کے مچھل محسین امرنے کی یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے بدماش پلاب کی نظروں میں کہاں جائے سکتے ہیں صدیقی نے بھی پیچھ آتے ہوئے مسکرہ کر کہا اصل بات یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اور جب تک مقابلہ نہ ہو لطفی نہیں آتا کام کرنے کا امران نے پھاٹا کی چھوٹے کرکی کھول کر بہاں نکلتے ہوئے کہا لیکن امران صاحب یہ چھوٹے چھوٹے بدماش منشیات کا دھندہ کر کے پوری قوم کو کھوکلا کرتے جا رہے ہیں ہمارے ملک کی پولیس اور دوسری اطاری شویت لے کر ان کی طرف سے نظریں چھوڑا لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کا ہر آٹھا نوجوان منشیات کی لانت میں گرفتار ہو چکا ہے اور یہ لانت مزید پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے صدیقی نے امران کے پیچھے باہر آتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہتے ہو واقعی اس لانت کا جب تک انتہائی ساتی سے صدباب نہ کیا جائے کہ اسے چھوٹکارہ حاصل کرنا ناممکن ہے لیکن اس کے لئے تم نے جو طریقہ احتیار کیا ہے وہ مجھے پسند نہیں آیا ان گھٹیا قسم کے گنڈ اور بدماشوں کی بجائے ہمیں ان بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالا جائے جو سارے نیٹ وک کے پیچھے موجود ہوتی ہیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا ان لوگوں کا سراغ انہی لوگوں سے تو لگایا جا سکتا ہے ایسے کیسے پتا چلے گا ان کا صدیقی نے جواب دیا اور کئی طریقے ہو سکتے ہیں ہم دیکھو تمہارے اس فورسٹار کے بارے میں محبر تک جان گئے ہیں اور وہ تمہارے فلیٹ کے بارے میں بھی جانتے ہیں پہلے تو اس محبر کا پتا چلنا چاہیے امران نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں صدیقی نے جواب دیا تھوڑی دیر بعد انہیں حالی ٹیکسی مل گئے اور امران نے اسے روشن ملاز چلنے کے لئے کہا اور دروازہ کھول کر بیٹھ کیا صدیقی ہموشی سے ایک بھی سیٹ پر بیٹھ گئرز ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھنے لگی روشن ملاز پہنچ کر امران نے ٹیکسی چھوڑ دی پھر وہ صدیقی کے ساتھ اس کی فلیٹ میں آ گیا ٹرانسپیٹر لیاو میں ٹائگر سے بات کرتا ہوں ہو سکتا ہے وہ اس نواب بہادر کے بارے میں جانتا ہو امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور صدیقی نے علماری کھولی اور ٹرانسپیٹر اٹھا کر امران کے سامنے رکھ دیا امران اس پر ٹائگر کی فریکونسی ارجس کی اور پھر ٹرانسپیٹر آن کر دیا ہلو ہلو علی امران کالنگ آور امران نے بار بار کال دینا شروع کر دی یہ اس ٹائگر اٹیننگ آور تھوڑی دیر پر ٹائگر کی آواز سنائی دی کہا ہو تم اس وقت آور امران نے پوچھا ہوتیل شیابانگ میں آور دوسری طرف سے ٹائگر نے جواب دیا منشیت کی ریکٹ میں ایک بڑی مشلی کا نام سامنے آیا ہے نواب بہادر کے اس کے متعلق کو جانتے ہو آور امران نے پوچھا نواب بہادر نہیں میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں میں تو صرف ان لوگوں سے تعلقات رکھتا ہوں جن کا تعلق غیر ملکی تنظیم ہوئی ایجنڈوں سے ہوتا ہے آور ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن منشیات کا دندہ تو اس دور میں بڑا دندہ بن چکا ہے آور امران نے کہا بن چکا ہے لیکن مقامی سطح پر تو چھوٹے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں غیر ملکی تنظیمے البتہ بیرونے ملک اس کی سپلائیٹ سے بابستہ ہوتی ہیں آور ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا بہرحال اب میں نے پلان بنایا ہے کہ جن دنوں میرے پاس سیکر سرویس کا کام نہیں ہوگا میں مقامی طور پر منشیات کے حلاف کام کرنے والے لوگوں کے حلاف برپور انداز میں کام کروں گا آور امران نے کہا ٹھیک ہے بات لیکن آپ نتلی سطح پر کام کرنا پسند کریں گی میرا تو حیال ہے کہ ان بڑے لوگوں کے حلاف کام کیا جائے دور اصل منشیات کی سپلائیٹ کا کام کرتے ہیں ویسے آپ جو حکم دیں گے آور ٹائگر نے جواب دیا تم فی الحال تو اس نواب بہادر کے بارے میں معلومات حاصل کرو اس کے بعد کوئی نیا پلان بنائیں گے آور امران نے کہا یہ سپاس آور دوسری طرف سے کہا گیا اور امران نے آور اینڈال کہا کر ٹراسپیٹر آف کر دیا اب رادہ کے ایڈے پر ریٹ کیا جائے امران نے ٹراسپیٹر آف کر کے سامنے بیٹھے ہوئے صدیقی سے محاطب ہو کر کہا جیسے آپ کہیں صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا ارے تم نے تو سارا ملبہ مجھ پر ڈال دیا کمال ہے فور سٹار کے چیف تم ہو میں تو بس مہمان ادھاکار ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صدیقی بھی اختیار ہست پڑا اب آپ کی شخصیت یہ ایسی ہے کہ آپ جہاں پہنچ جائیں باقی سب مہمان ادھاکار بن جاتے ہیں صدیقی نے ہستے ہوئے کہا اور امران بھی اختیار ہست پڑا امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صدیقی نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے یس نمانی بول رہا ہوں اب تا قائم ہوتے ہی نمانی کی آواز سنائے دی صدیقی بول رہا ہوں نمانی فور سٹار کے سیسنے میں کڑنے پر ریٹ کرنا ہے تو مہاور اور چوہان کو لے کر مسلم ڈاؤن کے پہلے چوک پر پہنچے اور میں امران صاحب کے ساتھ وہاں پہنچ رہا ہوں صدیقی نے کہا امران صاحب کے ساتھ کیا مطلب وہ کہاں سے ٹپک پڑے فور سٹار کی دھندے میں دوسری طرف سے نمانی نے حیرت بلی لہشی میں کہا ان کا کہنا ہے کہ نارکوٹکس کنٹرول بورڈ محبری کے سلسلے میں جو کیش نام دیتا ہے وہ انہیں دے دی ہے صدیقی نے امران کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تو یہ بات ہے میں بھی کہوں امران صاحب جیسے بینال اقوامی سطح پر کام کرنے والے اس معمولی سے سلسلے میں کیسے دلچسپ بھی لے سکتے ہیں دوسری طرف سے نمانی نے ہستے ہوئے کہا تو امران نے ریسیور صدیقی کے ہاتھ سے لے لیا تمہیں اچھا چک کر چلا رکھا ہے یہ تو مجھے پتہ چلا ہے کہ نارکوٹکس کنٹرول بورڈ بڑے بڑے چک کے نام میں دیتا ہے جبکہ تمہارا چیف تو چھوٹا سا چک دیتے ہوئے لرستا ہے جبکہ وہاں ہر لمحے جان حطرے میں رہتی ہے یہاں بیچارے چھوٹے چھوٹے بدماش ہوتے ہیں جو ذرا سے گرگی سنتے ہی کامتے لگ جاتے ہیں امران نے کہا تو نمانی بے اختیار ہست پڑا ایسے بھی کوئی بات نہیں امران صاحب ان بینا لوگ پامی جنٹوں کے تو پھر بھی کوئی اصول ہوتے ہیں کوئی طریقہ کار ہوتا ہے جبکہ ان بدماشوں کے تو سیریعے سے کوئی اصول کوئی دابطہ ہی نہیں ہوتا ان کی جان کو حطرہ لحق ہو جائے تو پیہر پکڑ لیتے ہیں اور ذرا سا انہیں موقع مل جائے تو آنکھیں بند کر کے ڈراغر دبا دیتے ہیں نمانی نے ہستے ہوئے جواب دیا چلو فارق بیٹھے رہنے سے اچھا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ کام کر کے کچھ تجربہ ہی حاصل ہو جائے گا امران نے کہا تو دوسری طرف سے نمانی بے ہی تیر کہہ کہا مار کر ہست پڑا ٹھیک ہے امران صاحب واقعی آپ کو تجربے کی حیشہ ضرورت ہے بہرحال ہم پہنچ رہے ہیں دوسری طرف سے نمانی نے ہستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ رابطہ ہتم ہو گئے امران نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا کمرے کا درواز ایک دھماکے سے کھلا تو آرام کرسی پر نیم دراز ایک دھیڑ مراد میں ایک لحچوں کر سیدھا ہو گیا اس کے ہاتھ میں ایک بات تصویر رسالات تھا یہ دھیڑ مراد میں بھاری جسم اور درمیانے قط کا تھا اس کا سارنڈے کے چلکے کی طرح صاف طلبتہ سائٹوں پر چالریں موجود تھی جو سکاندھوں تک آتی تھی چہرہ کسی بلڈوک کی طرح بھاری اور سوجہ سوجہ نظر آتا تھا کمرے میں ایک نوجوان داہل ہو رہا تھا کیا بات حضرت کیا تمہارے پیچھے کتے لاغ گئے ہیں دھیڑ مرد نے غسلے لحچے میں کہا اس کے آباس بھی ہاسی بھاری اور کرہ تھی واقعی حوفناک کتے پیچھے لاغ گئے ہیں اس کے تمام آدمی بھی ہتم کر دی گئے ہیں وہ چار ٹرک بھی پکڑے جا چکے ہیں جنہیں راجہ نے سلطان گروپ کے ذریعے سنہری پل تک پہنچانات اور سلاموں بھی مارا گیا ہے اس کے بھی سارے آدمی ہتم کر دی گئے ہیں اس طرح راجہ کا آدمی کالو بھی اپنے آدمی سمیت ہتم ہو چکا ہے عظمت نے تیز سے لہچے میں کہا تو کاشو کیاں کی حیرت سے پھیلتی چلی گئی یہ کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کاشو نے اندھائی حیرت پر لہچے میں کہا یہ سب ہو چکا ہے بعض عظمت نے جواب دے تو کاشو بھی اختیار ہو چل کر کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر شدید گیا تو غدب کے اثار ابر آئے تھے یہ کس کی حرکت ہے کس کرپ نے ایسا کیا ہے بولو جواب دو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا زندہ کاشو نے غدبناک لہچے میں کہا غصے کی شدہ سے اس کے چہرے کا دلات دوری طرح پھڑک رہے تھے بعض اس آپریشن میں سینٹرل انٹیلنجز اور نارکوڈکس کنٹرول کے ساتھ کسی فور سٹار گروپ نے حصہ لیا ہے اصل کام فور سٹار گروپ کا ہے عظمت نے جواب دیا تمہیں کس نے اطلاع دی ہے کاشو نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا مجھے صاحب ہان نے اطلاع دی ہے چھوٹی پر گاؤں آیا ہوا تھا وہ واپس آیا ہے تو اسے سارے چکر کا علم ہوا ہے اس نے فوراں اطلاع دی ہے میں نے اسے مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لئے بھیج دیا ہے عظمت نے جواب دیا لانت بیجوش صاحب ہان پر تمہاشم سے میری بات کراؤ وہ اسے بارے رکم کہ اس لئے وصول کرتا رہتا ہے کاشو نے بڑھ کرتے ہوئے کہا تو تمہیں سر ہلاتا ہو اکوی دیوار میں موجود علماری کی طرف بڑھ گیا اس نے علماری کھولی اور اس میں سے ایک موبائل اٹھا کر اس نے اسے آن کیا بلوس کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے حاشم ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہیں ایک مردانہ آواز سنائی تھی میں عظمت بول رہا ہوں جناب حاشم صاحب سے بات کریں عظمت نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا جی ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا پچھان لمحوں بعد ایک بھاری سے مردانہ آواز سنائی تھی حاشم نظر بول رہا ہوں بولنے مالکہ لہجے میں کرتگی کا انصر نمائے تھا میں عظمت بول رہا ہوں عظمت واسطی بات سے بات کریں عظمت نے کہا اور فون کاشو کی طرف بڑھا دیا ہلو کاشو بول رہا ہوں کاشو کے لہجہ بھی ہا سختہ حاشم نظر بول رہا ہوں دوسری طرف سے اس پار حاشم کی لہجے میں نمائے نرمی تھی یہ تمہارا بورڈ کیا کر رہا ہے حاشم نظر ہم تمہیں باری رکومات اس لیے دیتے ہیں کہ تمہارا بورڈ ہمارے پوری نیٹ ورک کو کاشو نے اندھائی سخت لہجے میں کہا یہ سب اندھائی جانک ہوا ہے کاشو صاحب بورڈ کی چیرمن صاحب نے سپیشل سٹاف کی مدد سے یہ تمام آپریشن مکمل کی ہیں ہمیں تو علم ہی اس وقت ہوا ہے جب آپریشن مکمل ہو چکے تھے اسی طرح سینٹرل انٹیلیجس کے بھیالہ حکام نے اس آپریشن میں حصہ لیا ہے یہ سب کام بالا بالا ہوئے ہیں اگر ہمیں ذرا سے بھی بینک پڑ جاتی تو ایسا نہ ہوتا دوسری طرف سے ہاشو میں جواب دیتے ہوئے کہا لیکن ایسا ہوا کیسے چیرمن نے پہلے تو کبھی اس کی سنو کا کام نہیں کیا کاشو نے گراتے ہوئے کہا میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان سے عجیب حیرت انگیز پاس سامنے آئی ہے کوئی پرائیوٹ جاسوسوں کا گروپ سامنے آئے ہے جس کا نام فور سٹار گروپ ہے پہلے بھی وہ کام کرتا رہا ہے لیکن ان کے ٹار کے چھوٹے چھوٹے کیریئرز تک محدود رہا تھا تنگیز بات یہ ہے کہ فور سٹار نے سارے سیٹ اپ کی اطلاع براہ راست چیرمن بورڈ اور سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل ساربد الرحمان کو دی ہے اور یہ اطلاع کسی سینٹرل انٹیلیجنس کی سیکرٹری کے ذریعے تک پہنچی ہے اور پھر یہ انہوں نے مشترکہ کاروائی کی ہے حاشم نے جواب دیا آہر یہ فور سٹار گروپ کون ہے اس کی گیتہ سلات ہیں حاشم نے اسے سے چیختے ہوئے کہا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں میں نے تو کوشش کی لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا حاشم نے جواب دیا نانسینس رکمات لیتے وقت تو تم کہتے ہو کہ سارا سیٹ اپ تمہارے ہاتھوں میں اور آپ کہہ رہے ہوں مجھے کیا معلوم نانسینس کاشو نے اسے کی شدت سے کہا اور فون آف کر دیا یہ سب بہت برا ہو آزمی چیف پاس کو جب اس کی اطلاع ملے گی تو وہ ہاں میں کھڑے کھڑے گولی مروہ دے گا اب کیا کریں چیف پاس کو اطلاع تو بہرحال دینی ہی پڑے گی ویسے بھی اس کے اپنے ذرائع ہیں اسے اپنے ذرائع سے واقعات کا فوری علم ہو جائے گا اور اگر اسے پہلے علم ہو گیا تو پھر سمجھو ہماری موت یقینی ہے اس میں نے جواب دیتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہتے ہو سپیشل ٹرانسپیٹر لے آؤ ہمیں اطلاع بہرحال دینی ہی پڑے گی چاہے نتیجہ کیچھے کیوں نہ نکلے کاشیو نے ایک تفیل سانس لیتے ہوئے کہا اور رضمت سر ہلاتا ہو اکبی دیوار میں موجود ایک دروازہ کھول کر دوسری طرف چلا گیا تھوڑی دیر پہ تو وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک جدیس سانس کا ٹرانسپیٹر موجود تو اس نے ٹرانسپیٹر لاکر کاشیو کے سامنے رکھ دی اور کاشیو نے ایک بٹن دبا دیا ہیلو ہیلو کاشیو کالنگ آور کاشیو نے بٹن دبا کر بار بار کال دینا شروع کر دی یہ اس نواب بہادر ایٹیننگ یو اوور چان لمحبات ایک چیش دی ہوئی سی آواز سنائی تھی چیف پاس ایک بری حبر ہے اور کاشیو نے جواب دیا کیا بری حبر تفصیل بتاؤ اور دوسری طرف سے اور زیادہ گسیلے لہچے میں کہا گیا اور کاشیو نے عظمت کی بتائی ہوئی تفصیل یہ ساتھ ساتھ ہاشیم نزا سے ہونے والے گفتگو سمی ساری تفصیلات دھہرا دی اس کا مطلب ہے کہ یہ فور سٹار کروپ حکومت کی کوئی خفیہ ایجنسی ہے ورنہ نارکوڈک سپورٹ کی چیرمن سانٹر انٹیلیجیس کے ڈائریکٹر جنرل سینٹری سیکرٹری جیسے اہددار ان میں برہیراز ملابک نہیں ہو سکتے اوور نواب بہادر کے لہچے ایک لحظ زرد ہو گیا تھا یہ اس چیف آپ کو تجربہ سوفیس سے درست ہے آج سے پہلے اتنا مڑا آپریشن ہمارے خلاف کبھی نہیں ہوا اور کاشیو نے ہشام دانا لہجے میں کہا سنو کاشیو تمام سرگرمی اس وقت تک بند کر دو جب تک یہ فور سٹار گروپ ہتم نہیں ہو جاتا مال کے تمام سٹور کی مفلاج کرا دو ورنہ یہ لوگ تم تک اور پھر مجھ تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور اس فور سٹار گروپ کو تلاش کرنے اور ہتم کرنے کے لئے فوراں دارہ حکومت کے ارباب گروپ سے رابطہ قائم کرو اور چیف پاس نے کہا یا چیف ارباب گروپ واقعی سے معاملات میں حاصل شہرت رکھتا ہے اور کاشیو نے کہا وہ جو معافظہ بھی طلب کر رہے ہیں انہیں دے تو لیکن انہیں کہہ دینا کہ انہوں نے کام زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر کرنا ہے کیونکہ ہم نے ایک ہفتے بعد پچاس ٹرک کی سپلائے بھیش فانی اور میں سے ہر صورت میں سپلائے کرنا چاہتا ہوں اور ورنڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور کاشیو نے جلدی سے اس ٹرانسپیٹر آف کر دیا شگر ہے چیف پاس کا نزلہ ہم پر نہیں گرہ بچت ہو گئی ہے کاشیو نے اتمنان کے ایک لمبہ سانس لیتے ہوئے کہا میرا حیال ہے چیف کوئی ساریک سلسلے کی اطلاع پہلے مل چکی تھی اس لئے اس نے ہمیں کچھ نہیں کہا ورنہ تو چیف پاس کسے سے پاگل ہو جاتا عظمت نے کہا اور کاشیو نے اس بات میں سر ہلا دی پھر موبائل فون اٹھا کر اس نے اسے آن کیا پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یہ سلپائن انقلاب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نصفانی آواز سنائی دی ڈرم نمبر فائف میں اور باب صاحب رہتے ہیں ان سے بات کرائی میں کاشیو بول رہا ہوں کاشیو نے تیز لہچے میں بات کرتے ہوئے کہا یہ بہتر ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا پھر چان لمحبت ایک مردانہ آواز سنائی دی لہچے سے بولنے والا نوجوان لگتا تھا ہالو اور باب بول رہا ہوں اپنے ہی ساؤنڈ باکس سے میرا مطلب ہے اپنے ہی مو سے اور مو میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے دانت بھی موجود ہیں البتہ وہ کل داربی تک نہیں نکلیش کے لیے معذرت ہوا ہوں بولنے والے نے ایسے لہچے میں بات کرنی شروع کرتے ہیں جیسے وہ ذہنی طور پر ادم توازن کا شکار ہو کاشیو بول رہا ہوں اور باب صاحب کاشیو نے بڑے سنجیدہ لہچے میں کہا کاشیو ویری گوڑ واقعی سوق نماشی طور پر لفظ کاش کے گردان کر رہا تھا کیونکہ اس لفظ کی شدی ضرورت لاحق ہو چکی ہے اور یہ لاحق کا لفظ ایسا ہے جیسے کان میں کسی نازو کسینا نے لمبا سا جمکہ پہنڈا کہا اور وہ اس نازو کسینا کے سانس لینے سے کسی پندولم کتنا ہیل رہا ہو فرمایے کاشیو صاحب کتنا بڑا چیک بجوہ رہے ہیں آپ ایسا کریں چیک بے شک چھوٹے سائز کو بجوہ دیں لیکن اس پر رقم بڑی ہونی چاہیے میرا مطلب ہے صفروں کے تعداد جس قدر زیادہ ہوگی اتنی ہی مجھے ہوشی ہوگی اور باب نے مزے لے کر کہتے ہوئے کہا چیک میں بجوہ دوں گا رقم آپ خود اس میں باہر لیجئے گا کاشیو نے کہا معاف کیجی ویسے اگر آپ معاف نہ بھی کریں تا بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں نے معافی والے ہانے پر شاہی لگا کر اسے پہلے سے ہی سیاکا رکھا ہے کہ نہ ہانہ حالی ہوگا تو جناب معاف کریں یا نہ کریں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ایسے چیک کیش نہیں ہوا کرتے اور جب ایسے چیک کیش نہ ہو سکیں تو پھر میں اسے اپنے حچے سے فریم کرواتا ہوں اور یہ فریم کسی تھانے میں لگوا دیتا ہوں تاکہ پولیس والے اسے برد پپڑے ملکے سے برد کو کسی حوالات میں بند کر کے رکھیں کیونکہ یہ برد بڑی مشکل سے ہاتھ آتی ہے اور باپ نے جواب دی تو کاشو نے بے اختیاری خاص سے اپنا سر تھام دیا جناب گیش ہوگا جناب گارنٹی چیک ہوگا اس کے آپ فکر نہ کریں کاشو نے اس پر زیچ ہونے والے لہچے میں کہا کامال ہے کسے فکر نہ کرو میں اگر فکر نہ کرو تو پھر الپائن کلاب والے میری فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ فکر کرنا شروع کر دی تو پھر میری سر پر جو گنتی کے بال ہیں ان کی گنتی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور باپ نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے فیلحال آپ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں آہرکار کاشو کو پیمانا سبر لبریس ہو گیا تو اس نے جی کر کہا اور اس کے ساتھ اس نے فون بند کر دیا تو بھائیس آدمی سے بات کرنا ہی مصیبت ہے نہ جانے چیف پاسک اس میں کیا نظر آتا ہے کہ ہر بار اس کا نام لی دیتے ہیں اور ہر بات مجھے مصیبت اٹھانی پڑتی ہے کاشو نے کہا پھر اس سے پہلے کی مزید کوئی بات ہوتی میں اس پر رکھے ہوئے فون کا بدر گونج اٹھا اور کاشو نے فون اٹھا کر اسے آن کر دیا ہیلو اور باپ بول رہا ہوں اس بار اور باپ کی آواز میں سنجیدگی تھی شکر ہے آپ سنجیدہ دو ہوئے میں کاشو بات کر رہا ہوں کاشو نے اتنان بڑا سانس لیتے ہوئے کہا مجھ پوری ہے کاشو صاحب فارغ بیٹھے بیٹھے میرے ماشی باپ بھی بند ہو چکا تھا اور میں باپ کی بجائے صرف آر رہ گیا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور کاشو بے اختیار مسکرا دیا ایک گروپ دارہ لگومت میں سامنے آئے ہے فون سٹار گروپ اس گروپ نے چیف کے سارے سیٹ اپ کا حتمہ کر دے ہے کاشو نے کہا پھر اس نے پوری تفصیل بتا دی ٹھیک ہے میں چیک کر لوں گا کوئی اور تفصیل دوسری طرف سے کہا گیا بس یہی کچھ معلوم تھا جب کو بتا دیا گیا ہے کاشو نے جواب دیا آپ ایسا کریں بس لاکھا چیک پیشکی کے طور پر بچھوا دیں باقی بات بات میں ہو جائے گی اس پر اور باب نے دھائی سنجیدہ لہچی میں کہا پہنچ جائے گا لیکن چیف نے کہا ہے کہ اس گروپ کے حاتمے کے لئے آپ کو صرف ایک ہفتہ دیا جا رہا ہے آپ نے ہر صورت میں ایک ہفتے کے اندر اس گروپ کو ٹریس کر کے حتم کرنا ہے کاشو نے جواب دیتے ہوئے کہا ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں اور باب نے کہا ایک جیہان سات دن ہی ہوتے ہیں کاشو نے جواب دیا اس میں ایک دن کی تو چھٹی ہوتی ہے تیلے باقی رہ گئے چھے دنوں رائے اندر جو ہفتہ آ رہا ہے اس میں دوسر کاری چھٹیاں بھی آ رہی ہیں اس طرح یہ ہفتہ ہوا چار روز کو اور چار روز کا ہفتہ اگر کر دی جائے تو پوری دنیا کا نظام ہیلٹ پلٹ کر رہ جائے گا جنانچہ چیف کو بتا دیں کہ ہفتہ باہرحال سات روز کا ہی ہوتا ہے گوڑ بائی اور باپ نے کہا اور اس کی تھاتی رابطہ ہتم ہو گیا تو با اندھائی جھکی آدمی ہے نہ جانے یہ کام کس طرح کرتا ہے کاشو نے فون آف کرتے ہوئے ازمت سے محاطب ہو کر کہا کام میں تو ہمیشہ یہ کامیاب رہا ہے آپ کو یاد تو ہوگا وہ روز ڈم والوں کا سلسلہ کے سرحاؤن ہونے ہمارے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا اس ارواب نے دو روز میں ان کا حاتمہ کر دیا تھا ازمت نے جواب دیا آہر اس میں کوئی تصلاحیت ہوگی تب ہی چیف ہمیشہ اس کا انتحاب کرتا ہے بہرحال تم اسے فوری طور پر چیک پچھوا دو کیونکہ معافضے کے معاملے میں یہ کسی کو نہیں بخشتا کاشو نے کہا اور عزبت اس بات پر سرحلا دیا بارالحکومت سے مذہفات کے طرف جانے والی سڑک پر ایک سیا رنگ کی نئے موڈل کی شو ریسٹ کار جیسے ہوا میں اڑی چلی جا رہی تو اس کے فرنٹ راٹ پر ریسر ڈھم کا مخصوص جنڈا پھر پڑا رہا تھا ڈرائیونگ سیٹ پر جوزف تھا جس نے مقاعدہ سفیدستانے پہنے ہوئے تھے سائٹ سیٹ پر جوانہ بیٹھا ہوا تھا جبکہ ایک بھی سیٹ پر درمیان میں امران سمٹا ہوا سا بیٹھا تھا جبکہ اس کے دونوں سائٹوں پر چوہان اور ہاور بیٹھے ہوئے تھے امران نے سفید سل کی شیروانی اور چوڑی دار بجامہ بہنہ ہوا تھا ہاور نے امران سے محاطب ہو کر کہا سیکرٹری امران نے ہاور کی بات کا جواب دینے کے بجائے جوزف سے محاطب ہو کر کہا یس پرنس جوزف نے گردن موڑے بغیر جواب دیتے ہوئے کہا مسٹر ہاور کو بتاؤ کہ ہم پرنس اپ ڈم ہے گنگ اپ ڈم کے کلوتے بیٹے اور کلوتے والی اہد یہ نہ جانے کس امران کی بات کر رہے ہیں اور پھر اسے صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور پرنس کے سامنے کسی کو صاحب کہنا پرنس کی توہین سمجھا جا سکتا ہے امران نے کہا سوری پرنس آئیم ویری سوری ہاور نے فوراں ہی مسکراتے ہوئے کہا مسٹر سیکرٹری امران نے مجید زور سے چیختے ہوئے کہا یس پرنس جوزف نے پہلے کی طرح جواب دیتے ہوئے کہا تم نے ہمیں ان کا تعرف کراتے ہوئے ان کا نام ہاور بتایا تھا لیکن ہی کہہ رہے ہیں ان کا نام سوری اور سوری تورت کا نام ہو سکتا ہے جبکہ یہ مظاہر مرد لگتے ہیں فوراں مضاحت کرو ورنہ ہم تمہیں سیکرٹری کے عزازی ہوتے سے ڈسپیس پی کر سکتے ہیں امران نے اسی لئے لہچے میں کہا پرنس ان کا نام تو ہاور ہی ہے ہو سکتا ہے ان کی ذات سوری ہو جوزف نے مضاحت کرتے ہوئے کہا سوری ذات بھی ہو سکتی ہے یہ کیسے ممکن ہے امران نے حران ہوتے ہوئے کہا جب ریاست کا نام ڈمپ ہو سکتا ہے تو ذات سوری کیوں نہیں ہو سکتی ویسے پرنس آپ کو شاید تاریخ نہیں پڑھائی گئی اگر آپ کو تاریخ پڑھائی گئی ہے تو آپ نے ایک بادشاہ کا نام ضرور سنا ہوگا شیر شاہ سوری بڑا مشہور بادشاہ تھا یہ ہاور صاحب ہو سکتا ہے انہیں کے ہاندان سے ہوں اس بار جوہان نے جواب دی اور ہاور بیش دیار ہس پڑھا لیکن ہمیں جو تاریخ پڑھائی گئی تھی جس میں شیر شاہ کے لفظ کے ساتھ سوری پیش کے ساتھ پڑھائی گیا تھا جبکہ ہاور صاحب نے یہ لفظ زیر کے ساتھ پڑھا ہے اور زبر اور پیش میں صدیوں کا فرق بھی ہو سکتا ہے امران نے اسی لئے لہتے میں کہا تاریخ میں صدیوں کا فرق معمولی سمجھ جاتا ہے پرنس جوہان نے ہستے ہوئے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے تو آپ کیا پوچھ رہے تھے ہاور زبر کے ساتھ سوری صاحب امران نے ہاور سے محاطب ہو کر کہا میں یہ دریافت کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو کسی اطلاع میں لے کہ رضا آباد کے نواب رضا کا تعلق منشیہ سے ہے ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا ہم نے ریاست کے شاہی نجومی کو حکم دیا تھا کہ وزائچہ تیار کر کے ہمیں بتائے کہ نواب بہادر کا اصل نام کیا ہے اور وہ کہا رہتا ہے شاہی نجومی نے فورا سلیٹ سمحال لی اس پر دس آنے بنائے اس میں عجیب و غریب ہنسے لکھے پھر ان دینسوں کو دس پار پھر سے پڑھوایا اور پانچ پار اس نے حد بڑھا اور اس کے بعد ہمیں بتائے کہ ان دینسوں کا تعلق ان کے ان برجوں سے ہے پھر ان سارے برجوں کو جب اکٹھا کیا گیا تو ایک بڑا سا محل بن گیا اور اس برج محل پر قبضہ ہے نواب رضا کا چنانچہ ہم نے شاہی جاسوس کو حکم دیا کہ وہ یہ معلوم کرے کہ برج محل کہاں ہے اس جاسوس نے چلا کاٹا دب ہمیں بتایا کہ زار الحکومت سے تین سو کلومیٹر دور ایک بڑا قصبہ ہے رضا آباد اس رضا آباد میں برج محل موجود ہے امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا میرا سوال تو وہی رہا آپ کو کیسے علم ہوا کہ نواب کا تعلق منشاہ سے ہے ہاور نے ریج ہوتے ہوئے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہ نواب رضا کا تعلق منشاہ سے ہے امران نے الٹا سوال کر دیا آپ نے ہودھی کہا تھا کہ ہم نواب رضا کے باس جا رہی ہیں جس کے متعلق اطلاع ہے کہ اگر وہ نواب بہادر نہیں ہے تو کم از کم اس کا تعلق بہرحال نواب بہادر سے ضرور ہے ہاور نے یہ جواب دیا ہم نے یہ بیان سرکاری طور پر جاری کیا تھا یہ غیر سرکاری طور پر امران نے مو بناتے ہوئے پوچھا اب مجھے کیا معلوم کہ آپ کب سرکاری بیان جاری کرتے ہیں اور کب غیر سرکاری ہاور نے ہستے ہوئے کہا شہزادگی کی یونیفارم پہنے سے پہلے جو بیان جاری ہوا اسے غیر سرکاری اور شہزادگی کی یونیفارم پہنے کے بعد جو بیان جاری ہوا سے سرکاری کہا جا سکتا ہے کیوں پرنس میں درست کہہ رہا ہوں اس پر جوہان نے کہا تو ہاور ہست پڑا اس لحاظ سے تو یہ بیان سرکاری ہی ہوا ہاور نے ہستے ہوئے کہا پرنس اس وقت تک پرنس نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کا باڑی کورس ساتھ نہ ہوں ورنہ وہ کسی ملبوساتی فیلم کا ہیرو تو ہو سکتا ہے پرنس سے باہرحال نہیں ہو سکتا امران نے بڑے سنجیدہ لہچی میں کہا اس لحاظ سے تو یہ بیان سرکاری ہی ہوا ہاور نے ہستے ہوئے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر یہ بیان غیر سرکاری بن جاتا ہے کیونکہ جس وقت آپ نے یہ بات کی اس وقت آپ پرنس بن چکے تھے لیکن آپ کے باڈی گارڈوں نے اپنی مخصوص یونیفارم نہ پہنی تھی ہاور نے جواب دیا اب ایک اور پہلو پر سرکاری طور پر غور ہونا چاہیے کہ سرکاری آدمیوں کی اطلاع دروس سمجھ جاتی ہے یہ غیر آدمیوں کی امران نے سنجیدہ لہچی میں کہا آپ کو کس نے اطلاع دی ہے اس کے بعد ہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ اطلاع سرکاری آدمیوں نے دی ہے یہ غیر سرکاری آدمیوں نے ہاور بھی شاید وقت کاٹنے کے لیے پوری طرح بحث پر اتر آیا تھا یہ اطلاع پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے لیے کام کرنے والے ایک غیر سرکاری آدمی امران کی شاگرد رشید ٹائگر نے مہیا کی ہے امران نے کہا پھر تو غیر سرکاری اطلاع ہوئی ہاور نے ہستے ہوئے جواب دیا لیکن ہمیں یہ اطلاع پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے چیف نے دی ہے کیونکہ امران اپنے شاگرد رشید ٹائگر اپنے فلیٹ میں دستیاب نہ ہو سکا تھا وہ اس وقت بیوٹی پولر میں مصروف تھا امران نے کہا تو کارٹوہان اور ہاور دونوں کی بیشتیار کہکہوں سے گون جوٹھی اوہ تو اب بیوٹی پولر بھی جاتے ہیں ہاور نے ہستے ہوئے کہا پھرنس کی تیاری بیوٹی پولر میں ہی ہو سکتی ہے اس لیے عارضی طور پر آنا ہاؤس کو بیوٹی پولر ڈیکلیئر کر دے جاتا ہے جس طرح کسی سیاسی لیڈر کو اسی گھر میں نظر بند کر کے اس گھر کو سب جیل قرار دے دیا جاتا ہے امران نے جواب جرکار ایک بر پھر کہکہوں سے گون جوٹھی اس لحاؤ سے تو یہ اطلاع سرکاری ہوئی ہاور نے ہستے ہوئے کہا اب فیصلہ دم ہوت کر لوگ سرکاری طور پر نہ جانے کیسے کیسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں کیونکہ سرکار کو کاغذی کاروائی کے طور پر حکم جاری کرنے کا بہت شوک ہوتا ہے امران نے مبناتے ہوئے کہا اور ہاور اور چہان دونوں ہست پڑے اس کا مطلب ہے آپ کو ہوتی سے اطلاع پر یقین نہیں ہاور نے کہا میں نے تو یہ اطلاع پاکیشہ سیکرر سرویس کے چیف سے وصول کی ہے اب یہ فیصلہ آپ لوگ غد کر لیں کہ کیا پاکیشہ سیکرر سرویس کا جیف اس قابل ہے کہ اس کے اطلاع پر یقین کیا جا سکتا ہے یا نہیں امران نے کہا ہمارے لئے تو وہاں لہاں سے قابل اطماعات ہے ہاور نے کہا تمہارے لئے تو ہو سکتا ہے ہم اپنی بات کر رہی ہیں کیا ہم درست تسلیم کر لیں یا نہیں امران نے کہا ہاں پرنس ہیں آپ کی مرضی آپ چاہے تو یقین کریں چاہے نہ کریں اس بات جوہان نے ہستے ہوئے کہا پرنس اس بات کے لئے تو پرنس اپنے ماں باڈی گارڈ اور اپنے دو دوستوں سمیت نواب رضا سے ملاقات کیلئے جا رہے ہیں امران نے جواب دیر اس پر حاور اور جوہان دونوں نے اس انداز میں سارے لا دی جیسے اب بات ان کی سمجھ میں آگئی ہوں ہمیں یہ بے اطلاع ملی ہے کہ نواب رضا کی کلوتی بیٹی گلشن جہاں بین کے ساتھ ہی رہتی ہے اور اس دماب لادی ملک کے شمالی لاکھوں کی سیاحت اس کو بہت پسند ہے امران نے کہا اس کا مطلب ہے کہ گلشن جہاں بھی اسی چکر میں ملوث ہے کیونکہ منشیات کی پیداوار تو شمالی لاکھوں کی پار ہی ہوتی ہے یہ اطلاع ہمیں غیر سرکاری طور پر ملی ہے امران نے کہا تو ہاور اور جوہان دونوں بے اشتیار ہس پڑے پرنس کیا نواب رضا کو اب کیامت کی اطلاع ہے جان لمحو کی بات جوہان نے کہا کینگ آف ڈم کا اسرار تھا کہ ہمیں بردکھاوے کے لیے رضا کے پاس ضرور جانا جائے اور کینگ آف ڈم کے اسرار ہمارے لیے سرکاری حکم کو درجہ رکھتا ہے امران نے جواب دیا تو ہاور اور جوہان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دی وہ سب سمجھ گئے تھے کہ امران نواب رضا کے بارے میں اطلاع ملنے پر اس انداز میں اصل صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وہاں جا رہا ہے لیکن پرنس آپ تو بردکھاوے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ہمیں کس حیثیت سے ساتھ لے کر جا رہے ہیں جوہان نے مسکراتے ہوئے کہا جب تک تاریخی نہ ہو روشنی کی قدر نہیں ہو سکتی جب تک خوبصورتی کو کوئی نہ دیکھ لے اسے خوبصورتی کا اندازہ کیسی ہو سکتا ہے امران نے جواب دیا تو کار ایک بر پھر بلاند اور بے احتیار کہہ گہوں سے گونج اٹھی لیکن اگر نواب زادی نے بد صورتی یا تاریخی کو پسند کر لیا تو امران نے ہستے ہوئے کہا تو پھر ہمیں نواب زادی کی ہش سوکی پر ہمیشہ فہر رہے گا امران نے جواب دیا اور ہاور اور جوہان امران کی اس کہہرے جواب پر بے احتیار ہس پڑے تھوڑا آگے جانے کے بعد جوزف نے کار ایک روڈ پر مور دی تو ہاور اور جوہان دونوں چونگ پر ایک کیا جوزف پہلے بھی وہاں جاتا رہتا ہے جوہان نے حیران ہو کر کہا جوزف ہمارا سیکرٹری ہے اور سیکرٹری کو ہر بات کا پہلے سے علم ہونا ضروری ہوتا ہے سیلی جوزف پہلے جا کر برچ محل کا جائزہ لے کر گیا تھا تاکہ ہمیں وہ ریپورٹ دے سکے کہ کیا برچ محل اس قابل بھی ہے کہ پرنس صاحب ڈاپ وہاں اپنے قدوم ممینت لزوم کر سکے امران نے جواب دیا کیا رکھ سکے جوہان نے چونگ کر پوچھا قدوم ممینیت لزوم اب ظاہر ہے پرنس قدم رنجا تو نہیں فرما سکتا کیونکہ یہ پرنس کی توہین ہے کہ اس کے قدموں کو رنج پہنچ اس کے قدموں سے کسی کو رنج پہنچے امران نے مسکراتے ہوئے کہا پر اس کا مطلب ہے کہ ان کے قدم جہاں پہنچے وہاں پر ان کی ممنونیت لازمی ہو جاتی ہے ہاور نے قدوم ممنونیت لزوم کو سلیس ترجمہ کرتے ہوئے کہا ممنونیت نہیں ممینت اور قدوم ممینت لزوم کا مطلب ہے مبارک اور ببرکت قدم قدوم جمع ہے قدم کی ممینیت زبان میں برکت اور سعادت کو کہتے ہو لزوم کا مطلب ہے لازم امران نے اس مشکل محاورے کا تفصیل سے معنی بتاتے ہوئے کہا آپ آخر اس قسم کے مشکل الفاظ کہاں سے پڑھتے ہیں میرا حیال ہے کہ تلزم ہو شرب اور دستان امیر حمزہ کے پرانے ایڈیجنوں میں ہی ایسی الفاظ دیکھے ہوتے ہیں لیکن آج کر انہیں کون پڑھتا ہے جوہان نے ہستے ہوئے کہا کلیلہ اومو دمپ میں پرائمری کے نصاب میں شامل ہے امران نے جواب دے تو جوہان ایک بر پر چونگ بڑا کلیلہ اومو وہ کیا ہوتی ہے جوہان نے حیران ہو کر پوچھا جو عالی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہی ایسی کتابیں پڑھتے ہیں امران نے جواب دیا اور ہاور اور جوہان دونوں بے احتیار حس پڑے لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ دمپ میں یہ پرائمری میں پڑھائی جاتی تھی جوہان نے بحث کرتے ہوئے کہا ریاست دمپ میں پرائمری کے عالی تعلیم ہوتی ہے امران نے بڑے معصوم سے لہشے میں جواب دی اور جوہان اور ہاور دونوں ہی ایک بر پر حس پڑے تھوڑی دیر بدکار کسپے کے ایک آباد علاقے میں داہل ہوئی تو دور سے ایک قدیم محل نمہ حویلی نظر آنے لگ گئے اور واقعی اس کے ترزی تعمیر میں برجی برج بنے ہوئے نظر آ رہے تھے ارے یہ تو واقعی برج محل ہے میں سمجھا تھا آپ مزاق کر رہے ہیں جوہان نے سویلی کے ترزی تعمیر کو دیکھتے ہوئے حیرت بری لہشے میں کہا واقعی انتہائی حیرت انگیز اور انوکھا ترزی تعمیر ہے پرنس آپ تو حقیقتن پرائمری میرا مطلب ہے حالی تعلیم حاصل کرے کی ہے کیا بتائیں گے کس طور کا اور کس قوم کا ترزی تعمیر ہے ہاون نے کہا اگر برجوں کی تعداد بارہ ہے تو پھر یہ یوتیش ترزی تعمیر ہے اگر بارہ سے زیادہ ہے تو پھر یہ حالی ترزی تعمیر ہوگا اور اگر بارہ سے کم ہے تو پھر اس حالی ترزی تعمیر کہا جا سکتا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا امید ہے جناب پرنس اس کی سرکاری طور پر وضاحت بھی فرمائیں گے تاکہ ہم جیسے کم علم افراد پرنس کے حالی تعلیم سے فیضیاب ہو سکیں ہاون نے ہستے ہوئے کہا وضاحت کے لئے ہم نے سیکرٹری رکھا ہوا ہے سیکرٹری امران نے جوزف سے محاطب ہو کر کہا یس پرنس جوزف نے موت بانہ لہشے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہماری تقریروں لذیذ بابا ترزی تعمیر کی وضاحت کی جائے تاکہ پرنس کی علمیت و فضیلیت کا روب کھڑا رہنے کی بجائے بیٹھ جائے امران نے کہا سوری پرنس میں آپ کا سیکرٹری ہوں اس لئے آپ کی دوہین نہیں کر سکتا کیونکہ پرنس کی بات کی وضاحت طلب کرنا یا نہ کرنا دونوں ہی سرکاری طور پر دوہین کے دائرے میں آتے ہیں جوزف نے بڑے حبصورت انداز میں اپنی جان چھوڑواتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ کام علموں کو سمجھانے کے لئے ہمیں ہوتی استاد بننا پڑے گا اور استاد کے درجہ جوکہ ریاسترڈام میں کینگ اور پرنس سے بھی زیادہ سمجھا جاتا ہے اس لئے استاد بننے میں ہماری تو ہی نہیں ہو سکتی تو وضاحت ہوتی ہے کہ سن سکرت میں جسے علم جوتش کہا جاتا ہے اسے فارسی میں علم نجوم کا رام دیا جاتا ہے اور علم نجوم میں بارہ برچ ہوتے ہیں اس لئے اگر اس محل کے بارہ برچ ہیں تو پھر یہ محل کسی جوتش یا نجومی نے برمایا ہوگا اس لئے اس کا طرز تعمیر جوتش کہلائے گا اگر بارہ سے زیادہ برچ ہیں تو پھر برچوں کے اندر حلاقی تعداد بڑھ جائے گی اس لئے اس لئے اسے حلائی کہا چاہتا ہے اگر کام ہے تو پھر یقینا یہ برچ اندر سے حالی ہوں گے اس لئے اسے حالی طرز تعمیر ہی کہا چاہے گا امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور ہاور جوہان دونوں اس وضاحت پر بیش تیار ہس پڑے ماسٹر اسے پیارا طرز تعمیر بھی تو کہا جا سکتا ہے میرے مطلب ہے کہ الٹے پیالوں کی طرح تو ہوتے ہیں یہ بورٹ اپ تک خاموش بیٹھے ہوئے جوانا نے اچانک کہا تو سب بیش تیار ہس پڑے اس لئے جوزف نے کار موڑی اور اسے محل کی کھلے پھاتک میں سے اندر لے گیا وسیع وریز جہن کے اندر ایک بہت بڑا پورچ موجود تھا جس میں دو بڑی لیکن اندھائی جدید موڈل کی کاریں موجود تھی جوزف نے کار پورچ میں جا کر روکی پھر تیزی سے نیچے اترا ہی تھا کہ جوانا جوہان اور ہاور تینوں ہوتھی کار سے نیچے اترائے البتہ امران اندر ہی بیڑھا رہا جوزف نے آگے بڑھ کر خود دروازہ کھولا ہم صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہیں پرنس جوزف نے کہا کیا تمہیں گین ہے سیکرٹری امران نے کار کے اندر سے ہی پوچھا یس پرنس جوزف نے جواب دیا تو امران سر ہلاتا ہوا نیچے اترا ہی تھا کہ چانک برامدے میں ایک ادھیڑ امران بھی نمدار ہوا اس کی جسم پر تھریپی صورتہ وہ حیرت امران اور اس کے ساتھی کو دیکھ رہا تا پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا میرا نام عظم ہے میں نواب صاحب کا پرسنل سیکرٹری ہوں اس ادھیڑ امران نے حیرت بری نظروں سے امران کو دیکھتے ہوئے کہا سیکرٹری اسے بتایا جائے کہ نواب صاحب نے حد ہمارے استقبال کرنے کی بجائے اپنے پرسنل سیکرٹری کو بھیج کر ہماری دوہین کی ہے امران نے جوزف سے محاطب ہو کر کہا پرنس آف ڈمپ نواب صاحب سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور پرنس آف ڈمپ جیاسر ڈمپ کے ولی عہد بھی ہیں اس لئے نواب صاحب کون کے استقبال کے لیے ہوتا آنا چاہیے تھا جوزف نے برا سمو بناتے ہوئے کہا او او پرنس آف ڈمپ او میں معذرت ہوا ہوں آپ کی تشریف آوری کی ہمیں اطلاع ہی نہیں تھی میں نواب صاحب کو اطلاع کرتا ہوں وہ ہوتا آپ کا استقبال کریں گے پرسنل سیکرٹری نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے واپس مرنے لگا تہروں ہم انتظار کرنے کی عادی نہیں ہے اس لئے ہم نواب صاحب کی طرف سے ہوتھی اپنے استقبال کر لیتے ہیں امران نے کہا پھر آگے بڑھنے لگا تاب صورت یہ تھی کہ امران کے پیچھے جوزف اور جوانہ چل رہے تھے جبکہ ہاور اور جوہان ان دونوں کے پیچھے تھے ان دونوں کے چہروں سے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں اس انداز میں چلنا بہت عجیب سے محسوس ہو رہا تھا تشریف لائیے پرنس آزم نے کہا پھر انہیں ایک انتہائش اندار اور جدید انداز میں سجے ہوئے ڈرانگ روم میں لیایا نواب صاحب کو اطلاع دیتا ہوں اب تشریف رکھی آزم نے کہا اور تحضی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تشریف رکھیے میں آپ بھی شامل ہیں امران نے جوہان اور ہاور سے محاطب ہو کر کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ تو بتایا نہیں ہاور نے اندھائی سنجیدہ لہجے میں کہا درباریوں کا کیا کام ہوتا ہے پرنس کی قصیدہ گوئی امران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا اور ہاور اور جوہان دونوں بے اختیار حس پڑے پھر ابھی انہیں وہاں بیٹھے دس منٹ ہی ہوئے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے کا دل بھاری جسم کا آدمی اندر داہل ہوا اس کی بھاری اور موٹی مونچے دونوں طرف اس طرح آکڑی ہوئی تھی جیسے ان کے اندر لوہے کی صلاحے فٹ کر دی ہو چہرہ بھاری تھا انکوں میں ایسی سر ہی تھی جیسے وہ مسلسل شراب پینی کا عادی ہو اس کے ایک چہرے کا حصہ برس زیادہ تھا اس کے جسم پر انتہائی قیمتی کپڑے کا تھری پی سور تھا اس کے ہاتھ میں پائپ اور غیر ملکی پاؤچ موجود تھا اس کے بیچے ایک نوجوان اور حسورت لڑکی بھی تھی جس کے بال جدید فیشن کے تھے اس کے جسم پر شوخ رنگ کا رباس تھا گلے میں اس نے ایک لوکٹ پہنہ ہوا تھا اور ان دونوں کے پیچھے وہی پرسنل سیکرٹری آزم تھا عمران ان کے اندر داہل ہوتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اس کے ساتھ ساتھ ہاور اور جوہان بیٹھ کر کھڑے ہو گئے ہمیں بتائے گیا تھا کہ کسی ریاست کے پرنس تشریف لائے ہیں اس بھارے جسم والے آدمی نے کہا اس کے لہجے میں بھاری پان اور تحکم کی جلکیاں موجود تھیں عزت امام پرنس آف ڈام پریاست دھم کے ولیہ ہے جناب آلی عمران جوزف نے بڑے باعتماد لہجے میں عمران کا تعرف کراتے ہوئے کہا اب ہمارا تعرف ہوگی اس لئے ریاست دھم کے قانون کے مطابق اب اپنے ساتھوں کا تعرف ہم پر فرض ہو گیا ہے یہ ہمارے سیکرٹری کم باڈی گارڈ جوزف ہے یہ ہمارے باڈی گارڈ جوانہ ہے اور یہ ہمارے حاصل درباری ہاور اور جوہان صاحبان ہے عمران نے باقی سب کا تعرف کراتے ہوئے کہا میرا نام نواب رضا ہے جبکہ یہ میری بیٹی گلشن جہان ہے لیکن آپ کی ریاست کا تو نام ہم نے کبھی نہیں سنا نواب نے بیٹھنے کے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ہوت بھی کرسی پر بیٹھ گیا اکواب مطیدہ کے سیٹیف کیر صاحب کی حدبت میں ملاحظے کے لئے پیش کرے گا عمران نے کہا پھر اس نے چیپ سے ایک لیٹر نکال کر جوزف کو دے دیا اور بڑے مودبارہ انداز میں نواب صاحب کی طرف بڑھا دیا نواب صاحب نے کور لیا پھر اسے کول کر دیکھنے لگے پھر انہوں نے یہ کور اپنے ساجدادی کی طرف بڑھا دیا اب ان کی چہرے پر واقع مروبیت کی تاثرات ابر آئے تھے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پرنس نے ہم عزت بکشی ہے نواب صاحب نے اس پر قدر مودبارہ لہجے میں کہا اس کے ساتھ انہوں نے مڑ کر اپنے قب میں کھڑے ہوئے سیکرٹری کی طرف دیکھا تو سیکرٹری ہموشی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا ہماری خوش قسمتی دو گناہ ہو چکی ہے ہمیں بیک وقت نواب صاحب اور ان کی ساجدادی سے بھی تارف حاصل ہو گیا ہے ہم ریاسر ڈھم کی طرف سے نواب صاحب اور ان کی ساجدادی کو ریاسر ڈھم بطوری مہمان تشریف لانے کی دعوت دیتے ہیں امران نے کہا بہت شکریہ نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا آپ یہاں پاکیشیا میں رہتے ہیں گلشن جہان نے مسکراتے ہوئے کہا پاکیشیا کے دارالحکومت میں ہمارا محل ہے اس طرح کافرستان میں بھی اور دنیا کے ہر بڑے محل میں موجود ہے یہ ہماری طبیعت پر منحصر ہے کہ ہم کب کہاں رہنا چاہتے ہیں اسے ہمیں ذاتی طور پر پاکیشیا پسند ہے اس لئے ہم نے اس سال پاکیشیا میں داتا وقت گزارا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اس لئے لمحے ملازم ٹرولی دگلتا ہوں اندر داہل ہوا ٹرولی میں ایک جگ میں مشروب اور ساتھی گلاس رکے ہوئے تھے جوزف نے چلی سے آگے بڑھ کر پہلے مشروبے گلاس میں ڈالا اور اسے پی گیا پھر وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا کیا مطلب میں سمجھا نہیں نواب صاحب نے حیرت بھرے لہشے میں کہا ریاست ڈھم کے قانون کے مطابق پرنس اس وقت تک کوئی چیز کھایا پی نہیں سکتے جب تک سیگورٹری بہلے اس چیز کو استعمال نہ کرے اور پھر پندرہ منٹ تک اس کا اثر نہ دیکھ لیو ریاست ڈھم کے قانون کے مطابق پرنس کی موجودگی میں پرنس کے ساتھ تھی کچھ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا کمال ہے عجیب رواج ہے نواب صاحب نے حیرت بھرے لہشے میں کہا پرنس صاحب کی یہاں تشریف آوری کیسے ہوئی اچانک گلشن جہان نے کہا ارے ہاں یہ بات تمہیں پوچھنا ہی بھول گیا تھا نواب صاحب نے بھی چونگتے ہوئے کہا ہم بردکھاوے کے لیے حاضر ہوئے ہیں عمران نے بڑے معصوم سے لہشے میں کہا تو نواب صاحب بے اختیار چونگ پڑ گلشن جہان کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے بردکھاوے کیا مطلب نواب صاحب نے حیران ہو کر کہا شاید انہیں بردکھاوے کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا گنگ آف ڈامپ ایک خوبصورت نیک صیرت اور علاہ حاندان سے تعلق رکھنے والی ہاتون کا اپنی بہو بنانے کے ہوایش ماندھر ان کی ہوایش کے مطابق ریاست کے مخصوص لوگ پوری دنیا میں ان صفات کی حامل ہاتون کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پھیل گئے بے شمار اور لا تعداد ہاواتین کے قوائے پر کٹھے کی گئے تصویریں مہیا کی گئی جنہیں کنگ اور کوئن نے اپنے مخصوص نظروں سے جانچ اور آہرکار کنگ اور کوئن دونے خاتون پر متفق ہو گئے اور شدید شادی کے بعد پہلی بار ان کے درمیان کسی ایک بات پر اتفاق ہوا ہوگا بہرحال وہ خاتون آپ کے ساتھ زادی محترمہ گلشن جہان ہے جن کے ملکوتی حسن جن کی نیک سیرتے اور جن کے علاہ حاندان نے کنگ اور کوئن دونوں کس قدر متاثر کیا کہ کنگ نے ہاں میں حکم دیا کہ ہم نواب صاحب کی حدبت پر پیش ہوں تاکہ نواب صاحب کی سازادی ریاستر ڈھم کے موجودہ والیہ ہے اور آئینہ کے کنگ کو دیکھ سکیں اس کے بعد ریاستر ڈھم کے وزیراعظم یہاں تشریف لائیں گے اور رشتہ مناخت کے لیے سلسلہ جنبانی کریں گے امران نے بڑے مدبانہ لہجے میں کہا کیا کریں گے جنبانی اور رشتہ مناخت کیا مطلب یا آپ کس قسم کی زبان بولتے ہیں پرنس نواب صاحب نے حیران ہو کر کہا جناب پرنس کا مطلب ہے کہ جب آپ پرنس کو بردکھاوے میں کامیاب قرار دے دیں گے تو وزیراعظم صاحب پرنس اور آپ کی سازادی کی شادی کے سلسلے میں سرکاری طور پر بات چیت کرنے کے لیے یہاں تشریف لائیں گے اچانک آور نے بولتے ہوئے کہا لل لیکن یہ کیسے ممکن ہے نواب صاحب نے ایک لیجٹ کا کھاتے ہوئے کہا ان کی جہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ہلکے غصے کے تاثرات اوبر آئے تھے جبکہ گرچن جہان کی جہرے پر بے اختیار مسارت اور شرم کے ملے جو لے تاثرات نمدار ہو گئے تھے جناب بیٹیوں تو بادشاہوں کے بھی بیاہی چاہتی ہے اور پر پرنس آف ڈام جیسا رشتہ تو چراغ جلا کر ڈوننے سے بھی نہیں ملے گا اس پار جہان نے کہا انہوں نے واقعی اب درباریوں کی طرح امران کی قصیدہ کوئی شروع کر دی تھی آپ کی تعلیم کیا ہے پرنس میری بیٹی تو گریٹ لینڈ سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کر چکی ہے نواب صاحب نے ہونچے باتے ہوئے کہا گوڈ آپ نے پر دکھاوے کا انٹروی شروع کر دی گوڈ ہم پرنس ہیں نواب صاحب اور پرنس کے لیے تعلیم ضروری نہیں ہوتی بغیر تعلیم حاصل کے بھی پرنس پرنس ہی ہوتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا مطلب ہے اب تعلیم یافتہ نہیں ہے نواب صاحب کی لہچے میں ہلکی سی ناگواری تھی آپ کس قسم کی تعلیم حاصل کرنے والے کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں وہ جس نے گلستان بوستان سادی دیوان حافظ شرازی اور مولانا روم اور درستر نظام پر رکھا ہو یا جس نے سرکاری سکول سے چلنے والے پرائمری سکول میں پانچ جماعتیں پاس کی ہوں یا کسی ہائی سکول سے دس دماتیں پاس کی ہوں آپ کسے تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں اس کی وضاحت فرماتے امران نے بڑی سادہ سی لہچے بھی کہا میں یونیورسٹی اور کالوجز سے تعلیم حاصل کرنے والوں کو تعلیم یافتہ سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں کوئی ناگوستان بوستان وغیرہ پڑتا ہے نواب صاحب نے مو بناتے ہوئے کہا کس ملک کی یونیورسٹی کی بات کر رہی ہیں آپ پاکیشیا کافرستان ایڈیا سرڈم کی یونیورسٹی امران نے بقائدہ شرعہ شروع کر دی ویسے تو میری نظر کے مطابق گریٹ لینڈ کی یونیورسٹی زیادہ اچھی ہے کیونکہ ان یونیورسٹیوں کو قائم ہوئے سیکڑوں سال گزر چکے ہیں اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے کا اپنے کا اداز ہوتا ہے لیکن چلو پاکیشیا کی یونیورسٹی ہی صحیح بہرحال یونیورسٹی کی تعلیم تو ضروری ہے اس کے بغیرہ تو تعلیم یافتہ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نواب صاحب نے کہا اکسورڈ یونیورسٹی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے امران نے پوچھا اکسورڈ یونیورسٹی کے تو کیا کہنے پوری دنیا میں اس کے ڈگری کو سب سے زیادہ موتبر سمجھ جاتا ہے نواب صاحب نے کہا اس لحاظ سے تو یہ میری شکسمتی ہے کہ آپ کی نظروں میں بہرحال تعلیم یافتہ کہلائے جانے کا حق دار ہوں لیکن بہرحال چونکہ آپ بیٹی کا والد ہیں آپ کی رائے کو اس وقت خوکیت حاصل ہے اس لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے اکسورڈ یونیورسٹی سے سائنس پر ماسٹر ڈگری یعنی ایم ایسی کرنے کے بعد سائنس پر انڈاکٹریٹ یعنی ڈی ایسی کیا ہوا ہے امران نے جواب دے تو نواب اور اس کی بیٹی دونوں کی آنکھ ہیرس سے پھیلتے چلے گئے کیا ہوا کہیں آپ درست کہہ رہے ہیں نواب صاحب کے موں سے بیٹی آنے کل گا سیکرٹری امران نے سائیڈ میں موتب کھڑے جوزف سے محاطب ہو کر کہا یس پرنس جوزف نے بڑے موتبانہ لہچے میں کہا ہر سائنس کینگ نے یقین انبر دکھاوے کے لیے تمہیں پوری طرح تیاری کر آ کر بھیجا ہوگا امران نے کہا یس پرنس جوزف نے جواب دیا تو نواب صاحب کو ہماری تعلیمی ڈگریان پیش کی جائے امران نے کہا تو جوزف نے اپنی بڑی سائیڈ جیپ سے ایک اور کور نکال کر نواب صاحب کی طرف بڑھا دیا نواب صاحب نے اس طرح کور لیا جیسے انہیں اب تک یقین نہ آ رہا ہو پھر انہوں نے کور کھولا اور ان کی چہرے پر انتہائی حیرت کی تاثرات ابر آئے انہوں نے کور گلشن جہان کی طرف بڑھا دیا مجھے ویسے ہی یقین آ گیا ہے ڈیڈی گلشن جہان نے مسکراتے ہوئے کہا تو نواب صاحب نے چونکر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا پھر اس انداز میں سر ہلا دے جیسے بات ان کی سمجھویں آ گئی ہوں ہمیں بھی یقین آ گیا ہے شکریہ پرنس صاحب واقعی نہ صرف تعلیم یافتہ ہے بلکہ عالم تعلیم یافتہ ہے نواب صاحب نے گہرہ سانس لیتے ہوئے کور واپس جوزف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جوزف نے کور لیا اور اس سے بند کر کے جیب میں ڈال لیا پھر وہ تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں جب میں موجود مشروب گلاس میں ڈال اور گلاس عدب سے امران کی طرف بڑھا دیا ہماری طرف سے ہمارے درباریوں کو بھی مشروب پیش کیا جائے امران نے گلاس لیتے ہوئے کہا یس پرنس جوزف نے کہا اور مشروب دو گلاسوں میں ڈال کر اس سے ایک ایک گلاس جوہان اور ہاور کی طرف بڑھا دیا یہ ہماری زیادہ فضائی ہے پرنس اور اس کے لئے ہم نواب صاحب اور آپ کے بیہت شکر گزار ہیں دونوں نے کھڑے ہو کر عدب سے سر جکاتے ہوئے کہا ڈیڈی اگر آپ اجازت دے تو میں پرنس سے ریاست ڈم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لو مجھے اس راست سے حاصل دلچسپی پیدا ہو گئی ہے جانب گلشن جہان نے نواب صاحب سے محاطب ہو کر کہا اس طور میں ڈیڈی سے اجازت لینا واقعی آپ کی نیک سیرتی کی اعلیٰ مثال ہے مس گلشن جہان اور ہمیں آپ کی بات سن کر دلی مسارت ہوئی ہے پہلے نہیں مجھے آپ ہمارے معزز مہمان ہیں اب جب تک جہاں یہاں ٹھہر سکتے ہیں اس حویلی کو اپنا ہی سمجھئے ہمیں آپ کی میزبانی کر کے دلی مسارت ہوگی گلشن آپ کو ساتھ دے گی مجھے البتہ اجازت دیجئے کیونکہ میرا عبادت کا وقت ہو گیا ہے آپ کھانے پر دوبارہ ملاقات ہوگی نواب صاحب نے انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہا اور کرسے سے اٹھ کھڑا ہوا اس حزت افضائی کا بہت شکریہ نواب صاحب ہمیں یقین ہے کہ گلشن جہان کی میت میں ہمارا وقت بہت اچھا گزرے گا امرار نے بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اس کے اٹھتے ہی جوہان اور ہاور بھی اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ جوزوف اور جوہانہ پہلے سے ہی کھڑے تھے رضا صاحب حاموشی سے واپس مڑے اور دیرے دیرے قدم اٹھاتے کمرے سے بہا نکل گئے آئے پرنس میں آپ کو مہمان ہانا دکھالا ہوں گلشن نے مسکرادہ ہوئے کہا شکریہ امرار نے کہا اور گلشن کے دروازے کی طرف مرتے ہی وہ اس کے پیچھے چل پڑا اور جوزوف اور جوہانہ جلدی سے اس کے پیچھے فوجی انداز میں چلنے لگے جبکہ ہاور اور جوہان ان کے پیچھے تھے دونوں بار پر ایک دوسری کو مانی ہی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن محول سے آسکار نہ ہونے کے وجہ سے کوئی بات نہ کر پا رہی ہوں پرائنگ گروم سے نکل کر وہ اسی طرح جلوس کی صورت میں چلتے ہوئے امرارت کی جلوبی حصے میں واقعی شاندار حصے میں پہنچ گئے جہاں باوردی ملازم موجود تھے پرنس سب کو لہتا لہتا کمرے دے دی گئے کیا میرا کمرہ دیکھنا پسند کریں گے پرنس وہاں نماد رات کی بہترین کلیکشن موجود ہے اگلیک گلشن جہان نے امران سے محاطب ہو کر کہا آپ سے بڑھ کر نادر چیز کوئی اور ہو ہی نہیں سکتے امران نے اپنے مخصوص جے گفتہ رہجے میں کہا تو گلشن جہان کی جہرے پر مسارک کے فوارے سے پھوٹ پڑے وہ واقعی امران کی شخصیت وجہت اور اس کے دیو جیسے باڈی کارڈوں سے بہت متاثر تھے اور امران گلشن جہان کے ساتھ اس کمرے میں پہنچ گیا کمرہ واقعی شاندار اور خوبصورت اور نفیس انداز میں سجا ہوا تھا وہاں واقعی نوادرات بھی موجود تھے لیکن امران نے دیکھا کہ ان نوادرات کچھ زیادہ ہی احمد کے حامل نہ تھے لیکن امران نے ان کی تعریف میں کچھ زمین آسمان کے کلابے ملائے کہ گلشن جہان کے حالت دیکھتے والی ہو گئی مستر گلشن جہان اگر آپ پورا نہ مانے تو میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے والے نواب صاحب کی جاگیت کتنی ہے امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا میں اسی لئے آپ کو یہاں لے کر آئی ہوں تاکہ آپ سے کل کر بات کر سکوں میں نہیں چاہتی کہ کوئی بات چوبائی جا سکی کہ بعد میں اس کے وجہ سے کوئی ذہنی یا جذبات حلش پیدا ہو جائے اجانب گلشن جہان نے اندھائی سنجیدہ لحسی میں کہا آپ کے حصاف کوئی بھی آپ کے علا ذرفی کی دلیل ہے مستر گلشن جہان ویسے آپ کو کچھ سیاہ بتانے کی ضرورت نہیں میں پرنس اور ایک آزاد ریاست کا والی اہد ہو اس لئے ہماری نظروں میں کسی جاگیر بغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی ہماری نظروں میں وقت نیک سیرتی اور علا حاندان کی ہوتی ہے آپ کا کیا حیال ہے کہ پرنس اپ ڈام کے محبیروں نے جب آپ کے بارے میں انہیں اطلاع دی ہوگی تو کیا آپ کے اور آپ کے ڈاڑی کے بارے میں کوائف جمع نہیں کیے ہوں گے یقینن ایسا ہوا ہے کنگ کو یہ بتایا گیا ہے کہ نماب صاحب جوئے کے بہادرسیہ ہے اور انہوں نے اپنی تمام جاگیر اور وسیع اور ریز جائدات فروخت کر کے گریٹ لینڈ اور اکریمیا کے جوئے ہانوں میں تمام رقم ہار دی صرف یہ حویلی اور محل باقی رہ گیا تھا اور نماب صاحب نے اس کا بھی سودا کر دیا تھا پھر قدرت نے انہیں سنبھلنے کا موقع دے دیا اور وہ سنبھل گئے اور وقت کے حالات تبدیل ہو گئے اور گول ہونے جاگیر تو دوبارہ حاصل نہیں کی لیکن وہ پہلے سے زیادہ ہوشیال ہو گئے ہیں گو وہ اب بھی گریٹ لینڈ اور اکریمیا کے جوئے ہانوں میں بھاری اور بڑی رقمیں ہارتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی دولت میں اب کوئی کمی نہیں لیکن ان کوائف میں یہ نہیں بتایا گیا کہ نماب صاحب کے پاس میں سلسل دولت کہاں سے آ رہی ہے کیا انہوں نے کوئی سونے کی کان حرید لی ہے یہ سونہ بنانے کا کوئی قدیم نصہ ان کے ہاتھ لگیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو گلشن جہاں بھی اختیار ہس پڑی ان حالات میں واقعی آپ کو یہی سوچنا چاہیے تھا آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ واقعی درست ہے ایسا ہی ہوا ہے میں اندینوں گریٹ لینڈ میں تعلیم حاصل کر رہی تھی مجھے کسی قسم کی حالات کا قطعی کوئی علم نہیں تھا لیکن پھر ریڈی کے ایک دوست ایک محفل میں مجھ سے ملے اور انہوں نے ریڈی کی تمام حالات مجھے بتا دی میں بہت پریشان ہو گئی اور میں نے ڈیڈی کو تلاش کیا تو ڈیڈی یہاں اپنے حویلی میں موجود تھے میں نے ان سے فون پر بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے تمام برائیاں حتم کر دی ہیں اس کے ساتھ انہوں نے پہلے جن چند کمپنیوں کی شئر حریدی تھے وہ منافع میں جانے لگ گئے ہیں اس لئے اب انہیں حویلی فروز کرنے کی ضرورت نہیں رہی پھر ڈیڈی نے شئر بزنس میں پوری پوری دلجسپی لینی شروع کر دی اور آپ یقین کریں پرنس خوشکسمتی نے ڈیڈی کا ہاتھ پکڑ لے اور ڈیڈی شئر مارکٹ کے کنگ بن گئے ہیں پوری دنیا میں انتہائی منافع بک شئر کے ڈیڈی مالک ہیں اس لئے دولت اب چاروں طرف سے سمٹ سمٹ کر ڈیڈی کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی جا رہی ہے گلشن جہان نے بغیر سب کچھ چپائے سب کچھ بتا دیا گوڑ واگ گئی آپ کے اور نواب صاحب کی انتہائی خوشکسمتی ہے لیکن ہمیں تو یہ بھی بتائے گیا تھا کہ آپ کی ڈیڈی نواب بہادر کے نام سے شئر بزنس کرتے ہیں کہ اس میں کوئی راست ہے امران نے کہا نواب بہادر نہیں ایسا تو نہیں ہے میں نے ان کی شئر سیٹیفکیٹ دے گئے ہیں وہ ان کے اپنے نام سے ہیں میں نے تو یہ نام آئے تک نہیں سنا آپ سے پہلی بار سن نہیں ہوں گلشن جہان نے جواب دیا بہرحال ہمیں بہت مصرد تھے کہ آپ سے ملاقات ہوگئی اب ہمیں اجازت دیجئے ہم کچھ تیرا رام کرنا چاہتے ہیں امران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا آئیے میں آپ کو مہمان ہانے تک چھوڑا ہوں گلشن جہان نے بھی اٹھتے ہوئے کہا یہ ہماری عزت افضائی ہوگی امران نے جواب دیا پھر جب گلشن جہان اسے اس کے کمرے تک چھوڑ کر واپس چلے گئی تو امران نے کمرے کا دروازہ بند کی اور شیئروانی کے سائٹ جیب سے اس نے ایک چکٹا سا ریموٹ کنٹرول جیسے سالہ نکالا اور اس کا بٹن دبا دیا آلے پر موجود سبز رنگ کا بلب جال اٹھا امران نے اکمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے بٹن آف کی اور اسے واپس جیب میں ڈال لیا ہے انتہائی جدید ساتھ کا گائی کرتا اس کی رینج حاصلی وزید اور اس میں ایسا سسٹم تھا کہ اگر اس پوری رینج میں کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کا ڈیکٹرہ فون ٹیلی بیو وغیرہ موجود ہوں اس پر سوٹ رنگ کا بلب نجال صرف اٹھتا بلکہ اس جگہ تک بقائدہ رہنمائی کرنے کا سسٹم بھی اس میں موجود تھا سبز رنگ کے بلب کی جلنے کا مطلب تھا کہ اس کمرے اور اس سے ملحقہ باتروم بلکہ برامدہ تک کہیں بھی کوئی ڈیکٹرہ فون وغیرہ نصب نہیں ہے امران واپس مڑا اس نے دروازہ کھولا ہی تک ایک طرف سے ملازم جن کی طرح نمدار ہو گیا حضور حکم فرمائے ملازم نے رکو کے بال جکتے ہوئے کہا ہمارے درباریوں کو فوراً حاضر کرو امران نے کہا درباریوں ملازم نے اندھائی حیرت بری لہچی میں کہا ظاہر ہے وہ تو ان سب کو صاحبان سمجھ رہا تھا اسے کیا معلوم تھا کہ امران کن کو درباری کہہ رہا ہے پھر اس سے پہلے کہ امران اسے کچھ سمجھاتا اچانک ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور جوزف اور جوانہ باہر آ گئے ہاور اور جوہان کو بھی ساتھ لیا امران نے ان سے محاطب ہو کر کہا تو دیزی سے واپس مڑ گئے تمہارے ساتھ یہاں اور کتنے ملازم ہیں امران نے ملازم سے محاطب ہو کر کہا مہمان ہانے میں ہم دس ملازم ہیں جناب ملازم نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پوری حویلی میں امران نے پوچھا حویلی میں ساٹھ ستر تو ہوں گے جناب ملازم نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا نام کیا ہے امران نے پوچھا جی میرا نام احمد دین ہے ملازم نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو امران نے کہا اور واپس کمرے کی طرف مڑ گیا جبکہ ملازم احمد دین ہموشی سے واپس چلا گیا چانل محباد ہاور جوہان کے ساتھ جوزف اور جوانہ بھی کمرے میں آ گئے جوزف اور جوانہ تم باہر کا حیال لکھو امران نے جوزف اور جوانہ سے کہا اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے باہر جا کر رک گئے ہم میری بات گور سے سن لو ٹو سٹار صاحبان ٹائگر نے جب یہ اطلاع دی کہ اسے یہ حبر ملی ہے کہ رضا بات کا نواب رضا ہی دراصل نواب بہادر ہر منشیات کے دندے کا مگر مچ ہے تو میں نے آپ کے علاوہ باقی ٹو سٹار کو ہدایت کی کہ وہ نواب رضا کے بارے میں تحقیقات کریں چنانچہ آپ کے ساتھ ہی ٹو سٹار سے مجھ فف بلکہ سوپر سٹار کو یہ اطلاع دی کہ نواب رضا اپنی جاگیر جوے کی وجہ سے فروخت کر چکا تھا لیکن پھر اس کے پاس اچانک بے تہاشہ دولت آ گئی اس کی لڑکی اکثر شمال علاقوں کی شاہد کے لیے چاہتی رہتی ہے اس تحقیقات کا لیو لباب یہ تھا کہ نواب رضا کی لڑکی گلشن جہاں سارے کاروبار کی کرتا درتا ہے اور نواب رضا صرف کنٹرولر ہے سوپر سٹار آپ ٹو سٹارز کو ساتھ یہاں اسی لیے لے کر آئے تھا تاکہ صورتحال کا قریب سے جائزہ لیا جائے کیونکہ نواب رضا کے بارے میں سوپر سٹار نے اپنے طور پر جو تحقیقات کی تھی اس کے مطابق نواب رضا شیئرز کے کاروبار میں بہت کامیاب جا رہا تھا اور اس کی دولت کی وجہ شیئرز بزنس ہے اسی لیے سوپر سٹار نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے نواب رضا کوئی سارے دندے کا علم ہی نہ ہوا اور یہ دندہ گلشن کے سر پر چل رہا ہو چنانچہ ٹاپ سٹار پرنس ابرام کے روپ میں یہاں پہنچ گیا اور آپ حضرات کو یہاں چھوڑ کر ٹاپ سٹار نے گلشن سے تفصیلی گفتگو کی اور ٹاپ سٹار اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ گلشن جہاں ایک سیدھی سادھی معصوم سی لڑکی ہے اس کے ستندے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن نواب رضا مشکوک ہے امران نے بقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہا تو اس کے لئے دردے سری کی کیا ضرورت تھی نواب رضا کو پکڑ کر ابھی سب کچھ گلوا لیتے ہیں ہاور نے مو بناتے ہوئے کہا اور اگر نواب رضا اس تندے میں ملاوی ثابت نہ ہوا تو امران نے کہا تو کیا ہوا واپس چلے جائیں گے ہاور نے اسی طرح بے نیازانہ لہچے میں جواب دے دے ہوئے کہا اگر یہ بات اس قدر آسان ہوتی تو پھر یہ سارا ڈراما کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جوزف اجوانا کو پیش کر نواب رضا کو یہاں سے اغوا کر کے رانہ ہاؤس میں تفصیل سے پوچھ کچھ کی جا سکتی تھی نواب رضا بہرحال انتہائی آلہ حلقوں میں رسائی رکھتا ہے اور فور سٹار کے کوئی قانونی حیثت نہیں ہے اس سے نارکوڈکس کنرول بورڈ اور سینٹرل انٹیلیجس کو مشرم ماں ثبوت پیش کرنے ہوں گے اور منشات کی دھندے کا سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سب سے مشکل کام ثبوتوں کا حصول ہوتا ہے صرف زہیرے پکڑ لینے سے یا منشات لے آنے اور لے جانے والوں کو میرا مطلب ہے کی کیریئر کو پکڑنے سے سیٹ اپ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہمیں ثبوت حاصل کرنے کے لئے پورے سیٹ اپ کو اس طرح چیک کرنا پڑے گا کس دھندے کی بڑی مچھلی کو ہوشیار ہونے کا موقع نہ ملے امران نے کہا آپ کی بات درست ہے لیکن اب آپ کا کیا پروگرام ہے ہاور نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ رات کو جب سب لوگ سو جائیں تو نواب رضا کی رہائش کا کس طرح تلاشی لیں کہ اگر اس کا دھندے سے کسی قسم کا بھی کوئی تعلق ہو تو اس کا کوئی جس تاویزی ثبوت سامنے آ جائے امران نے جواب دے دے ہوئے کہا ٹھیک ہے کر لیں گے جوہان نے کہا میں نے ملازم سے معلوم کر لیا ہے یہ حویلی میری توقع سے بڑی ہے اور یہاں میری توقع سے زیادہ ملازم ہے اس لئے میں نے پلاننگ کی ہے کہ جوزف کو واپس دارال حکومت بجوا کر وہاں سے بیہوش کر دینے والی گیس کی کیپسول کافی تعداد میں منگوا لے جائے اور پھر اس گیس کے مندر سے پوری حویلی میں موجود افراد کومیٹی نین سلا کر ہوتا لہ بیداری سے دوچار ہوتے ہوئے اس محل کی مکمل تلاشی لی جائے ہو سکتا ہے اس محل کے نیچے حفیہ دہانے بھی موجود ہوں اور ہمیں جو مواج چاہیے وہاں پر حویلی کے بجائے نیچے اس لئے طویل بھی ہوشی کی گیس یہاں فائر کرنا بہت ضروری ہے امران نے کہا آپ کی پلاننگ تو درست ہے امران صاحب لیکن آپ کو یہاں آنے کے لئے پرنس کا روپ دھانے کی کیا ضرورت تھی آپ امران کے روپ میں بھی تو یہاں آ سکتے تھے کوئی بھی حوالہ یا بہانہ بنائے جا سکتا تھا کیونکہ گوہ آپ نے اپنے طور پر نواب رضا کو اپنے پرنس ہونے کے دستاویزی ثبوت دکھائے لیکن ہو سکتا ہے وہ اس کی بقائدہ تحقیقات کرائے ہاں ورنے کہا چیکنگ کی فکر مات کرو یعنی یہاں آنے سے پہلے سر سلطان سے بات کر لی جو کسی ازاد ریاست کے بارے میں جواب سیکرٹری وزارت حرجہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی دوسری وزارت نہیں دے سکتی یہاں اس روپ میں آنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ نواب رضا ہمیں رات تک تھیرنے کی اجازت دے دے ورنہ نواب رضا اس معاملے میں ان تھا ہٹھینے کی دعوت دے دی ان میں یہی چاہتا تھا کیونکہ اس محل میں رات کے وقت باہر سے داہل ہونا تقریبا ناممکن ہے اس ادرونی امارت کے باہر ان تھائی ہوفناک اور تربیت آفتا کتوں کا ایک پورا گروہ سارے رات حفاظت کرتا ہے اور مسلح چوکی دار بھی موجود رہتے ہیں امران نے کہا یہ کام پھر بھی کیا جا سکتا تھا باہر سے اندر گیس فائر کی جا سکتی تھی ہاور نے کہا نہیں کتوں پر اس گیس کی اثرات دوسرے روز بھی ان تھائی نمائے نظر آتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ جب تک کوئی حتمی دستاویزی ثبوت نہ مل جائے اس وقت تک نماب رضا کو اس بارے میں کچھ معلوم ہو سکے اب ہم امارت کے اندر موجود ہیں اور اندر گیس فائر کرنے سے باہر موجود کتوں اور چوکدار تک اس گیس کے ہی اثرات پہنچیں گے اور نہ ہی انہیں معلوم ہو سکے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور سبوٹنے والے لوگ سے فتہ محسوس کریں گے کہ ان کے جسم کسی کمزوری کا شکار ہے اور باس امران نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا امران صاحب آپ نے جو اپنے ڈگریوں دکھائی ہیں ان میں تو آپ کی ولدیت لکھی ہوئی ہوگی اور آپ کے والد اس قدر مشہور آدمی ہے کہ انہیں ہلا محالہ نماب رضا بھی جانتا ہوگا اچانک جوہان نے کہا تو ہاور بھی چونگ پڑا ارے ہاں اس کا تو مجھے بھی حیال نہیں آئے تھا امران نے بھی چونگتے ہوئے کہا وہ ڈگریوں پرنس اف ڈھم کی تھی جس کے والد کینگ اف ڈھم اور باس امران نے مسکراتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے اپنے جالے ڈگریوں بھی تیار کر آ رکی ہیں دونوں نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں اصل میں پرنس نے واقعی یہ ڈگریوں حاصل کی ہے اور ان کا بقاعدہ ریکارڈ بھی یونیورسٹی میں موجود ہے یہ اور بات ہے کہ یہ ڈگریوں اجازی ہیں ایسی اجازی ڈگریوں جیسے کسی سربراہ مملکت یا سربراہ صوبہ یا کسی غیر ملکی محسوس مہمان کو دی جاتی ہیں امران نے مسکراتے ہوئے جواب دی تو ان دونوں نے اس انداز میں سر ہلا دی جیسے بات اب ان کی سمجھ میں آگئی ہو تیز رنگ کی اس فورس کارحاسی تیز رفتاری سے دارالحکومت کی مصروف ترین سڑک پر اس طرح دوڑتی ہوئے آگے بڑی چلی جا رہی تھی جیسے وہ اس قدر مصروف سڑک پر چلنے کی بجائے کسی غیر عباس انسان سڑک پر دوڑے ہی ہو تیزی سے دوڑتی ہوئی مختلف کاروں کے دائیں باعث سے کارتی ہوئی وہ جب آگے بڑھ جاتی تو جن کاروں کے اس انداز میں گروس کرتی تھی ان کے ڈرائیور بے احتیال دان پیسنے لگتے اور کئی تو بقاعدہ گالیوں پر بھی اتر آتے لیکن ظاہر ہے سپورس کار کے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک دبلے قتلے اور درمیان ایک کات کے نوجوان نے ان تک گالیاں نہ پہنچ سکتی تھی نہ ہی ان کے دان پیسنے کے مناظر نوجوان کے جہرہ کافی ہاتھ تک لمبوت رہا تھا انکھوں پر صرف رنگ کے فریم کی گاؤگل دوریس میں موجود چیشوں میں بھی صرف رنگ کا شیر نمائے تھا وہ کلین شیف تھا لیکن اس کے بال کافی لمبے تھے اور شانوں پر پڑے ہوئے تھے جو کار کی تیز رفتاری سے اس طرح ہل رہے تھے جیسے انہیں کوئی جھولا جھولا رہا ہو نوجوان کے جہرے پر شرارت بڑی مسکراہت موجود تھے اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک خاصی صحت مند بلکہ اس قدر صحت مند لڑکی بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر اسے بی بی ہتنی کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو اس کا جہرہ بھی اس کے جسم کی طرح گول تھا رکساروں پر اس قدر گوشت تھا کہ اس کے آنکھیں کافی اندر کو دھنسی ہوئی دکھائی دے رہی تھی ویسے اس کے آنکھیں اس کی جہرے کی نصفت کافی بڑی تھی اگر یہی آنکھیں کسی اور جہرے پر ہوتی تو انہیں بلے شبہ گزالی آنکھیں کہا جا سکتا تھا لیکن اس لڑکی کی جہرے پر گزالی آنکھیں بھی جہرے کے ابرے ہوئے گوشت کی وجہ سے حاصل چھوٹی لگ رہی تھی اس کے دونوں کانوں میں ہیرے کے ٹاپس تھے اور آنکھ بھی ہیرہ جڑی پین بھی موجود تھی اس نے گہرے نیلی رنگ کا لباس بہنا ہوا تھا لباس سادھا تھا لیکن اس کا کپڑا انتھائی کی امتی نظر آ رہا تھا لیکن یہ کپڑا سلکی نہیں تھا ولکہ کارٹن اور سلک میکس تالبتہ کارٹن کا ریشیو سلکی نسبت قدرہ زیادہ تو اس کے گلے میں بلوکٹ میں جڑا ہوا ایک امتی ہیرہ نمائی تھا تو مائستہ کار نہیں چلا سکتے اور باب لڑکی نے یک لہت غصے بڑے لہچے میں کہا چلا سکتا ہوں بلکل چلا سکتا ہوں سویٹ وائف لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے کار کو ایستہ چلایا تو وہ تمہارے وزن کی وجہ سے ہاپنا شروع کر دی اور جب کار ہاپنے لگ جائے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو دل کا دورہ پڑھنے والا ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ہوف اس دل کے دورے سے آتا ہے اس لئے مجبوری ہے سویٹ وائف نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تمہیں پتا ہے ہچر کسے کہتے ہیں لڑکی نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا مجھے تو اتنا بتا ہے کہ تم نے جب ہیوانات کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی تھی تو تمہارے مقالعے کا موضوع ہچر تھا اور باب نے جواب دیتے ہوئے کہا اس مقالعے میں تصویریں بھی تھی اور وہ تصویریں تمہاری تھی سمجھے لڑکی نے کہا یہ میرا مطلب ہے ہاتھ دی گینڈے وغیرہ وغیرہ ارباب نے جواب دیا ابھی تم کہہ رہی تھی کہ میں نے ہچر پر ڈاکٹریٹ کی اور اب ہاتھ دی گینڈوں کو گسیٹ لائے ہو اور لڑکی نے کہا توبہ توبہ مجھ پہ حمد ہے ہاتھ دی گینڈوں کو گسیٹ نے کہ یہ تو کار ہے جو پھر بھی حمد کر جاتی ہے ارباب نے سٹیرنگ چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے کار پکڑتے ہوئے کہا ارے ارے کار لڑکی نے چیختے ہوئے کہا کیونکہ ارباب کے ہاتھ چھوڑتے ہی کار بجلی کسی تیزی سے سامنے سے آتے ہوئے کوئل ٹینکر کی طرف اس طرح لپکتی جیسے لوہا مفناتی اس کی طرف لپکا ہے لیکن ارباب کے ہاتھ میں بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آ گئے اور کار اس ٹینکر کے بلکل قریب سے زن کی آواز نکالتی ہوئی نکل گئی ارباب نے بات کرتے ہوئے کہا کاش میرے سانس میں کوئی واقعی ایسا دہش شامل ہو جائے جو مجھے اس مچر کی مسکل بیم ایسے نچات دلا دے لڑکی نے مو بناتے ہوئے کہا مچر تو ہون پیتا ہے جبکہ میرا تو تمہیں دے کر ہون ہشک ہوتا رہتا ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جلد ہی دنیا میں ایک ایسا تبیم مجزار و نما ہونے والا ہے کہ بغیر کسی چیز کے وہ زندہ آدمی نظر آنے لگے گا مطلب ہے بیٹھے بٹھائے لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں پتا ہے روز گارڈن کیوں مشہور ہے ارباب نے کہا ہاں وہاں دنیا بر کے گلاب کے پول موجود رہتے ہیں لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا میں نے سنا ہے کہ وہاں گلاب کا پھول ایسا ہے جسے کوئن آلزبت روز کہا جاتا ہے جتنا بڑا ہے کسے سہارا دینے کے لئے اس کے نیچے فولادی سٹینڈ رکھنے بڑتے ہیں میں دیکھنے چاہتا ہوں کہ وہ سٹینڈ کس ٹائپ کے ہیں ارباب نے جواب دیا کس ٹائپ کے ہیں مطلب سٹینڈ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں سٹینڈ ہوتے ہیں اور بس لڑکی نے حیرت بڑے لہشے میں کہا میرا مطلب ہے کیا وہ کوئن آلزبت نام اس گلاب کے پول سے بھی زیادہ بڑے گلاب کا وزن سہار سکیں گے یا رہی ارباب نے جواب دیا اس گلاب کے پول پر جو زہریلا مچھر جمتا ہوا ہے اصل وزن تو اس کا ہوگا بیچارے گلاب کا وزن کیا ہونا ہے لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا وہ سمجھ گئی تھی کہ ارباب اس کے بارے میں بات کر رہا ہے مچھر کا وزن کیا ہوتا ہے مچھر تو مچھر ہی ہوتا ہے بلکل مچھر ارباب نے جواب دیا اور پھول کا کیا وزن ہوتا ہے پھول تو پھول ہی ہوتا ہے لڑکی نے ہستے ہوئے کہا اور میں نے بیکار کارپریشن کے گٹر پر بیٹھ کر ہٹائی تھی جسے کرین سے ہٹائے جا رہا تھا لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ کرین پھولوں کی بنی ہوئی تھی کیوں ارباب نے جواب دے لڑکی بیشتیار کہہ کہا مانگر ہست پڑی اس طرح ارباب نے اس قدر تیزی سے کار کو دائیں طرف موڑا کہ لڑکی کی بیشتیار چیز سے نکائی جائے یہ کیسے ڈرائوینگ کرتے ہو تم ہزار پر کہا ہے کہ جب تک بیما نہ کرال اسے ڈرائوینگ نہ کیا کرو لیکن تم مانتے ہی نہیں سیدھے ہوتے ہی لڑکی نے اسی لے لہچے میں کہا کئی بار گیا ہوں بیما کرانے لیکن وہ صاف انکار کر دیتے ہیں ارباب نے مو بناتے ہوئے کہا عمر زیادہ نظر آتی ہوگی تمہاری انہیں لڑکی نے مو بناتے ہوئے جواب دیا نہیں انہیں پتا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور ان کا کہنا ہے کہ میری زندگی ہر وقت ہترے میں رہتی ہے کسی بھی وقت تم بھول کر مجھ پر بیٹھ گئیں تو کمپنی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا اور تم جانتی ہو کہ ان دو آنکھوں میں دیکھیں مگی کیسے نکلتا ہے ارباب نے کہا ایک تو دنیا بار کے گندے محابرے تمہیں ہی یاد رہتے ہیں لڑکی نے انتھائی گسیلے لہچے میں کہا پھر بھی میں ہاتھی اور حجر کی مثال دے دیتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھی صاف اتھرا نہیں ہوتا گندے پانیوٹ کیچر میں لتھڑا رہتا ہے ارباب نے جواب دیا پھر وہی گندے الفاظ یہ لتھڑا کیا ہوتا ہے او نانسیس جس کے دماغ میں اس قدر گند برا ہوا اس کے موں سے ایسے ہی الفاظ اور محابرے نکلیں گے ہزار پر کہا ہے کہ برین واشنگ کرا کر اس کو اتر بغیرہ ڈلوالو لیکن تم مانتے ہی نہیں لڑکی نے وسیلی لہچے میں کہا مچھر بھی کہتی ہو اور پھر موں بھی بناتے ہو مچھر تو ظاہر ہے ایسی مکھیوں پر بیٹھتے ہیں اور باب نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہو مسکرا کر کہا اس کی جہرے پر شرارت تھی تو اور کیا کہوں اب تمہیں تتلی تو کہنی سے رہی لڑکی نے بھی ہستے ہوئے جواب دیا بمرہ کہہ لیا کرو اور باب نے جواب دیا بمرہ تو کسی سے افعام کو کہا جاتا ہے تم اچھے ہاسے گورے چھتے ہو لڑکی نے جواب دیا چلو سفید بمرہ کہہ لیا کرو اور باب نے اپنے الفاظ میں ترمیم کرتے ہوئے کہا سفید مکھی تو ہوتی ہے سفید بمرہ تو ہوتا ہی نہیں وہ ٹیلی ویجن پر روز اشتہار آتا ہے کباز کی فصل پر سفید مکھی کا حملہ لڑکی نے جواب دیا وہ کباز کی پھول پر مکھی بیٹھی ہوگی کوئی عزبت روز پر مکھی نہیں بیٹھا کرتے اور باب نے کہا اس کے ساتھ اس نے کار کو ایک بہت بڑی عمارت کے ساتھ واقع پارکنگ میں روک دیا وہاں اور بھی بے شمار کاریں موجود تھیں ارے تم تو واقعی روز گارڈن ہی آئے ہو میں سمجھی کہ تم مزاک کر رہے ہو لڑکی نے گار کا دروازہ کھول گا نیچے اترتے ہوئے کہا میں نے سوچا کہ روز گارڈن کے انتظامے کو دکھا سکوں کہ پھول کیسے ہوتے ہیں ہاں مہاں بیچاری سوش فہمے میں مبتلا ہیں کیونکہ گارڈن میں پھول ہیں ارباب نے بھی چاہ بیاں اگنیشن سے نیچے اترتے ہوئے اتار لیں تو لڑکی کی چہرے پر بے زیار مسکراہت کی کئی لہنے پیک وقت دوڑنے لگیں کیسے ملنا ہے یہاں کیا پھر کوئی نیا کام تو بک نہیں کر لیا لڑکی نے مارت کے گیٹ کی طرف چلتے ہوئے ارباب سے مہاتف ہو کر کہا ارباب دبلہ پدلہ ہونے کی وجہ سے ہاں سا لمبا لگ رہا تھا حالانکہ وہ لمبا نہیں تھا لیکن موٹی ہونے کے باوجود اس کی چار میں پھرتی تھی وہ دونوں ایک عجیب سا جوڑا لگتے تھے اسیلی انہیں دیکھ کر ہر شخص کے چہرے پر بے اختیار مسکراہت سی دوڑنے لگتی لیکن وہ سب سے بے نیاز آگے پڑے چلے جا رہے تھے تو اور کیا مرنے کا ارادہ ہے تم تو ایٹمی چونٹی فو اٹامیک جو نظر آتا ہے چٹ کر جاتی ہو خاص طور پر میری آمنی تو بس مجھے حساب کتابی کوپی پر ہی حروف کی صورت میں نظر آتی ہے اس کے بعد ارباب نے کھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا اور تم کیا کرتے ہو پتہ ہے کس قدر دادات میں روزانہ چائی پیتے ہو کس قدر دادات میں روزانہ سگریٹ کی ڈبیاں پھونکتے ہو اگر تم ایک روز بوکھر تال کر دو اور اس حرج کو قوام متحدہ میں جمع کرا دو تو انتظامیہ کے تمام باشندوں کو کئی سالوں تک پیٹ بر کر کھانا ملتا رہے گا لڑکی نے جواب دیا آرے آرے ہاں ہاں گلزام سار ستر پیالی چائے اور سو ڈیر سو سیکریٹ پر آخر ہرچی کتنا آتا ہے اتنے کہ تو تم آئسکرم کھا جاتی ہو ارباب نے غصیلے لحشیے میں کہا اسی لمحے وہ امارت کے پاڑک تک پہنچ کے وہاں پاس یہ بگنگ تھی ارباب نے دو ٹکٹ لی اور پھر وہ امارت کے اندر داہل ہو گئے اندر ایک وسیع اور یہ لون تھا اس میں واقع گلاب کے رنگا رنگ اور مختلف قسم کے پول کھلے ہوئے تھے ہر قسم کے پولوں کی کیاری لہتا تھے اور اس کیاری کے ساتھ ایک پکاہتہ بورڈنس جس پر اس پول کے بارے میں تفصیلی معلومات درش تھی لون کے بعد ایک امارت تھی یہ امارت روز پکچر گیلری کہلاتی تھی اس کے اندر گلاب پہ پولوں کے ایک مختلف دائمیوں سے اتارے گی اندہائی خوبصورت تصاویر موجود تھی جس سے روز کیفی کا نام دیا گیا تھا لونوں اور امارتوں میں حال طرف رنگ برنگیا ننجل اور گہری کلر کے سوٹوں میں ملبوس اور بچے گمتے پھی رہے تھے پولوں سے بھی زیادہ حبصورت بچے بھی وہاں درودر دورتے پھی رہے تھے وہاں کس قدر حبصورت ماحول ہے میں جب بھی یہاں آتی ہوں یہاں سے واپس ٹانی کو جی ہی نہیں جاہتا لڑکی نے زور زور سے سانس لیتے ہوئے کہا اکات کیاری لازم انحالی ہوگی کہو تو بورڈ لگوا دو اور باب نے کیفی کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا بورڈ لگوانے کی کیا ضرورت ہے تم کڑے ہو جانا لڑکی نے جواب جو اور باب نے بے اختیار کہاں مار کر ہس پڑا تھوڑی دیر بعد وہ کیفی میں پہنچ گئے کیفی کا ماحول بھی بہت حبصورت اور دلکشت ہے وہاں جگہ جگہ گلاب کی پھولوں کی گملے موجود تھے دیواروں پر بھی گلاب کے پھولوں کی حبصورت اور بڑی بڑی تصویریں موجود تھے ایک سائی پر گلاب کے پھولوں کی بقاعدہ دکان میں موجود تھی جہاں گلاب کے پھولوں کی فروست ہو رہی تھی اور وہاں لوگ ایک دوسرے پر جیسے ٹوٹے پڑے ہی تھے جیسے ہی ارباب اور اس کی بیوی ریسٹوران میں داہل ہوئے ایک کونے میں اس کے پاس بیٹے ہوئے ایک خوش شروع نوجوان نے ہاتھ بلند کر کے انہیں اشارہ کیا تو ارباب کا روح اس طرف کو ہو گیا وہ نوجوان جو غیر ملکی تھا ان کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا قومیت کے لحاظ سے باکریمن لگتا تو اس کے چہرے پر گہرے رنگ ایک سوٹ تھا البتہ اس نے جڑائی باندھ رکھی تھی اس پر ایک مکڑی بنی ہوئی نظر آ رہی تھی جو ان تھا یہ ٹیپ اور مکروسی تھی لڑکی نے اس مکڑی کو دیکھتے ہی بہتر برا سا مو بنا لیا یہ مسٹر پال ہے ایک ریمن کے کھلونے بنانے والی کمپنی کی جیرمن اور پال یہ میری سویٹ وائف ہے ان کا نام لیلا ہے ارباب نے اس قیر ملکی اور اپنے بیوی کا باہمی تارف کراتے ہوئے کہا اور حدود اس نے پال سے بہا قائدہ مسافیہ کیا پال نے لیلا کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن لیلا نے مسافیہ کرنے کے بجائے کرسی گسیتی اور اس پر اس طرح بیٹھ گئی جیسے اس نے پال کی ہاتھ کو بڑھانے اس کے لئے دیکھا ہی نہ ہو لیلا مردوں سے ہاتھ نہیں ملائے کرتے اور مرد تو ہیر بات کی بات ہے عورتوں سے بھی ہاتھ ملانے سے پہلے دستانیں پہل لیتی ہے پھر ان دستانوں کو نہ جانے کہ ان کی انجرہ سیم کچھ شدویات سے دوتی رہتی ہے ارباب نے مسکراتے ہوئے کہا تو پال نے بہت سیار ہاتھ کھینچ گئے اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لئے ناغواری کا تاثرنا مدار ہوا لیکن دوسرے لمحے اس لئے آپ کو سنبھال لیا مسٹر پول اگر آپ ناراض نہ ہو تو کیوں میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے ٹائپر یہ مکرو قسم کی مکڑی کیوں بنوائی ہے کیا آپ ٹتلی ایسا ہی کوئی دوسرا دل گہش سکیڑا نہ بنوائی سکتے تھے لیلا نے پال سے محاطب ہو کر کہا یہ ہماری کمپنی کا نام بھی اور مخصوص نشان بھی بلیک سپائیڈر پال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہ اچھا شکر ہے بات مکڑی تک ہی رہ گئے بنا تو مچھر بھی نشان ہو سکتا تھا اور مکھی بھی لیلا نے مزاق اڑانے والے لہشے میں کہا ہاں ہاں ہو سکتا تھا پال کے لہشے میں ناغواری نمائی ہو گئی تھی اس کی باتوں کو برا نہ ماننا پال اس کے زبان اس کے قابو میں نہیں ہے ارباب نے مسکراتے ہوئے کہا آپ لوگ باتیں کریں میں ذرا باہر جا کر گھومتی ہوں مجھے اس مکرو مکڑی سے وحشت ہو رہی ہے اچانک لیلا نے اٹھتے ہوئے کہا پال نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اور ارباب پر اہم بری نظریں ڈالتے ہوئے کہا تو ارباب بے اختیار ہست پڑا اس قدر اہم بری نظروں سے مجھے مت دیکھو پال لیلا بڑی اچھی بائی فیر ارباب نے ہستے ہوئے کہا تو پال بے اختیار شرمندہ ہو گیا یہ بتاؤ کیا پیوگے پال نے شاید موضوع تبدیل کرنے کے لئے کہا جو مشروب جی جاہے پلوا دو یہاں وہ مشروب تو ملتا ہی نہیں جو ہم پیا کرتے تھے ارباب نے کہا تو پال بے اختیار مسکرہ دے پھر اس نے ویٹر کو بلا کر مشروب لانے کا آرڈر دے دیا ہاں اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے پال نے ویٹر کے جارے کے بعد آگے کی طرف جھگتے ہوئے کہا ایک گروپ یہاں کام کر رہا ہے جس کا نام فور سٹار ہے وہ منشات کی دھندے میں کام کرنے والے بڑی مچھلیوں کو ٹریس کرنے کے بعد نارکوٹیکس کنٹرول بورڈ کے حوالے کر دیتا ہے اور ہوت سامنے نہیں آتا مجھے جس پارٹی نے وک کیا ہے اس کے بڑے بڑے کیریرز کو ان کے آدمی کے ساتھ یا تو ہلاک کرا دیا گیا ہے یا انہیں گرفتار کرا دیا گیا ہے ان کے ذہیرے بھی قبضے میں کر لی گئے ہیں اور اس کاربائی میں چیرمن نارکوٹیکس بورڈر سینٹرل انڈیلیجس کے رائرکٹر جنرل نے براہ راست حصہ لیا ہے ارباب نے سنجیدہ لہشے میں کہا یہ کب کی بات ہے بھال نے سنجیدہ لہشے میں پوچھا دو تین روز پہلے کی ارباب نے جواب دیا تم کی چاہتے ہو کھل کر بتاؤ بھال نے کہا میں صرف انہیں ٹریس کرنا چاہتا ہوں ارباب نے جواب دیا صرف ٹریس کرنا ہے یا انہیں ہتم بھی کرنا ہے بھال نے کہا نہیں میں صرف ٹریس کرنے کا کام کرتا ہوں ہتم کرنے والی کاربائی میں ملابس نہیں ہوا کرتا یہ کام میری پارٹی ہوت کرتی فرڈے گی اور باب نے جواب دیتے ہوئے کہا دس لاکھ روپے صرف اطلاع کر وہ بھی پیش کی پال نے کہا ٹھیک حمل جائیں گے لیکن اطلاع حتمی ہونی چاہیے اور باب نے غزمانت ہوتے ہوئے کہا دیکھو اور باب پہلے بھی ہم تمہارے لئے کام کرتے رہے ہیں ہمارے حصول بھی تم جانتے ہو فور سٹار گروپ نہ جانے کتنا بڑا اور برشی گروپ ہو اس لئے ہم پورے گروپ کو ٹریس کرنے کا معاہدہ نہیں کر سکتے البتہ جس قدر ٹریس ہو سکا ٹریس کریں گے پال نے کہا صرف ایک آدمی ٹریس کر دو باقی تمہارا کام ہتم باقی کام میں ہوت کر لوں گا اور باب نے جواب دیا تو نکالو رقم میں بھی کام مکمل کر دیتا ہوں پال نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب کہ تمہیں پہلے سے معلوم ہے اور باب نے حیران ہو کر کہا نہیں میں تو یہ نام ہی تم سے پہلی بار سن رہا ہوں البتہ تم نے کیسا کلو دیا ہے جس کے وجہ سے مجھوں امید ہے کہ کام شاید جلد مکمل ہو جائے اور نہ ہوا تو پھر بقائدہ کام کرنا پڑے گا پال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو اباب نے جیب سے چیک بک نکالے اور اس پر رقم لکھ کر اس نے دستہت کی اور چیک پال کی طرف بڑھا دیا شکریہ پال نے چیک کو ایک نظر دیکھا پھر اسے تیہ کر کے کوٹ کے نرونی جیب میں رکھ لیا بیٹر مشروب رکھ کر واپس چلا گیا تھا کہ پال نے اسے آواز دی یہ سر بیٹر نے موت بانا لیشٹی میں واپس آ کر کہا فون لیا اور یہاں پال نے کہا اور بیٹر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک کارڈلیس فون اس کے سامنے رکھ گیا پال نے فون پیس اٹھایا اسے آن کیا پھر اس پر نمبر پریس کرنے میں مصروف ہو گیا جبکہ اباب مشروب کی چسکیں لیتا رہا لیلہ واپس نہ آئی تھی شاید وہ اس کالے مکڑی سے کچھ زیادہ ہی الرجک ہو گئی تھی ہیلو سانٹرل انٹیلیجنس ہیڈ پورٹر ایک مثم سے آواز فون پیس سے سنائی دی اور اباب نے سرہنسار احلا دی جیسے وہ بات سمجھا ہو سپریٹیننٹ فیاض سے بات کرائے میں ان کے دوست پال ہنری بول رہا ہوں پال نے کہا یہ سر ہولڈ اون کیجئے دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو فیاض بول رہا ہوں سپریٹیننٹ سانٹرل انٹیلیجنس بیورو دوسری طرف سے ایک سخت اور تحکمانہ سے آواز سنائی دی چونکہ ارباب جس طرف بیٹھا ہوا تو اس طرف کان سے پال نے فوراں فیض زگایا ہوا اس لئے دوسری طرف سے آنے والی ہلکی سی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی پال ہنری بول رہا ہوں سپریٹیننٹ صاحب پال نے بھی تکلفانہ لہچے میں کہا اوہیس مسٹر پال ہیریت کے سپون کیا ہے دوسری طرف سے اسی طرح تحکمانہ لہچے میں جواب دیا گیا جیسے پال اس سپریٹیننٹ کا ادنا سمت حد ہو مسٹر پال نے کہا اوہ اوہ کیا واقعی سپریٹیننٹ کے لہچے میں نمائیہ تبدیلی تھی ہاں اب وہ آپ کے ساتھ ڈینر کرنے کے لئے تیار ہے پال نے مسکراتے ہوئے کہا کیا آج ہی فیاض نے اسے لہچے میں کہا جیسے وہ پال کا اندھائی بے تکلف دوست اس کی ساری اکرف ہوں اور تحکمانہ پر ملارڈی کے لہچے میں ہونے کا سن کر جیسے ہوا میں دہلیل ہو گیا تھا آج بھی ہو سکتا ہے لیکن پال نے جان پوچھ کر فکرات دھورا چھوڑ دیا لیکن کیا فیاض نے چونکر پوچھا اس کے لہچے میں شدید بھی چینی نمائیہ تھی مس ملارڈی اول تو رضا مند ہی نہیں ہوتی آپ تو جانتے ہیں کہ وہ کس قدر زدی ہاتھ ان ہے لیکن جب رضا مند ہو جائے تو پھر وہ جاتی ہے کہ اسے طویل وقت دیا جائے دینر بیٹ منان سے کیا جائے اور اس کے بعد رات بھی لیکن مجھے معلوم ہے آج کلا بہت مصروف ہے میں نحبار میں پڑا تھا کہ آپ نے کسی بہت بڑے منشات فروش کے حلاف انتہائی کامیاب کاروائی یہ ہے ظاہر ہے سلسلے میں بے پناہ مصروفیت ہوگی پال نے بڑے آیارانہ رہشتے میں سر موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا ارے نہیں وہ تو کیس ستم ہو چکا ہے ویسے بھی ساری کاروائی میں چند گھنٹے لگے تھے کیونکہ ڈائریکٹر جنرل صاحب کے پاس مکمل معلومات موجود تھیں اور ان کی نگرانی میں ہی آپریشن ہوا تھا تو میں فارغ ہوں فیاز نے جواب دیا لیکن مجھے تو بتائی گیا تھا کہ اس کی محبری آپ کو کی گئی تھی اور آپ نے ڈائریکٹر جنرل صاحب کو بریف کیا تھا میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ نے بڑا مارکہ مارا ہے پال نے کہا مارکہ تو واقعی میں نے مارا ہے بہرحال میں فارغ ہوں فیاز نے جواب کو گول کرتے ہوئے کہا آپ کو معلوم ہے مجھ ملارڈی کیسے رضا مند ہوئی ہے پال نے کہا کیسے رضا مند ہوئی ہے فیاز نے پوچھا آپ کس کارنامے کی بدولت اس کا کہنا ہے کہ آپ واقعی محنتی اور فرز شناس افسر ہیں اسے تو یہ بھی معلوم ہے کہ محبری کسی فور سٹار گروپ کی طرف سے ہوئی ہے پال نے کہا ہاں ہوئی تو فور سٹار گروپ سے ہی ہے فیاز نے جواب دیا یہ فور سٹار کوئی انٹیلیجس کا گروپ ہے پال نے پوچھا نہیں کوئی خفیہ گروپ ہے گوئی اس محبر نے جو اپنے آپ کو فور سٹار کا ٹاپ سٹار کہہ رہا تھا ڈائریکٹری جنرل کو فون کے کے ساری تفصیلات بتائیں لیکن میں اتفاقز ان کے ساتھ بیٹا ہوا تھا میں نے بھی لاوڈر پر اس کی آواز سن لی تھی اور گو وہ لہچہ بدل کر بات کر رہا تھا لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کون ہے وہ لہچہ تو بدل سکتا ہے لیکن اپنا انداز نہیں بدل سکتا فیاز نے بڑے فہرانہ لہچے بھی کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو کوئی گہرا دوست ہے لیکن انگر ایسی بات ہے تو اسے آپ کو اعتماد میں لینے چاہیے تھا پال نے کہا وہ ایسا ہی آدمی ہے موڈی بہرحال وقت آنے پر میں اسے پوچھ لوں گا ویسے تو تم باپ کے حلاف ہو لیکن جب کام کا وقت آتا ہے تو باپ کوئی مفبری کرتے ہو دوستوں کو نظر انداز کر دیتے ہو فیاز نے اسی لی لہچے بھی کہا باپ جنی سینٹرل انٹیلیجس کی داریکٹر جنرل کی بات کر رہے ہیں آپ پال نے اسے لہچے میں کہا جیسے سے یقین نہ آ رہا ہو ہاں ہاں اس کا بیٹا ہے میرا گہرا دوست ہے علیمران آہرکار فیاز بول پڑا ارے یہ وہی علیمران صاحب تو نہیں ہے جو سیکرٹ سرویس کے لیے کام کرتے ہیں وہ تو واقعی آپ کی اندھائی گہرے دوست ہیں پال نے ہونچے باتیں ہوئے کہا ہاں وہی ہے احمق اور میں جانتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے اس کو مقصد اینام کی رقم حاصل کرنا ہوگا لیکن پیپرس پر میں نہیں سائن کرنے ہیں میں دیکھوں گا کہ کیسے لیتا ہے وہ اینام کی رقم فیاز نہیں کہا ٹھیک ہے فیاز صاحب یہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے میں اس میں ہلاڑی کو تو آپ جانتے ہی ہیں بڑی لالچے لڑکی ہے کچھ رقم تو ہرچ کرنے ہی ہوگی پال نے موضوع بدلتے ہوئے کہا رقم میں ہرچ کر دوں گا شاندار ڈینر کھلاؤں گا اور جو کہے فیاز نے کہا اوکی میں سے فائنل بات کرنے پھر آپ کو فون کروں گا گوڑ بائے پال نے کہا اور فون آف کر دیا تمہارا کام تو ہو گیا ارباب لیکن تم میرے دوستو اس لیے میں تمہیں انتھائی حلوس ایک بات بتانا چاہتا ہوں پال نے انتھائی سنجیدہ لہچے میں کہا کیسی بات ارباب نے چونکر پوچھا یہ لو اپنا چیک واپس رکھ لو اور جس پارٹی سے تم نے کام لیا ہے اسے اس کی رقم واپس کر دو پال نے جیب سے چک نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں تمہاری بات کیوں یہ بات کر رہے ہو ارباب نے انتھائی حیرت برے لہچے میں کہا یہ اکریمیا نہیں ہے ارباب پاکیشہ ہے اور تمہاری پہلے ساری زندگی اکریمیا میں گزری ہے یہاں آئے ہوئے تمہیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا مجھے معلوم ہے کہ تم انتھائی ہوشیار آدمی ہو اکریمیا میں بھی تمہارا محمری کا کاروپار انتھائی اروج بر تھا تمہیں یاد ہے جب تم نے مستقل دور پر پاکیشہ شفٹ ہونے کی بات کی تھی تو میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن تم شاید اپنی بیوی کی وجہ سے بازید تھے کیونکہ وہ ہر صورت میں پاکیشہ رہنا چاہتی تھی یہ پال نے کہا ہاں تمہاری بات دروست ہے لیلہ صرف سیر کرنے اکریمیا آئی تھی اور پھر میری اسے شادی ہو گئی میری اسے بہت کہا کہ وہ وہی رہ جائے لیکن وہ پاکیشہ آنے پر بازید تھی کیونکہ ایک تو اسے پاکیشہ بہت پسند ہے دوسرا پا اپنے والدین کے کلوتی لڑکی ہے اس لئے مجھ پورا مجھے وہاں کے سارے دندہ کلوز کر کے یہاں نہ پڑا لیکن تمہاری ساری بات کا اہر مقصد کیا ہے کیا کوئی حاصل بات ہو گئی ہے اور باب نے انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہا مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں بھی پرائیوٹ محبری کا دندہ کروگی کیونکہ تم اس کام میں تجربہ رکھتے ہو پال نے کہا اور دیکھ لو حالانکہ بھی یہاں آئے ہوئے مجھے جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں لیکن میرا کاروبار حاصل ترقی پر جا رہا ہے اور باب نے بڑے فاہرانہ لہچے میں کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ تمہارا کاروبار واقعی ترقی پر جا رہا ہے لیکن اس پال تم نے جو بکنگ کی ہے وہ تمہیں اور تمہارے کاروبار کو ہمیشہ کے لئے برباد بھی کر سکتی ہے اور تم بھی شاید اپنی باقی عمر جیل کی صلاحوں کی پیچھے گزارنے پر مجبور ہو جاؤ یا دوسری صورت میں تم قبر میں اتار دی جاؤ گے پال نے کہا تو اور باب کے جہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصے کے تاثرات ابر آئے کیا کیا کہہ رہے ہو پال تم میرے دوست اور تم جانتے ہو کہ اور باب ایسی باتیں کمی برداش نہیں کر سکتا اور باب نے اسی لی لہچے میں کہا تم مجھے بھی جانتے ہو کہ میں نے کبھی آئی ہوئی رقم واپس نہیں کی لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں چیک واپس کر دیا ہے کس تھی ہے صرف اس لیے کہ میں تمہیں زندہ اور گاربار کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں پال نے جواب دیا آخر ہوا کیا ہے کچھ مجھے بھی تو بتاؤ اور باب نے زیچ ہوتے ہوئے کہا فور سٹار گروپ کا سربراج سے سپریٹیننٹ فیاس ٹاپ سٹار کہہ رہا تھا وہ فیاس کے گہرہ دوسر سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان کا اکلوتا لڑکا اندھائی حترناک ترین بینل اقوامی سیکرٹ ایجنٹ علی امران ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فور سٹار گروپ لا محالہ پکیشیا سیکرٹ سرویس کی کوئی نئے ایجنسی ہے جو منچات کی حلاف بنائی گئی ہوگی اس لیے میں نے یہ رقم تمہیں واپس کی ہے کہ علی امران کا نام سامنے آنے کے بعد لا محالہ تم نے مزید لوگوں کو ٹریس کرنے کی گوشش کرنی ہے اور تمہارا ٹکراؤ علی امران سے نا گزیر ہوگا اس کے بعد تمہیں سے میرے مطلق علم ہو جائے گا اور مجھے فوری طور پر پکیشیا چھوڑ کر واپس جانا پڑے گا پال نے کہا وہ تو تمہیں سے اس قدر جلتے ہو حالانکہ تم اکریمے کے اندھائی طاقتوار ایجنٹ ہو اور باب نے حیران ہوتے ہوئے کہا میں یہاں اس لیے محفوظ ہوں کہ سیکرٹ سرویس سے ہم لوگ خفیہ رہتے ہیں بہرحال میں نے تمہیں بتا دیا ہے اب آگے تمہاری مرضی پال نے کہا یہ چیک تم رکھ لو اور بے فکر ہو تمہارا نام کسی حالت میں بھی درمیان میں نہیں آئے گا اور باب نے بڑے بہتماد لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے چیک واپس پال کے ہاتھ میں بکڑا دیا اوکے ٹھیک ہے شکریہ پال نے کہا اور چیک کا واپس اپنی جیب میں رکھ لیا اس امران کے بارے میں تم اور کیا جانتے ہو مجھے تفصیل بتاؤ مجھے اس کردار میں بہت دلچسپی محسوس ہونے لگ گئی ہے اور باب نے مسکراتے ہوئے کہا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ دارالحکومت کا ہر آدمی جانتا ہوگا بہرحال میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں علیمران کینگ روڈ پر دو سو نمبر فلیٹ میں اپتباہ ورچی کے ساتھ رہتا ہے بظاہر انتہائی سادہ لوگ معصوم بلکہ انتہائی احمق سنوجوان ہے ہر درجہ شکفتہ مزاج آدمی ہے پاکیشیر سیکرٹ سرویس کے لئے ازازی طور پر کام کرتا ہے اس کا ایک کورڈ نام پرنس اپ ڈم پی ہے بگوال اس کی کوہ حمالے کے داون میں ایک ازاد ریاست ڈم کا وہ ولی عہد ہے وہ سیاہ فارم بارڈی گارڈ اس روپ کے ساتھ رہتے ہیں حالانکہ یہ سب فرضی ہے لیکن وہ اسی اصل بنا لیتا ہے اس کے بارڈی گارڈوں میں ایک آدمی جوانہ ہے جوکریمیہ کی مشہور ترین پیشہوار قاتلوں کی تنظیم ماسٹر کلر کا رکن رہا ہے بس یہ ہے وہ معلومات جو مجھ سمیسہ آپ جانتے ہیں پال نے کہا اوکی بہت شکریہ باقی گام میں ہوت کرلوں گا اور باب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا آہری بار کہہ رہا ہوں اول تو تم اس چکر میں مت پڑھو اور اگر پڑھو تو میرا نام بہرحال نہیں آنا چاہیے پال نے اٹھتے ہوئے کہا اپنے طرف سے بے فکرہ ہو باقی جہاں تک میرا تعلق ہے تو اور باب نے کبھی کچھی گولیاں نہیں کھیلیں گٹ پائے اور باب نے بڑے باعتماد لہچے میں کہا پھر باب سے مسافحہ کر کے وہ مڑا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا کیفے سے باہر آ گیا اس کی تیز نظریں دردر لیلہ کو تلاش کر رہی تھی بڑی لمبی کھلنگ رہی ہے تمہاری اس منحوس بلیک سپائیڈر کے ساتھ میں تو اس طرح ان گلاب کے پھولوں کتنے خشبو سنگ چکی ہوں کہ اب مجھے خشبو کے لفظ سے بھی الرجی ہو گئی ہے اچانک ایک طرف سے لیلہ نے اس کی قریب آتے ہوئے کہا آؤ میرے ساتھ اور باب نے سپوٹ لہچے میں کہا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا گارڈن کے بیرونی گیٹ کی طرف پڑ گیا کیا ہوا کیا پاس سے جھگرا ہو گیا ہے لیلہ نے حیرت پر لہچے میں کہا اس سے کیا جھگرا ہونا تھا تو بکری میں میرے انتہائی عزیز سرین اور گہرا دوست رہا ہے اور باب نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے جواب دیا تو پھر تمہارے جہرے پر بارہ کیو بات جائے ہیں مجھے یقین ہے کس منحوس مکڑی نے تم پر بھی اپنا سائع کر دیا ہے لیلہ نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا مجھے اصل میں یہ حطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اب میں سویٹ وائف سے جلد ہی ہاتھ دو بیٹوں گا اہرکار اور باب نے مسکراتے ہوئے کہا ہاتھ تو تمہیں بہرحال آپ بھی دونے پڑتے ہیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے لیلہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں نے محاورہ بولا تھا اور باب نے مو بناتے ہوئے کہا اچھا محاورہ تھا کم از کم تمہاری گندے ہاتھ دونے سے صاف ہو جائیں گے لیلہ نے کہا تو اور باب بے اختیار ہس پڑا تھوڑی دیر بعد وہ کار تک پہنچ گئے ہوا کیا ہے کیا کوئی حاصل بات ہو گئی ہے لیلہ نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا ہاں پال مجھے احمق معصوم اور مضاہیہ باتیں کرنے سے ڈرا رہا تھا اور باب نے کار کو بیک کرتے ہوئے کہا احمق معصوم اور مضاہیہ باتیں کرنے والے سے وہ کون ہے لیلہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو اور باب نے اسے لمران کے بارے میں پال کی بتائی ہوئی پوری تفصیل بتا دی یہ پال ایکریمن ایجنٹ ہے لیلہ نے حیران ہو کر کہا اور کافر سے یہاں کام کر رہا ہے ارباب نے جواب دیا تو تم اب کیا کرنے چاہ رہے ہو لیلہ نے کہا میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں سویٹ وائف اس لیے تو کام بہرحال ہوگا ارباب نے مسکراتے ہوئے کہا گوڑی اس لیے میں نے تم جیسے مچھر سے شادی کی ہے کہ تم صرف بہن بہن ہی نہیں کرتے بلکہ ہون پینے کے لیے ڈر جاتے ہو لیکن تم نے اب کیا سوچا ہے کہ تم صرف پال کی معلومات پارٹی تک وہ جاتے ہوگے لیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں میں اس گروپ کو ٹریس کروں گے اور امران اب سامنے آگیا ہے اب باقی محنت امران پر ہوگی ارباب نے جواب دیا کیا اس کی نکرانی کراؤ گے لیلہ نے کہا ہاں میرے آدمی اب امران کی برپور نکرانی کریں گے اس کا فون ٹیپ ہوگا اس طرح ہم باقی گروپ سامنے آجائے گا ارباب نے جواب دیا لیکن کیسے ملو گے نہیں لیلہ نے اشتیاغوری لحشے میں کہا ابھی نہیں کام مکمل ہونے کی بات ارباب نے جواب دیا تلیلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا